کس طرح سے ہم گلامی کی نشانیوں کو مٹائیں اور سمپون سادھ انتہ پائیں بھائی راجی جی پرم پجنیے سوامی جی بھارت سوابیمان کے سبی سمباننیے بہنوں بھائیوں بھارت دیش میں گلامی کی جو نشانیاں بچی ہوئی ہیں اس وشہ پر بات کروں گا بھارت دیش کہاں کہاں ابھی بھی گلام ہے انگریجوں کا انگریزیت کا بھارت دیش ابھی بھی کہاں کہاں گلام ہے ودیشیت کا اس وشہ پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اگر ہم بھوتک روپ سے دیکھیں گے تو بھارت پندر اگرس انیس سو سیتالیس کو آزاد ہوا لیکن جیسے کسی کا شریر ہوتا ہے جو بھوتک اکائی ہے ایسے شریر کی ایک اور اکائی ہوتی ہے جس کو ہم آتما کہتے ہیں من کہتے ہیں بینا آتما اور بینا من کے شریر کا اصطر تو نہیں ہے ویسے ہی راشتر کا ہوتا ہے راشتر کا ایک بھوتک شریر ہوتا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے راشتر کی اپنی ایک آتما بھی ہوتی ہے راشتر کا اپنا ایک من بھی ہوتا ہے تو میں آپ سے بھنمرتہ پوروک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست 1947 کو بھارت بہت ایک روپ سے انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو گیا انگریجوں نے بھارت کو چھوڑ دیا بھارت کی ستہ کا ہستان ترن بھارتواسیوں کے ہاتھ میں ہو گیا لیکن من اور آتما سے ابھی بھی بھارت دیش گلام ہے انگریجوں کا انگریزیت کا ویدیشیت کا یہ من اور آتما کی گلامی کیا ہے وہ گلامی یہ ہے کہ کہنے کو ہمیں 15 اگست اور 26 جنوری جیسے پر وہ منانے کا اوسر پرابت ہے 15 اگست کو ہم سوتانترتہ دیوس مناتے ہیں 26 جنوری کو گھرتانتر دیوس مناتے ہیں لیکن سچے عرثوں میں سوتانترتہ بھی آئی نہیں ہے اور گھرتانتر ہمارا بھی بنا نہیں ہے اگر سوتانترتہ شبد کا عرث سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے تو اس کو سندی وکشید کریں سوا اور تنتر سوا مانے اپنا ہمارا تنتر مانے ویوستہ جس کو انگریجی میں سب سسم کہتے ہیں تو ہمارا تنتر یا ہماری ویوستہ استھاپت ہو تو ہم کہیں کہ بھارت سوتانتر ہے لیکن آزادی ملنے کے 63 ورشوں کے بعد بھی ہمارے بھارت دیش کی ایک بھی ویوستہ ایسی نہیں ہے جو ہماری اپنی استھاپت کی ہوئی ہو ایک بھی تنتر ہمارے دیش میں ایسا نہیں بن پایا جو ہم بھارت واسیوں کے پریاسوں سے اور ہمارے ابکرم سے بنا ہو ہمارے یہاں سبھی ویوستہیں ہمارے سبھی تنتر انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں اور انگریزیت میں ڈوبے ہوئے ہیں ادھارن کے لئے میں اگر آپ سے بات کروں تو کوئی بھی دیش جب آزاد ہوتا ہے کسی دوسرے دیش کی گلامی سے تو سب سے پہلے وہ دیش ساری دنیا کا اتحاس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی دیش گلام ہوا اور پھر آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد کوئی بھی دیش اپنی بھاشا کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنی سکشہ ویوستہ کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ سکشہ ویوستہ اور بھاشا کسی بھی دیش کے وکاس کی رین کی ہڈی مانی جاتی ہے ہم بھارت کا وکاس کرنا چاہتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا دیش بنانا چاہتے ہیں تو ہماری سکشہ ویوستہ اور ہماری بھاشا کی ویوستہ یہ اپنی ہونی چاہیے تب ہی ہم بھارت کو دنیا میں سب سے اوپر لے جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں جو دیش بھی سب سے اوپر گئے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے ہم کسی بھی دیش کا نام لے کے ادھارن دے سکتے ہیں جیسے امریکہ نام کا دیش دنیا میں بہت اونچائی پر پہنچا آج سے قریب لگ بک دو سو ورش پہلے تک امریکہ کا کوئی خاص حسطت تو نہیں تھا پوری دنیا میں دو سو ورش پہلے کے اتحاس کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو امریکہ کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ملتی لیکن پچھلے دو سو ورشوں میں امریکہ بہت اونچائی پر گیا سترہ سو چھیتر کے بعد سے لے کر ابھی دو ہزار نو آ گیا امریکہ بہت اونچائی پر پہنچ گیا پچھلے سوا دو سو ورشوں میں تو امریکہ نے کیا کیا ہے اپنی بھاشا کو اپنی سکھا ویوستہ کو اپنے انکول بنایا گلامی سے آزاد ہونے کے بعد چین نام کا ایک دیش بہت اونچائی پر پہنچا پوری دنیا میں تو چین نے کیا کیا انیس سو انچاس میں چین میں جو سانسکرتک کرانتی ہوئی ماو وہاں کا سب سے بڑا نیتا تھا تو ماو کے نیترتک میں جو کرانتی ہوئی ماو اسی طرح کا نیترتک چین کے لوگوں کو پردان کیا تھا جیسے آج ہمارے پرم پوجنی سوامی جی بھارت کو نیترتک پردان کر رہے ہیں ایک سانسکرتک اور آدھیاتمیک آندولن جیسے بھارت میں کرنے کی کوشش آج ہو رہی ہے بھارت سوابیمان کی مدد سے اور اس کے سینہ پتی پرم پوجنی سوامی جی ہے ویسا ہی سانسکرتک اور آدھیاتمیک آندولن ماو زے دونگ نے کیا تھا چین میں اور بہت سفل ہوا تھا اور اس کے بعد چین پورا بدل گیا ماو نے جب اپنے چین کو بدلا تو اس نے بھی سب سے پہلے اپنی بھاشا کو اور اپنی سکھا ویوستہ کو درست کیا ایسے ہی جاپان کا ادھارن ہے ایسے ہی اگر ہم اور دوسرے دیشوں کا ادھارن ہے جاپان بھی گلام ہوا ہے اور جاپان تو تین تین دیشوں کا گلام ہوا ہے امریکہ نے جاپان کو گلام بنایا ڈچ لوگوں نے جاپان کو گلام بنایا انگریجوں نے جاپان کو گلام بنایا تو جاپان نے آزادی کے بعد بھی وحی کیا اپنی سکھا ویوستہ اپنی بھاشا ویوستہ کو بہت اچھے سے درست کیا دنیا کے اور چھوٹے دیشوں کا ادھارن دیں کیوبا کا دیں برازیل کا دیں میکسکو کا ادھارن دیں یا اسپین کا ادھارن لیں سوئیڈن کا لیں سویرزلینڈ کا لیں دین مارک کلیں نوروے کلیں دنیا کے کسی بھی چھوٹے بڑے دیش کا ادھارن آپ دیکھیں اور اتحاس پڑھیں تو آپ کو ایک بات سبھی دیشوں میں سمجھ میں آئی گی وہ یہ کہ جب بھی کوئی دیش کسی دوسرے دیش کا گلام ہوا ہے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنی بھاشا ویوستہ کو درست کیا ہے اور پھر سکشا کو درست کیا ہے بھارت کے بارے میں جب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں الٹا چتر نظر آتا ہے بلکل وفرید چتر نظر آتا ہے بھارت آزاد ہو گیا پندر اگست انیس سو سیتالیس کو لیکن آزادی کے بعد بھارت نے انگریجوں کی بھاشا کو نہیں بدلا انگریجوں کی بھاشا ابھی بھی اس دیش میں چل رہی ہے بھارت آزاد ہو گیا پندر اگست انیس سو سیتالیس کو لیکن بھارت نے آج تک اپنی سکشا ویوستہ کو نہیں بدلا انگریجوں کی بنائی گئی پوری کی پوری سکشا ویوستہ آج بھی اس دیش میں چل رہی ہے آپ اکثر ایک نام سنتے ہوں گے آپس میں باتچیت ہوتی ہے اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں ٹیلی ویزن پہ خبریں آتی ہیں تو ایک نام اکثر چرچہ میں آتا ہے میکولے میکولے کی سکھشا دیوستہ میکولے کا سکھشا تنتر میکولے کا بنایا ہوا پاٹھکرم یہ میکولے نام کا ایک انگریج ادھکاری اٹھارے سو چالیس کے سال میں بھارت میں سکھشا کے لیے ایک پاٹھکرم تیہ کر کے چلا گیا وہ ادھکاری مر گیا اس ادھکاری کے مرنے کے بعد انگریج یہاں سے چلے گئے اور ان کی کئی پیڑیاں چلی گئیں لیکن اٹھارے سو چالیس میں جو سکھشا کا پاٹھکرم میکولے نے تیہ کر دیا وہ پاٹھکرم بھارت کی آزادی کے ترے سٹھ سال کے بعد دو ہزار نو میں بھی چل رہا ہے یہ بہت افسوس کی بات میکولے یہ کہتا تھا کہ بھارت میں ایسی سکھشا بیوستہ لاغو کرنی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بھارتواسی شریر سے دکھنے میں بھارتی یہ بھلے ہوں لیکن آتما سے اور من سے انگریجیت سے بھر جائیں اور انگریجوں جیسے ہو جائیں جب ہم آتما اور من سے انگریجوں جیسے ہو جائیں گے تو وہ کہتا تھا کہ ہمیں پھر بھارت کو گلام بنانے کے لیے کوئی زیادہ پریاس نہیں کرنے پڑیں گے بھارتواسی بہت آسانی سے اور سہجتہ سے ہمارے گلام ہو جائیں گے تو ایسی سکھشا بیوستہ میکولے چھوڑ کر گیا وہ ابھی بھی اس دیش میں چل رہی ہے دکھ ہے دربھاگی ہے میکولے نے اس دیش میں ایک کانونٹ اسکول کھولا تھا کلکتہ میں وہ پہلے کھولا تھا اب جس کو ہم کولکتہ کہنے لگے ہیں وہ ایک کانونٹ اسکول اب بڑھتے بڑھتے ہزاروں کی سنکھیاں میں پہنچ گئے اب بھارت میں گاؤں گاؤں گلی گلی نگر نگر کانونٹ اسکول کھل گئے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میکولے کا ایک کانونٹ اسکول تو پرتیق آتمت تھا انگریزیت کی ویوستہ کا لیکن ہمارے تو کانونٹ اسکول پوری کی پوری ویوستہ کے ہی انگ بن گئے ہیں اور ان میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو ودیارتیوں کو وہ سب کچھ انگریزیت سے بھرا ہوا ہے تو ہماری سکھشہ ویوستہ ہم نہیں بدل پائے مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میکولے نے کچھ وشائیں ہمارے عش میں تیئے کیے تھے جیسے ایک وشائے ہوتا ہے اس کا نام ہے انتروپولوجی انتروپولوجی کا مطلب ہوتا ہے مانو وگیان اس کا اگر شابدک ارث ڈھونیں گے تو اس کا ارث ہے مانو وگیان لیکن اس کا صحیح ارث یہ ہے کہ جب کوئی دیش کسی دوسرے دیش کو گلام بنا لیتا ہے تو جو دیش گلام ہو جاتا ہے اس دیش کے گلام ناغرکوں کی منودشا کا عدیان کرنا وہ انتروپولوجی کہلاتا ہے میکولے کہا کرتا تھا کہ بھارت کو ہم نے گلام بنایا تو بھارت میں اب انتروپولوجی وشائے چلنا چاہیے تو میکولے نے انتروپولوجی وشائے اس دیش میں ڈال دیا اب آزادی ملی پندر اگرس انیس سو سیتالیس کو ہم انگریجوں کی گلامی سے باہر آ گئے لیکن وہ انتروپولوجی وشائے ابھی تک اس دیش میں چل رہا ہے مہنے میکولے کی یاد وہ ابھی بھی دلا رہا ہے مجھے بہت شرم آتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وشو ودیالیوں میں انتروپولوجی کے وشش بھاگ ہیں پروفیسر ہیں جن کو ساٹھ ساٹھ ہزار روپے مہینے کی تنکھائیں ملتی ہیں اور پڑھنے والے ودیارتی ہیں پی ایچ ڈی کرنے والے شودھارتی ہیں ریسرچ سکولر ہیں یہ سب شرمناک لگتا ہے میکولے نے ایسے بہت سارے وشائے اس دیش میں ڈال دئیے ان میں سے ایک بھی وشائے کو ہم نہیں بدل پائے اور مجھے اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے جو کہنی ہے کہ انگریجی سکشہ بیوستہ میں تقنی کی سکشہ جس کو ہم انجینئرنگ کہتے ہیں یا میڈیکل کی سکشہ کہتے ہیں اس میں انگریجوں نے جو پارٹی کرم تیہ کر دیا وہ لگ بگ ایک سو چالیس سال سے ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے تو ہم نے پارٹی کرم نہیں بدلا ہماری بھاشا نہیں بدلی اور بھاشا اور سکشہ کے اس طرح پر چھوٹا سا بدلاؤ بھی ہم نہیں کر پائے مجھے اور ایک افسوس کی بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ انگریجوں نے جس سکشہ بیوستہ کو بھارت میں لاغو کیا وہ سکشہ بیوستہ انہوں نے اپنے دیش میں لاغو نہیں کی آپ اگر انگریجوں کے دیش میں جائیں گے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو ان کی سکشہ بیوستہ بھارت سے بالکل بھن ہے بھارت کی سکشہ بیوستہ میں انگریجوں نے ودیارتیوں کو ایک نشت ماندند کے انصار فیل اور پاس ہونے کا نیم بنا رکھا ہے تیتیس پرتیشت یا اس سے زیادہ ملیں تو پریقشہ میں پاس ہے اور تیتیس پرتیشت سے کم انکھ ملیں تو فیل ہے یہ انگریجوں کا بنائے ہوا ماندند ہے اور یہ جو پریقشہ بیوستہ ہمارے یہاں چل رہی ہے یہ بھی پوری انگریجوں کی بنائی ہوئی ہے سال بھر ودیارتیوں کو کچھ رٹانا پھر ایک دو دن میں ان کو وہ سب لکھوا لینا اور رٹھ کے وہ لکھ دیں گے کاپی میں سو میں سے اٹھانوے، ننیانوے، پنچانوے، چھانوے جو بھی نمبر آ جائیں اس کے انصار ودیارتی کا آقلن کرنا کہ یہ ہوشیار ہے یا یہ مورخ ہے انگریجوں کے دیش میں جا کر آپ دیکھیں گے تو پوری پریقشہ پدتی انہوں نے بدل رکھی ہے انکوں کے آدھار پر انگریجوں کے دیش میں کسی بھی ودیارتی کا آقلن نہیں ہوتا اور انگریج ہی کیوں؟ فرانسیسیوں کے دیش میں کسی ودیارتی کا آقلن انکوں کے آدھار پر نہیں ہوتا جرمنی میں کسی ودیارتی کا آقلن انکوں کے آدھار پر نہیں ہوتا امریکہ میں کسی ودیارتی کا آقلن انکوں کے آدھار پر نہیں ہوتا معنی انگریجوں نے جو کچھ ہمارے دیش میں چلایا اس کو اپنے دیش میں انہوں نے نہیں اپنایا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آقلن کی پدتی پوری غلط ہے اس میں ودیارتی فیل اور پاس نہیں ہوتا ہے پوری سکشہ ویوستہ فیل اور پاس ہوتی ہے کیونکہ ودیارتی کے بارے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تو مٹی کا کچھا گھڑا ہے جیسا آپ ٹھوک پیٹ کے بنا دو گے ویسا وہ ہو جائے گا تو ہماری سکشہ ویوستہ اگر کسی ودیارتی کو فیل کرتی ہے میں مانتا ہوں پوری سکشہ ویوستہ فیل ہوتی ہے ودیارتی فیل نہیں ہوتا ہے اس میں اور ہمارے دیش میں میکولے کے دوارہ جو وشہ تائے کیے گئے ان میں سے ایک اتحاس وشہ جس میں میکولے نے یہ کہا کہ بھارتواسیوں کو سچا اتحاس ان کا نہیں بتانا ہے کیونکہ ان کو گلام بنا کے رکھنا ہے اس لیے اتحاس کو وکرت کر کے بھارت میں پڑھایا جانا چاہیے تو بھارت کے اتحاس کو پوری طرح سے انہوں نے وکرت کر دیا سب سے بڑی وکرتی جو ہمارے اتحاس میں انگریجوں نے ڈالی جو آج تک جہر بن کر ہمارے خون میں گھوم رہی ہے وہ وکرتی یہ ہے کہ ہم بھارتواسی آرے کہیں باہر سے آئے ساری دنیا میں شود ہو چکا ہے کہ آرے نام کی کوئی جاتی بھارت کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں نہیں تھی تو باہر سے کہاں سے آگئے ہوں پھر ہم کو کہا گیا کہ ہم سینٹرل ایشیا سے آئے مدی ایشیا سے آئے مدی ایشیا میں جو جاتیاں اس سمیں نواز کرتی ہیں ان سبھی جاتیوں کے ڈی ای نے لیے گئے ڈی ای نے آپ سمجھتے ہیں جس کا ٹیسٹ کر کے کوئی بھی بات کی پکی سوچنا لی جاتی ہے تو دکشن ایشیا میں مدی ایشیا میں پورو ایشیا میں تینوں اسطانوں پر رہنے والی جاتیوں کے ناغرکوں کے رکھتے کٹھے کر کے ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا اور بھارتواسیوں کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ بھارتواسیوں کا ڈی ای نے دکشن ایشیا مدی ایشیا پورو ایشیا کے کسی بھی جاتی سمو سے نہیں ملتا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا سے آئے آرے مدی ایشیا سے آئے اس کا اُلٹا تو ملتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا میں گئے بھارت سے نکل کر دکشن ایشیا میں گئے پورو ایشیا میں گئے مدی ایشیا میں گئے اور دنیا بھر میں سب ہی اسطانوں پر گئے اور بھارتی سنسکرتی بھارتی سبیتہ اور بھارتی دھرم کا انہوں نے پوری طاقت سے پرچار پرسار کیا تو بھارت واسی دوسری جگہوں پر جا کر تو پرچار پرسار کرتے ہیں اس کے پرمان ہیں لیکن بھارت میں کوئی باہر سے آرے نام کی جاتی آئی اس کے پرمان ابھی تک ملے نہیں اور اس کی بیگیانک پشتی بھی نہیں ہوئی اتنا بڑا جھوٹ انگریج ہمارے اتحاس میں لگ گئے اور دبھلا ہو ہمارے اتحاس کاروں کا اس جھوٹ کو انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے دنیا کے جینیٹک وششک کے جو ہیں جو ڈی اے نے آرے نے آدھی آدھی کی جانچ کرنے والے وششک کے ہیں ان کی ایک بڑی بھاری پریشت ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی اور وہ کانفرنس کا جو ریسرچ کا بلکل انتیم نرنے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آرے بھارت میں کہیں باہر سے نہیں آئے تھے آرے سب بھارت واسی ہی تھے جرورت اور سمیں آنے پر وہ بھارت سے باہر گئے تھے اب آرے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شریشت ویکتی کو جو بھی شریشت ہے وہ آرے ہے کوئی ایسا جاتی سمو ہمارے ہاں آرے نہیں ہے ہمارے ہاں تو جو بھی جاتیوں میں شریشت ویکتی ہے وہ سب آرے مانے جاتے ہیں وہ کوئی بھی جاتی کے ہو سکتے ہیں برامن ہو سکتے ہیں چھتری ہو سکتے ہیں شودر ہو سکتے ہیں وحش ہو سکتے ہیں کسی بھی ورن کا کوئی بھی ویکتی اگر وہ سریشت آچرن کرتا ہے ہمارے ہاں اس کو آرے کہا جاتا ہے آرے کوئی جاتی سموہ نہیں ہے وہ سبھی جاتی سموہوں میں سریشت لوگوں کا پرتنیت کرنے والا ویکتی ہے اونچا چریتر جس کا ہے آچرن جس کا دوسروں کے لیے ادھارن کے یوگ یہ ہے جس کا کیا ہوا جس کا بولا ہوا جس کا کہا ہوا دوسروں کے لیے انکرنی ہیں وہ سبھی آ رہے ہیں ہمارے دیش میں پرم سردھے اور پرم پوجھنیے سوامی دیانن جیسے لوگ مہاتمہ گاندی جیسے لوگ بھگت سنگھ چندر شکر اودم سنگھ آشفا کلہ تاتیا ٹوپے جانسی گرانی لکشی بھائی کتور چنمہ یہ جتنے بھی نام آپ لیں گے یہ سبھی آرے ہیں یہ سبھی سریشت ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے چریتر سے دوسروں کے لیے ادھارن پرستت کیے ہیں اس لیے آرے کوئی ہمارے یہاں جاتی نہیں ہے راجہ جو اچھ چریتر کا ہے اس کو آرے نریش بولا گیا ناغرک جو ہمارے یہاں اچھ چریتر کے ہیں ان کو آرے ناغرک بولا گیا بھگوان شریرام کو ہم آرے کہے آرے نریش کہا جاتا تھا ان کو شری کرشن کو آرے پتر کہا گیا ارجن کو کئی بار آرے پتر کا سمبودھن دیا گیا یودشا نکل سہدیو کو کئی بار آرے پتر کا سمبودھن دیا گیا یا دروپدی کو آرے پتری کا سمو دن کئی جگہ ہے ہمارے شاستروں میں تو ہمارے ہاں تو آرے کوئی جاتی سمو ہے ہی نہیں یہ تو سبھی جاتیوں میں شریش شاچرن دھارن کرنے والے لوگ دھرم کو دھارن کرنے والے لوگ آرے کہلائے ہیں تو انگریجوں نے یہ گلت ہمارے اتحاس میں گزار دیا اور اس سے بڑا ایک وکشپ ہمارے اتحاس میں ڈالا گیا کہ ہم بھارتواسی ہزاروں سال سے گائے کا ماس کھاتے رہے ہیں اب ہزاروں سال سے کوئی دیش گائے کا ماس کھاتا رہا ہو اس دیش میں گوہتیا کو بند کرانے کے لیے کوئی اپنا بلیدان کیسے دے سکتا ہے ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچو کہ اگر بھارتی سماج گائے کا ماس کھانے والا سماج ہے تو پھر بھارتی سماج میں گوہ رکشہ کا آندولن کیوں ہونا چاہیے گائے بچانے کے لیے آندولن کیوں ہونا چاہیے گائے کی رکشہ کرنے کے لیے ہمارے ناغرکوں نے اپنا جیون دیا ہے وہ جیون انہیں کیوں دینا چاہیے ہمارے اتحاس میں تو ایک بہت بڑا ادھارن ملتا ہے ہمر شہید منگل پانڈے کا جنہوں نے گوہ رکشہ سے آندولن کی شروعات کی اور دیش کی آزادی کا آندولن وہ بن گیا پورے بھارت ورش میں اور اس نے آگ لگا دی پورے دیش کو آپ جانتے ہیں ہمر شہید منگل پانڈے کو فانسی ہوئی تھی تو سوال تو گائے کی رکشہ کا تھا جب منگل پانڈے انگریجی سینہ میں نوکری کرنے کے لیے بھرتی ہوئے بیرکپور کی چھاونی میں جو کول کتا کے نزدیک ہے ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ جو کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے اور اگر آپ کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے تو آپ تو گورکشہ کی بات کرتے ہو پھر یہ کیسے ہوتا ہے تو منگل پانڈے کو تو وشواس نہیں ہوا انہوں نے ایک انگریج ادھکاری کو پوچھا جس کا نام تھا میزر جرنل ہیوسن ہیوسن کو منگل پانڈے نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم کو جو کارتوس دیے جاتے ہیں اس پہ گائے کی چربی لگی رہتی ہے میزر جرنل ہیوسن نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا منگل پانڈے نے پھر پوچھا پھر اتر نہیں ملا تو ان کو گصہ آ گیا اور ان کے ہاتھ میں جو بندوق تھی رائفل تھی اس کو انہوں نے چلا دیا اور ہیوسن کو مار ڈالا ہیوسن کی ہتھیا ہو گئی اور یہ کام منگل پانڈے نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا پورے ہوش و حباس میں کیا تھا اور ویویک کے ساتھ کیا تھا اور یہ گھٹنا گھٹت ہوئی آپ جانتے ہیں 29 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو گرفتار کر کے پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا اس پورے مقدمے کی سنوائی کے دوران منگل پانڈے نے جو سب سے بڑی بحث کی انہوں نے اپنا وکیل نہیں کیا تھا میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے بھارت کی جمین پر انگریج آئے ہمارے دیش پر انہوں نے کبجہ کیا ہماری گو ماتا کی ہتھیا کی ہم کو گلام بنایا ہماری لوٹ پات کی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے گائے ہماری ماں ہیں اور ہماری ماں کا کوئی انگریج قتل کرے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا اس لئے انگریجوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا اگر مجھے آپ نے جندہ رکھا تو اور دو چار پانچ انگریج میں نے میزر ہیوسن کو مارا اس پر پورے دیش میں کرانتی کی اور بغابت کی شروعات ہوئی تھی تو آپ یہ رکلپ نہ کرو کہ جس دیش کے ناگریج گائے کی رکشہ کرنے کے لئے بلیدان ہونے کو تیار ہیں گائے کٹنے سے بند ہو گائے بچے اس کے لئے وہ اپنا آتمت سرگ کرنے کو تیار ہیں اس دیش کے لوگ گائے کا ماں سے کیسے کھا سکتے ہیں ہمارے ویدوں میں کوئی پرمان اس کا نہیں ملتا ہمارے ہاں تو الٹے پرمان ملتے ہیں کہ گائے کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کو مار دیا جائے گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جائیں گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے پاؤں کٹے جائیں ہمارے ویدوں میں شاستروں میں اس طرح کے ادھارن ملتے ہیں تو جن ویدوں میں اپنشدوں میں ان شاستروں میں گائے کو قتل کرنے والے کو فانسی دی جائے ایسے ادھارن ملتے ہوں وہاں کیسے سمبھو ہے کہ گائے کی ہتیا کرنے والے لوگ ہوں یا گائے کا ماں سکھانے والے لوگ ہوں انگریجوں نے یہ سارا وکشیف ہمارے شاستروں میں بھروایا آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں ایک مول پرتی ہے منو اسمرتی کی جو ہزاروں ورشوں سے آئی ہے اور ایک منو اسمرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں منو اسمرتی کی ایک پرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے اور انگریجوں نے اس کو لکھوانے میں میکس مولر کی مدد لی تھی میکس مولر ایک جرمن ودوان تھا جس کو سنسکرٹ بہت اچھے سے آتی تھی اس کو کہا گیا کہ تم بھارت کے شاستروں کو پڑھو اور پڑھ کر ان کو بتاؤ کہ ان میں کیا ہے پھر جرورت پڑھنے پر اس میں رد و بدل کریں گے تو میکس مولر نے منو اسمرتی کا انواد کیا جرمن میں کیا پھر انگریجی میں انواد ہوا پھر انگریجوں کو سمجھ میں آیا کہ منو اسمرتی تو نیائے ویوستہ کی سب سے بڑی پستک ہے اور بھارت کی نیائے ویوستہ کا آدھار ہے تو انہوں نے منو اسمرتی میں ایسے وکشیب ڈلوا دیئے تاکہ بھارتواسیوں کو بھرمایا جا سکے اور ان کو غلط راستے پہ چلایا جا سکے ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی ویترشنہ پیدا ہو ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی بہت زیادہ نیچائی کی بھاونہ پیدا ہو اس طرح کے وکشیب ڈالے گئے منو اسمرتی میں اسی طرح کے وکشیب ڈالے گئے ہمارے انہے بہت سارے گرنتوں میں اور انگریجوں کی اس کی بہت بڑی ٹیم تھی اور بڑے بھاری لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے کوئی سادھارن انگریجوں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نام لے گوں اگر تو ایک انگریج کا نام سب سے زیادہ لے سکتا ہوں ویلیم ہنٹر نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے اتحاس میں وکرتی ڈالی جس نے سب سے زیادہ بھارتی شاستروں کو وکرت کیا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے لکھے ہوئے آپ تو بچنوں کو واقعوں کو بلکل اُلٹا کر دیا اور یہ کیسے کر پایا وہ ویلیم ہنٹر کی ایک وشیشتہ تھی وہ یہ کہ انگریجی بہت اچھی جانتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنسکرت بھی بہت اچھی آتی تھی تو چونکہ سنسکرت اچھی آتی تھی اور انگریجی بھی اچھی آتی تھی تو بھارتی مولگرنس سنسکرت میں ہے تو وہ پڑھ کر سمجھ لیتا تھا پھر انگریجی میں کہاں کہاں وکرتی کر کے اس کو پھر سے بنانا ہے آسانی سے وہ کر لیتا تھا ویلیم ہنٹر کی پوری ٹیم تھی جس کو کہا گیا انگریجوں کے دوارہ ویلیم ہنٹر کمیشن ویلیم ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں میں بات کروں گھنٹوں گھنٹوں اسی میں نکل جائے گا ہزاروں پنوں میں انہوں نے ریپورٹ بنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بھارت کے کس کس بشے میں کس کس شاستر میں کیا کیا پریورتن کر دیئے ہیں یہ انگریجی سنسد کو انہوں نے بھیٹ کیا تھا اور وہاں پر اس کو پرستی کر کے اس پر بحث ہوئی تھی تو انگریجوں نے اپنے دیش میں ایسے بہت سارے ودوانوں کو تیار کر کے بھارت کے شاستروں میں وکشے پڑھ کر آیا بہت کچھ ایسی چیزیں بھردی ان میں جو بشواس کرنے لائق نہیں ہے اور ترک پر کہیں تھہرتی نہیں ہے اور سوچنا کے آدھار پر پوری طرح سے غلط ہیں سانس کرتے گروپ سے بھارت نیچا دیش ہے گلاموں کا دیش ہے ہمیشہ ودیشیوں کے حملوں کا شکار رہا دیش ہے انگریجوں نے ایک پوری دنیا میں ایک جھوٹ پرچارت کیا وہ یہ کہ ہزاروں سال سے بھارت میں ودیشی آتے رہے ہیں اور بھارت پر قبجہ کرتے رہے ہیں تو ہم بھی ودیشی ہیں ہم نے بھی آ کر بھارت پر قبجہ کر لیا ہے جب ہزاروں سال سے بھارت ودیشیوں کا غلام ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی غلام ہو گیا اس میں کونسی خاص بات ہے انگریجوں نے اتنا بڑا جھوٹ یہ پرچارت کیا پوری دنیا میں ہزاروں سال سے تو یہ تھا ہی نہیں انگریجوں کے آنے سے اگر ٹھیک ٹھیک پہلے کی جانکاری لیں تو ماتر ایک ہزار ورش پہلے پہلا ودیشی آیا محمد بن قاسم جس نے بھارت پر حملہ کیا اور کچھ لوٹ پاٹ کے چلا گیا دوسرا آیا محمود گجنبی جس نے سوبنات کا مندر لوٹا اور بھارت سے چلا گیا پھر تیمور لنگ آیا نادر شاہ آیا احمد شاہ عبدالی آیا لوٹ پاٹ کر کے چلا گیا کچھ ہی لوگ تھے جو بھارت میں آئے جنہوں نے لوٹ پاٹ کے ساتھ ساتھ اس دیش میں راج کیا وہ مغل تھے جیسے بابر آیا بابر نے لوٹ پاٹ ہی نہیں کی بھارت کے ایک علاقے پر تھوڑے دن راج بھی کیا پھر بابر کے پتروں نے کیا پھر ان کے پتروں نے کیا یہ ایک سمیں ہے تین سو ورش کا اس کو ہم ایک خاص نظریے سے دیکھیں تو انگریجوں کا یہ جھوٹ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ ہزاروں سال سے بھارت ودیشیوں کا گلام رہا کبھی بھی نہیں رہا اس کے الٹے انگریج ہزاروں سال ودیشیوں کے گلام رہے اس کے پرمان تو پوری دنیا کے سامنے انگریج سب سے زیادہ سمیں رومن لوگوں کے گلام رہے رومن سامراجی کے گلام رہے فرانسیسیوں کے گلام رہے اور مجبوط یوروپ کے دیشوں نے انگریجوں کو سمیں سمیں پہ لوٹا حملہ کیا تو اپنے بارے میں سچ کو چھپا لینا اور بھارت کے جھوٹ کو ساری دنیا میں ہوا دینا یہ انگریجوں کی نیتی تھی اور بار بار وہ کہتے تھے بھارتی سنسکرتی تو ویڈیانک نہیں ہے یہ تو پاکھنڈ پر آدھارت ہے یہ تو عوشواس پر آدھارت ہے اس میں کوئی ویڈیانکتہ نہیں ہے یہ سارے دنیا میں وہ کہتے رہے بھارت میں ایک ادھارن سے میں آپ کو سمجھاؤں انگریجوں نے ایک ہمارے دیش میں جھوٹ اور دنیا میں پرسارت کیا کہ بھارتواسی سب بھی نہیں ہے تو انگریجوں سے پوچھا گیا بھائی کیوں سب بھی نہیں ہے تو کہتے تھے کچھ بھارتواسی ایسے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے اب ہمارے بھارت میں ایک سماج ہے جس کو ہم جین سماج کہتے ہیں جین سماج میں ایک دگمبر پنتھ کے لوگ ہیں وہ وستر نہیں پہنتے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وستر بھی جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے ان کی اپرگرہ کی بھاونہ اتنی تیور ہوتی ہے کہ وہ وستروں کو بھی دھارن کرنے میں پرگرہ مانتے ہیں تو جین سماج کے دگمبر پنتھ کے لوگوں نے وستر چھوڑ رکھے ہیں تو ان کے سادو سنیاسی بینہ وستر کے رہتے ہیں اب کسی انگریج نے ان کو دیکھ لیا تو لکھ دیا کہ بھارت واسیوں کو تو وستر پہننا نہیں آتا ان کو تو سب بھیتا نہیں آتی اب ہماری درشتی سے ہم دیکھیں ان کو تو وہ اپرگرہ کی چرم استطی میں پہنچے ہوئے صد پروش ہیں تیاک کی پراکاشتہ پر بیٹھے ہوئے ویکتی ہیں کیونکہ ان کو کپڑے بھی نہیں چاہیے اور انگریجوں کی درشتی سے دیکھیں تو سب بھی لوگ ہیں کیونکہ کپڑے نہیں پہنتے ان انگریجوں کو یہ بات معلوم تھی کہ جب انگریج جنگلی اور بربر تھے ساری دنیا میں تو سب سے زیادہ کپڑا بھارت کا ہی بکتا تھا اور بھارت کا ہی بنتا تھا اور خود انگریج ہزاروں سال تک بھارت کا کپڑا پہن کر اپنی نگنطہ کو ڈھکتے رہے چھپاتے رہے انگریجوں سے پہلے کہ رومن سامراج جی کی بات بتاؤں تو تین ہزار سال رومن سامراج جی کے سبھی راجاؤں نے سبھی رانیوں نے اور رومن سامراج جی کے سادہران ناگریجوں نے بھارت کے بنے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے ننگے پن کو ڈھکا ہے اور اپنے ننگے پن کو چھپایا ہے وہ تو کپڑا بنانا نہیں جانتے تھے پہننا تو بہت دور کی بات ہے جب یوروپ میں کوئی کپڑا بنانا نہیں جانتا تھا ساری دنیا میں بھارت کا کپڑا بکتا تھا اور تین ہزار سال بھارت نے کپڑے کا نریاد کر کے سونا کمایا ہے بھارت کا کپڑا بکتا تھا تول کے حساب سے تراجو کے ایک پللے میں کپڑا رکھا جاتا تھا دوسرے پللے میں سونا رکھا جاتا تھا بھارت کا کپڑا اگر ایک کلو کا تھان ہے نا تو برابر ایک کلو سونا ملتا تھا اس کے بدلے میں تو ہم نے کپڑا بیچ کر سونا کمایا ہے اس لیے ساری دنیا کا سونا بھارت میں آیا اور اس لیے بھارت سونے کی چڑھیا بن گیا یہ ستی انگریب جانتے تھے لیکن جان پوچھ کے انہوں نے اتحاس میں یہ ڈال دیا کہ بھارتواسی تو اصبے ہیں بہت سارے ایسے ادھارن ہیں تو ہماری سنسکرتی کو نیچا دکھانا ہماری سبتہ کو نیچا بتانا ہمارے اتحاس کو وکرت کر دینا سکشہ ویوستہ کو ہمارا پورا تہس نیس کر دینا ہماری بھاشا کو تہس نیس کر دینا ان سب کے پیچھے انگریجوں کا مول اتدیش اگر تھا تو ایک کہ بھارت کو گلام بنا کر رکھنا ہے تاکہ اس دیش کو لوٹا جا سکے ہم اگر کسی کے گلام ہوتے ہیں تب ہی ہم لوٹ سکتے ہیں اگر ہم سوطنتر اور آزاد ہیں ہمیں کوئی نہیں لوٹ سکتا آپ اپنے گھر کے بارے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ اگر آپ کا گھر سوطنتر ہے آزاد ہے سوادھین ہے تو آپ کے گھر پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا آپ کے گھر کو کوئی نہیں لوٹ سکتا لیکن اگر آپ کا گھر کسی کا پرادھین ہو جائے کسی کا گلام ہو جائے تو جو آپ کو گلام بنائے گا جو پرادھین بنائے گا وہ کبھی بھی آپ کے گھر کو لوٹ لے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو انگریجوں نے یہی کیا بھارت کو پرادھین بنانا گلام بنانا تاکہ بھارت کو لوٹا جا سکے اور لوٹنے کے لئے بھارت کے من کو تیار کیا جا سکے اور مانسک روپ سے بھارتی لوگوں کی تیاری ہو تو شادی لکھ تیاری تو ہوئی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے گوسوامی تلسی داس جی نے ایک بڑی اونچی بات کہی ہے من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت اگر من سے کوئی ویکتی ہارتا ہے تو آسانی سے گلام بنتا ہے اور من سے نہیں ہارتا تو شریر سے آپ اس کو کتنی بھی پرطاڑ نہ دو وہ گلام تو نہیں بنے گا مر جائے گا کھپ جائے گا لیکن گلام نہیں بنے گا شسی کا انگریجوں کو یہ معلوم تھا کہ بھارتواسی گلام نہیں بنیں گے آسانی سے کیونکہ میں کہا لے انگریجوں کی سنسد میں دو فروری اٹھارہ سو پہنتیس کو یہی بھاشن دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمپون بھارت میں گھوما میں نے کسی کو بھکاری نہیں دیکھا کسی کو چور نہیں دیکھا کوئی گریب نہیں ہے کوئی بے روجگار نہیں ہے سکھا میں بھارت بہت اونچا ہے سببتہ اور سنسکرتی میں بھارت بہت اونچا ہے اور انت میں کہتا ہے ہم بھارت کو گلام نہیں بنا سکتے تب تک جب تک کی بھارتواسیوں کی ریڑ کی ہڈی جو ان کی سنسکرتی ہے اور جو ان کی سکھا ویوستہ ہے اس کو جب تک ہم نہیں توڑیں گے بھارت گلام نہیں بنے گا تو سنسکرتی کو توڑنا سکھا کو توڑنا سببتہ کو توڑنا یہ سب جڑا ہوا ہے من کے توڑنے سے اس کے لئے انگریجوں نے یہ سارے پریاس کیے اور ان پریاسوں میں وہ کامیاب ہوئے اور بھارت کو دھائی سو سال گنام بنا کے رکھ لیا اب جیسے ہی آزادی آئی پندر اگست انیس سو سہتالیس کو تو ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا جو میکولے کے کیے کا بلکل اُلٹا تھا میکولے نے بھارتی سکشہ ویوستہ کا ناش کیا سات لاکھ بتیس ہزار گرکل جو اس دیش میں چلا کرتے تھے سنسکرت بھاشا کے آدھار پر سکشن دیا کرتے تھے ستانوے پرتیشت ہمارے دیش میں ساکشرتہ ہوا کرتی تھی ان گرکلوں کی مدد سے انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی میڈیکل پڑھائی جاتا تھا مینجمنٹ پڑھائی جاتا تھا داتو شاستر پڑھائی جاتا تھا چکتسہ شاستر ہوتا تھا سرجری پڑھائی جاتی تھی ایسے اٹھارے اچھ سکشہ کے وشے ہوا کرتے تھے ان سب وشیوں میں پارنگت دیش بھارت کو میکو لے کے ایک قانون نے ختم کر دیا جس کا نام تھا انڈین ایڈیوکیشن ایک اس قانون کے آدھار پر سنسکرت کو انہوں نے پرتیبند لگا دیا اور سنسکرت کے آدھار پر پڑھانے والے گرکلوں کو پرتیبند لگا دیا گرکلوں کے آچاریوں کو جندہ جلا دیا ان کے گھروں میں ان کے گھروں کے ساتھ جلا دیا ہاتھ پر ان کے کاٹے انگلیاں کاٹی بھینکا رستیہ چار کر کے گرکل بند کیے گئے آزادی کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا جو کچھ مہکولے نے کیا اس کا الٹا کرنا چاہیے تھا بھارت سرکار کو انگریجی ختم ہونی چاہیے تھی انگریجوں کے بنائے گئے کانونٹ اسکول اور پبلک اسکول بند ہونے چاہیے تھے اور جو گرکل کا بھی چلا کرتے تھے اس دیش میں جن کے آدھار پر سبتانوے پرتیشت ساکھ شرطہ تھی پورے دیش میں ان کو پنر جیویت کرنا چاہیے تھا لیکن بھارت سرکار نے ایسا کچھ نہیں کیا نہ انگریجی کو ختم کیا نہ کانونٹ اسکول بند کیے نہ پبلک اسکول بند کیے نہ وہ جھوٹا اتحاس سرکار نے بدلا مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے اتحاس کی پستکوں میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ڈاکو کہا گیا بھارت کے اتحاس کی پستکوں میں عمر شہید بھگت سنگھ کو آتنک وادی کہا گیا بھارت کی اتحاس کی پستکوں میں عمر شہید چندر شکر آزاد کو آتنک وادی کہا گیا بھارت کی پستک میں عمر شہید آشفا کلہ بٹکے شردت کو آتنک وادی کہا گیا پنڈت رام پرساد بسمل کو آتنک وادی بتایا گیا انگریجوں کے لیے یہ سب کرانتکاری نہیں تھے انگریجوں کے لیے تو یہ آتنک وادی تھے لیکن بھارت کے لوگوں کے لیے تو یہ کرانتی مورتی تھے کرانتکاری تھے ویر پرش تھے سہاسی پروش تھے جنہوں نے ہماری آزادی کا راستہ ہم کو دکھایا تو ہمارے لیے تو وہ ویر پروش ہیں ہمارے لیے تو انکرنی ہیں ان کو ہم آدرش مانتے ہیں لیکن آزادی کے بعد کی کتابوں میں ابھی بھی ان کے لیے آتنکوادی شبد آتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھارت کی ستہ ویوستہ میں شیر سستانوں پر بیٹھنے والے مکہ منتری اور مکہ منتری اسطر کے نیتا امر شہید چندر شکر آزاد کو ابھی بھی آتنکوادی کہتے ہیں اور کہتے ہی نہیں ہیں مانتے بھی ہیں اور مجھے اس سے بڑا افسوس ہے کہ جو امر شہید چندر شکر آزاد کو آتنکوادی کہے وہ کسی دیش کا کسی پردیش کا مکہ منتری بن کر رہے اس سے بڑی ویڈمبنا اس دیش میں کچھ نہیں ہو سکتی ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ امر شہید چندر شکر آزاد کو آتنکوادی کہنے والے کا ہر طرح سے نام و نشان مٹ جائے ایسا اس دیش میں پریاس ہونا چاہیے ایسا عبیان چلنا چاہیے بنسبت اس کے کہ عمر شہی چندر شکر آزاد کو آتنکوادی کہہ کر گالی دینے والا مکہ منتری بن جائے کسی راجی کا اور مکہ منتری بن کر لوٹ کرے پورے راجی کے سنسادھنوں کی شرم ہے افسوس ہے ان سب وشیوں پہ تو ہوا یہ ہے اس دیش میں کہ آزادی بہت ایک روپ سے ہم کو مل گئی انگریج ہمارے یہاں سے چلے گئے لیکن انگریجوں کے بچے اسی دیش میں چھوڑ گئے میکولے مر گیا لیکن میکولے کے مانس پتر اس دیش میں ابھی بھی جندہ ہیں جن کو ہم کالا انگریج کہہ سکتے ہیں انہوں نے جب سے آزادی کے بعد اس دیش کی ویوستہ کو سمالا سرکار کو اپنے ہاتھوں میں لیا انگریجوں کا بنایا ہوا اور انگریجوں کا بگاڑا ہوا کچھ بھی اس دیش میں انہوں نے درست نہیں کیا ہمارے دیش میں بھاشا انگریجی ہے بھوشا انگریجی ہے بھوجن انگریجی ہے بھجن انگریجی ہے بیشج انگریجی ہے کانون انگریجی ہے کرشی ویوستہ انگریجی ہے ارث ویوستہ انگریجی ہے چکتسہ ویوستہ انگریجی ہے ہر اس طر پر انگریجیت 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 چھائی ہوئی ہے ایک دو ادھارن سے میں میری بات اور سیس پشت کرتا ہوں انگریج گئے تو جانے کے سمیں انہوں نے چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون اس دیش میں چھوڑے جو انہوں نے کبھی بھارت کو گلام بنانے کے لیے بنائے تھے انگریجوں کا ایک طریقہ تھا کہ بھارت کو گلام بنانا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے مارو پیٹو اور لوٹو اور ان کو گلام بنا کے رکھو طاقت سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مارنا پیٹنا اور لوٹنا ہر سمیں سمبھو نہیں ہوتا تو قانون بنا کر گلام بنا کے رکھو تو انگریجوں نے شروع کے سو سال تک تو یہی کیا کہ مارا پیٹا بھارتواسیوں کو اور سیدھے ان کی لوٹ پات کی اور دھرا کے دھمکا کے گلام بنا کے رکھا لیکن سو سال سے زیادہ اس کام کو وہ چلا نہیں پائے تو پھر انہوں نے دوسرا راستہ نکالا کہ قانون بنا کے بھارتواسیوں کو لوٹو پیٹو مارو اور ان کو کبجے میں کر کے رکھو تو قانون بنائے انہوں نے اور جو جو قانون بنائے وہ سب کے سب قانون آزادی کے 63 سال کے بعد دی چل رہے ہیں میں ادھارن سے بتاتا ہوں انگریجوں نے ایک قانون بنایا بھارت کے قرانتکاریوں پر اتیار چار کرنے کے لئے مارنے کے لئے پیٹنے کے لئے قرانتکاریوں کو دبا کر رکھنے کے لئے اور اس قانون کا نام رکھا انہوں نے انڈین پولیس ایکٹ بھارتیے پولیس ادنیم اب قانون میں لکھا ہے انڈین لیکن اس میں بھارتیے کچھ نہیں ہے وہ سب انگلیش ہے انگریزیت والا قانون ہے انگریجوں نے دنیا کے جن جن دیشوں کو گلام بنایا جیسے آئرلینڈ کو گلام بنایا جیسے سکوٹلینڈ کو گلام بنایا جیسے نیو ساؤت ویلز کو گلام بنایا افریقہ کو گلام بنایا انڈونیشیا ملیشیا کو گلام بنایا چین کو بنایا جاپان کو بنایا دنیا کے پچاس ایک دیشوں کو انگریجوں نے سیدھے گلام بنایا تو جن جن دیشوں کو گلام بنایا وہاں وہاں کے ناغریکوں پر اتیار چار کرنے کے لئے انہوں نے پولیس بنائی اور اس پولیس کے قانون بنائے وہی انہوں نے بھارت میں کیا سن 1860 میں انڈین پولیس ایک نام کا ایک قانون بنا دیا اس قانون کو بنانے کا جو اتحاس تھا وہ دو تین واقعوں میں میں کہنا چاہوں گا 1857 میں کرانتی ہو گئی پورے بھارت میں آپ سب ہی جانتے ہیں اور انگریجوں کے خلاف اتنی بڑی کرانتی کبھی ہوئی نہیں تھی اس دیش میں بھارت میں 350 اسطحانوں پر انگریجی سرکار کو کرانتی کاریوں نے اکھاڑ کے پھیک دیا 350 جلے تھے بھارت کے جو انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو گئے جھاسی آزاد ہوا ستارہ آزاد ہوا پنے آزاد ہوا ممبئی آزاد ہوا ایسے 350 جلے بھارت کے آزاد ہو گئے اور اس کرانتی کی لڑائی میں 1857 میں 364000 انگریج مارے گئے اور بھارتواسیوں نے ان کو گردن کاٹ کے مارا تھا ایسے نہیں مارا تھا تلواروں سے کٹا ہسیوں سے کٹا گڑانسوں سے کٹا کلہڑی سے کٹا کیونکہ بھارتواسی اتنے گصے میں تھے 1857 میں انگریجوں کے خلاف کہ ویسے تو بھارتواسی چیٹی کو مارنا بھی پاپ سمجھتے ہیں چیٹی کو مارنا بھی ہنسہ سمجھتے ہیں لیکن ان بھارتواسیوں میں اتنا گصہ تھا اتنا کرود تھا کہ انہوں نے انگریجوں کو گردن سے کٹ دیا اور محلاؤں نے یہ کام کیے تھے کھالی پورشوں نے نہیں کیے تھے کمر سنگھ جی کی کہانی تو آپ سبھی جانتے ہیں انگریجوں کے خلاف جو مورچہ انہوں نے سمالا تھا پٹنا میں آرہ میں جب تک کمر سنگھ جندہ تھے انگریجوں کی سینہ کی پاؤں نہیں پڑے پورے پٹنا اور آرہ کے علاقے میں اپنی فوج کی طاقت سے وہ لڑتے رہے تھے اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے ہمارے دیش کے عمر شہیدوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اور ان کی فوج میں ان کی سینہ میں سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جتنے پورش تھے اتنی محلائیں تھی ان کی سینہ میں محلاء اور پورشوں کی سنگھ کیا برابر تھی اور محلائیں بھی اتنی دکش تھی کہ جو بندوق سے گولیاں چلاتی تھی انگریجوں کے اوپر ایسے بہادر لوگ اس دیش کی اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں سات لاکھ بتیس ہزار تھے ایک دو نہیں تھے بھارت میں اترک میں جاؤ دکشن میں جاؤ پورپ میں جاؤ پشن میں جاؤ ہر جگہ یہ لڑائی چل رہی تھی نانا صاحب پیشوا نے لڑائی شروع جرور کی تھی لیکن نانا صاحب پیشوا کی لڑائی سات لاکھ بتیس ہزار کرانتیکاریوں کی لڑائی بن گئی تھی اور پورے بھارت میں تین لاکھ چونسٹ ہزار انگریجوں کو کرانتیکاریوں نے مار ڈالا تھا ختم کر دیا تھا انگریجوں کی سرکار ختم ہو گئی تھی تب انگریجوں کی سنسد میں اس بات پر چرچہ ہوئی کہ آگے بھارت کو پھر سے گلام بنانا ہو تو کیا کرنا چاہیے تو بھارتواسیوں میں انگریجوں کے خلاف بگاوت پیدا نہ ہو اس کے لیے پولیس ویوستہ کرنی چاہیے پولیس بنانی چاہیے تاکہ یہ پولیس انگریجوں کی طرف سے بھارتواسیوں کو دبا کر رکھ سکے اور ان کے اوپر جرورت سے اتیاچار کر سکے 1860 کے پہلے اس دیش میں انگریجوں کی پولیس نہیں تھی انگریجوں کی سینہ تھی ان کی ملٹری تھی 1860 کے بعد انہوں نے سینہ کے ساتھ پولیس کی بھی استحاپنا کر لی اور اس کے لیے پولیس ایکٹ بنا اور اس میں انگریجوں نے کانون بنا دیا کہ جو بھی پولیس ادھکاری ہوگا وہ بھارتواسیوں پر کتنا بھی اتیاچار کر سکے گا لاتھیوں سے مارے گا لاتھیوں سے پیٹے گا اور اگر کوئی بھارتواسی اس میں مر بھی جائے تو انگریج ادھکاری کو کوئی دوش نہیں لگے گا اس کو کوئی دنڈ نہیں ہوگا ایسی ویوستہ کی تھی اس کو انگریجی بھاشا میں کہا جاتا ہے right to offense right to offense مانے انگریج ادھکاری کسی بھی بھارتواسی کو مارے پیٹے اور اس کا سر بھی پھوڑ دے اور اس میں ہتیا بھی کر دے اس کی تو انگریج ادھکاری کو دوش نہ لگے ایسا نیم right to offense اور بھارتواسیوں کو کوئی بھی مار پیٹ اگر ہو رہی ہے تو اس سے اپنا بچاؤ کرنے کا موقع نہ ملے یہ right to offense اگر انگریج ادھکاری لاتھیوں سے پیٹ رہا ہے آپ نے اس کی لاتھی پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا انگریج کے خلاف نہیں بنے گا ایسی ویوستہ انہوں نے کی انڈین پولیس ایکٹ میں اس قانون کو 1860 میں لاغو کیا گیا اور اسی قانون کی طاقت سے بھارت کے کرانتکاریوں پر بھینگ کر اتیاجار کیے گئے ایک ادھارن تو میں جرور دوں گا آپ کو ہمارے دیش کے ایک مہان کرانتکاری تھے لالا لاج پترہ اتر بھارت کے سب سے بڑے کرانتکاریوں میں ان کی گنتی ہوا کرتی تھی اس سمیں لاہور بھارت کا انگ تھا پاکستان کا بٹوارہ ہوا نہیں تھا تو لاہور میں لالا لاج پترہ اپنے کرانتی ویرتہ کا کام کیا کرتے تھے انگریجوں نے ایک قانون بنانے کے لیے کمیشن نیوکت کیا تھا اس کا نام تھا سائیمن کمیشن وہ بھارت آیا تھا اور بھیجا گیا تھا اس کو کہ کچھ اور کٹھور قانون بھارت میں بنا کر لاغو کیے جائیں تو سائیمن کمیشن کا ویروت کرنے کے لیے لالا جی نے ایک جلوس نکالا تھا نہتے لوگوں کا جلوس تھا شامت پر یہ جلوس تھا اس جلوس پر انگریجوں کی پولیس کی طرف سے لاتھیاں برسائی گئیں اور انگریجوں کی پولیس نے جلوس پر جب لاتھیاں برسائیں تو ایک انگریج عدکاری ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا سانڈرس سانڈرس نے جان بوچھ کر لالا لاج پترائے کے سر میں لاتھیاں ماری ایک لاتھی ماری دو ماری تین ماری چار پانچ چھے دس گیارہ بارہ چودہ لاتھیاں ماری پریڈام کیا ہوا لالا جی کے سر سے خون ہی خون نکلنے لگا ترنت ان کو ہسپیٹل لے گئے لیکن ہسپیٹل میں ان کی مرتی ہو گئی لالا جی کے سر پر لاتھیاں مار کر جس انگریج نے ان کی ہتیاں کی اس کا نام تھا سانڈرس اس انگریج عدکاری کو سجا ملنی چاہیے اس کے لیے بھارت کے ایک دوسرے کرانتکاری شہید آزم بھغت سنگھ نے پولیس میں درخواست کی اپیل کی ان کی درخواست پر پولیس نے ایکشن لیا بعد میں عدالت میں یہ معاملہ گیا اور عدالت نے یہ کہہ کر سانڈرس کو بائزت بری کر دیا کہ لالا جی کے اوپر جو لاتھی چارج ہوا ہے وہ قانون کے حساب سے ہوا ہے اس میں سانڈرس کی کوئی گلتی نہیں ہے شہید آزم بھغت سنگھ نے بحث کی اس مشہ میں تو ان کا ترک یہ تھا کہ لاتھی مارنے کا نیم ہے کہ کمر کے نیچے کے حصے میں لاتھی ماری جاتی ہے سر پہ لاتھی نہیں مار سکتے آپ لیکن لالا جی کے سر پہ لاتھی ماری گئی شہید آزم بھغت سنگھ کے اس ترک کو انگریجوں نے مانا نہیں اور انت میں فیصلہ یہ ہوا کہ انڈین پولیس ایکٹ قانون کے حساب سے سانڈرس کو یہ عدھکار تھا کہ وہ لالا جی کو لاتھیوں سے پیٹے اب لالا جی کہ اس میں مرتی ہو گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف افسوس بھی اقت کر سکتے تو سانڈرس بائزت بری ہو گیا تو بھغت سنگھ کو گصہ آیا اور بھغت سنگھ نے یہ سنکلپ لیا کہ لالا جی کی ہتھیارے سانڈرس کو انگریجوں کی پرشاشن نے انگریجی نیائے ویوستہ نے دنڈ نہیں دیا ہے میں سنکلپ کرتا ہوں کہ سانڈرس کو میں دنڈ دوں گا اور اس کو وہاں پہنچاؤں گا جہاں اس نے لالا جی کو پہنچا اور آپ جانتے ہیں اپنے اسی سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے شہید آدم بھغت سنگھ نے سانڈرس کو گولی سے مارا تھا اور انت میں سانڈرس کو گولی سے مار کر بھغت سنگھ گرفتار ہوئے تھے اور بھغت سنگھ کو فانسی کی سجا ہوئی تھی جب بھغت سنگھ کو فانسی کی سجا ہوئی اس کے کافی دن پہلے وہ لاہور کی جیل میں بند ہوئے تھے اور ان سے بہت لوگ ملنے جاتے تھے امرسر کے ایک پترکار مہود ہے ان سے کبھی ملنے گئے بھغت سنگھ کو پوچھا کہ آپ کے دل کی اکشہ کیا ہے بھغت سنگھ نے کہا کہ میں تو فانسی چڑھ رہا ہوں دیش کے لیے شہید ہو رہا ہوں لیکن میرے جانے کے بعد میں بھارت کے نوجوانوں سے ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس انگریجی قانون کے چلتے لالا لاج پترائے کی ہتیا کی گئی تھی اس انڈین پولیس ایکٹ قانون کو بھارت کے ناغرک اور نوجوان آزادی کی لڑائی کے سماپت ہونے سے پہلے ختم کرا دیں گے یہ میرے دل کی اکشہ ہے یہ میری بھاونہ ہے جس انڈین پولیس ایکٹ کے قارن شہید آزم بھغت سنگھ کو فانسی ہوئی جس انڈین پولیس ایکٹ کے قارن ہمارے دیش کے عمر کرانتکاری لالا لاج پترائے جی کی ہتیا کی گئی درباہ کے ہم سب کا یہ ہے کہ وہ انڈین پولیس ایکٹ کا قانون ابھی آزادی ملنے کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں چل رہا ہے ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے جس طرح سے انگریج پولیس بھارت واسیوں پر لاتھیوں سے بار کرتی تھی اسی طرح سے آج کی پولیس بھارت واسیوں پر لاتھیوں سے وار کرتی ہے آپ نے اکثر ٹی وی میں سماچار سنا ہوگا کئی بار اخواروں میں پڑھا ہوگا پولیس نے لاتھی چارج کیا ایسے ہی لاتھی چارج ہوتا جیسے انگریجوں کے زمانے میں ہوتا کبھی کسانوں کے اوپر ہوتا ہے کبھی مزدوروں کے اوپر ہوتا ہے کبھی کاریگروں کے اوپر ہوتا ہے کبھی کبھی تو افسوس ہے اس بات کا کہ اندھے لوگوں پر پولیس کا لاتھی چارج ہوتا ہے لولے لنگڑے لوگوں پر پولیس کا لاتھی چارج ہوتا ہے شریر سے وکلانگ لوگوں کے اوپر پولیس کا لاتھی چارج ہوتا ہے کئی بار میں نے ٹیلی ویزن پر میری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسان پانی کے لیے کوئی اپنا جلوس کر رہے ہیں دھرنا کر رہے ہیں پانی مانگنے والے کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور کسان اس میں مارے جاتے ہیں اپنی جمین کو بچانے والے کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں کسان اس میں مارے جاتے ہیں پینے کا پانی مانگنا کوئی جرم ہے کیا اپنے کھیتوں کے لیے پانی کی ویوستہ کی مانگ کرنا کوئی جرم ہے کیا کوئی اپراد ہے کیا جس کے لیے پولیس اتنی بڑی سجا دیتی ہے کہ کسانوں کو گولیوں سے مار دیتی ہے لاتیاں مار مار کے ان کو لولوہان کر دیتی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے دیکھا ڈلی میں گنے کا بھاؤ کسانوں کو اچت ملنا چاہیے کیونکہ چینی کا بھاؤ بہت بڑھ گیا ہے تو گنے کا بھاؤ بڑھنا چاہیے چینی ابھی چالیس روپے کلو بک رہی ہے تیرے روپے کلو کی چینی چالیس روپے کلو ہو گئی تو کسانوں نے کہا کہ ہمارا سوہ سو روپے کونٹل کا گنہ دو سو اسی روپے کونٹل خریدا جانا چاہیے اس کے لیے دلی میں ایک دھرنا ہوا پردرشن ہوا پولیس نے لاتیاں مار مار کے کسانوں کی کمر توڑ دی ان کے ہاتھ پر توڑ دی پتہ نہیں کتنے کسانوں کو ہڈیاں ٹوٹی ہیں کتنوں کو پلاسٹر چڑے ہیں ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کارن کیا ہے پولیس کے پاس وہی ہتیار ہے جو انگریجوں کی پولیس کے پاس تھا اور اس ہتیار کا نام ہے انڈین پولیس ایک اسی کے آدھار پر پولیس آج بھی اتیار چار کرتی ہے اور نردوش ناغرکوں کو مارتی ہے پیٹتی ہے ان کو لہو لہان کرتی ہے بنگال میں ایک چھوٹا سا گام ہے نندی گرام نندی گرام کی کہانی آپ سب کو معلوم ہیں جبرجستی کسانوں سے جمین چھین کر ویدیشی کمپنیوں کو بیچنے والی وہاں کی سرکار کے خلاف کسانوں نے ایک مورچہ کھولا تھا بنگال کی پولیس نے اتنی گولیاں چلائیں تھی کہ بیسیوں کسان نندی گرام میں ایک دن میں مار ڈالے ہوں اور جن کسانوں کی پتنیوں بہنوں اور بیٹیوں نے اس آندولن میں بھاگ لیا اپنی جمین بچانے کے لیے بنگال کی پولیس نے ان کے اوپر اتنی بربرتہ ڈھائی کہ ماتاؤں بہنوں بیٹیوں سے بلاتکار کیے انہوں نے نندی گرام کی رپورٹ سارے دیش کو شرم سے ڈبو دینے کے لیے کافی ہے ہمارے دیش میں آہزادی کے 63 سال کے بعد بھی ہماری پولیس ویسے ہی اتیا چرار کرے ماں بہن بیٹیوں پر جیسے کبھی انگریجوں کی پولیس کیا کرتی تھی تو ہم کیسے کہیں کہ ہمارا دیش سوطنتر ہو گیا ہے کیسے کہیں کہ ہم سوادھین ہو گئے ہیں مجھے تو بہت دل میں اس بات کے لیے خروض آتا ہے کہ شہیدِ آزم بھگت سینگھ کو ہم کونسی شردھانجلی ارپت کریں لالا لاجپت رائے کو ہم کونسے شردھا سمن ارپت کریں ان کو ہم یہ کہیں کہ لالا لاجپت رائے جی آپ کی ہتیا جس انگریجی قانون کے چلتے ہوئی تھی آزادی کے 63 سال کے بعد بھی اس قانون کو ہم بدل نہیں پائے شہیدِ آزم بھگت سینگھ کو ہم یہ کہیں کہ جس قانون کے چلتے آپ نے فاسی کا فندہ چوما تھا اپنی پوری بھری جوانی کو دیش پر لٹا دیا تھا اس انگریجی قانون کے خلاف ابھی تک ہم کوئی سفل لڑائی نہیں لڑ پائے اس انگریجی قانون کو ہم ختم نہیں کرا پائے سماپت نہیں کرا پائے یہ بہت چھوپ جنک ہے بہت زیادہ دکھ دینے والا ہے کرود پیدا کرنے والا ہے یہ ایک ادھارن نہیں ہے ایسے بیسیوں ادھارن ہیں ایک اور ادھارن دینا چاہتا ہوں ایک انگریج ادھکاری اس دیش میں آیا اس کا نام تھا ڈالہوزی اس نے کسانوں سے جمین چھیننے کے لیے ایک قانون بنوایا اس قانون کا نام ہے لینڈ ایکوزیشن ایک اس قانون میں یہ بیوستہ کی گئی کہ کسانوں کی ساری جمینیں چھین کر انگریجی ہیسٹ انڈیا کمپنی کو دے دی جائیں اور انگریج سرکار کو دے دی جائیں ڈالہوزی نے ایک ایک دن میں اکیس ہزار کسانوں سے جمینیں چھینی لینڈ ایکوزیشن ایک انگریجوں کی سنسب میں پارت ہوا بھارت میں اس کو لاغو کرا دیا گیا اس قانون میں بیوستہ کیا تھی کہ جس جمین پر انگریجوں کی سرکار ایک نوٹس لگا دے گی اسی دن سے وہ جمین انگریجوں کی ہو جائے گی کوئی کسان ہزاروں سال سے جس جمین پر اپنا گھر بنا کر رہ رہا ہے ہزاروں سال سے اس کے پرکے اور وہ اس جمین پر حل جوت رہے ہیں لیکن انگریجی سرکار کا قانون یہ کہتا ہے کہ کل اگر اس پر نوٹس لگ جائے سرکار کا تو جمین ترنت وہ کسان کو چھوڑ دینی پڑے گی اور سرکار کو دے دینی پڑے گی تو اس قانون کے آدھار پر جمینیں چھیننا شروع کیا اور دس کروڑ کسانوں کو ڈلہوزی اور انگریجوں کی سرکار نے بھومہین بنا دیا لاکھوں کروڑوں ایکڑ جمین ان سے چھین لے مجھے یہ کہتا ہوا بہت افسوس ہوتا ہے پچاس لاکھ ایکڑ سے زیادہ جمین کسانوں سے چھینی گئی اس قانون کے حساب سے بھومہین بنا دیا کسانوں کو اور کسانوں نے اس جمین کے چھیننے والے قانون کے خلاف اتنا سنگھرش کیا ہے اس دیش میں شاید ہی کسی دوسری قوم نے کوئی کیا ہوگا سب سے بڑے سنگھرشوں میں ایک سنگھرش رہا کسانوں کے جمین کو بچانے کا سنگھرش جو ڈلہوزی کے جمانے سے اٹھارے سو اٹالیس سے چل رہا ہے اور آج تک اس دیش میں چلتا ہی آرہا ہے مجھے دکھ ہے یہ کہتے ہوئے ڈلہوزی نے جس قانون کے آدھار پر کسانوں سے جمینیں چھینی تھی وہ لینڈ ایکوزیشن کا قانون ڈلہوزی کے مرنے کے بعد انگریجی سرکار کے چلے جانے کے 63 سال کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے اور آج بھی کسانوں کی جمینیں اس قانون کے آدھار پر چھینی جا رہی ہیں اور کسانوں کو بھومہین بنایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کبھی بھی سرکار کا نوٹس آتا ہے اور گاؤں کا گاؤں کھالی کرا دیا جاتا ہے اور گاؤں والوں کو کہا جاتا ہے تم کہیں اور چلے جاؤ تم کہیں اور بس جاؤ یہ جمین سرکار کو چاہیے کیونکہ اس جمین پر شراب کا کار کھانا لگانا ہے یہ جمین سرکار کو چاہیے کیونکہ ودیشی کمپنیوں کو یہاں کوئی کار کھانا لگانا ہے یہ جمین سرکار کو چاہیے کیونکہ بھارت کے باہر کے آئے ہوئے کوئی پوجی نویشک لوگوں کو یہ جمین کی ضرورت ہے کسانوں سے جمینیں چھینی جاتی ہیں آپ سبھی آج کل سنتے ہیں نا سرکار نے ایک یوجنا بنا رکھی ہے اسپیشل ایکانومک زون سیز بنانا ہے ہزاروں اکر جمینیں چھینی جا رہی ہیں لاکھوں اکر جمینیں کسانوں سے چھینی جا رہی ہیں قانون وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں تھا لینڈ ایکیوزیشن ہے بس انتر اتنا ہے کہ پہلے گورے انگریجوں کے دوارا وہ قانون اس دیش میں چلایا گیا اب اسی قانون کو کالے انگریج چلا رہے ہیں اور لاکھوں لاکھوں کروڑوں کسانوں کو بھومہین بنا رہے ہیں اور ان کا جیون دشواریوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے ایک کارن بتایا گیا کہ بھارت واسیوں نے کرانتکاریوں کو پیسے کا دان بہت دیا اس کے کارن یہ کرانتی سفل ہوئی تو انگریجوں نے پتہ لگایا کہ بھارت کے کرانتکاریوں کو کتنا دان ملا تو 1857 کی کرانتی میں انگریجوں کے آنکڑوں کے انسار بھارتیے کرانتی ویروں کو 480 کروڑ روپے کا دان ملا تھا اس سمیں آپ پوچھیں گے یہ 480 کروڑ روپے ہوتا کتنا ہے اس 480 کروڑ روپے میں 300 کا اور گنا کر لو تو آج کے روپے کے برابر یہ ہوتا ہے 480 کروڑ میں 300 کا اور گنا کر لو تو 2009 کے روپے کے برابر یہ ہوتا ہے کیونکہ 1857 کے روپے کی قیمت 2009 کے 300 روپے کے برابر ہے لگ بک تو اتنا بڑا دھن کرانتکاریوں کو دان میں ملا تو انگریجوں کی سنسد کی آنکھیں فٹی رہ گئیں کہ بھارتواسیوں کے پاس اس کا مانے دان کرنے کے لئے پیسہ ہے تو بھارتواسی آگے بھی کرانتکاریوں کو دان کریں گے تو انگریجوں کی سنسد نے فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پیسہ بھارتواسیوں کے پاس ہے یہ سب چھین لو ان کے ہاتھ سے راجاؤں نے بھی کبھی بھارتواسیوں کی آمندنی پہ ٹیکس نہیں لگائے ایک سب سے خراب مسلم راجہ جس کیا جکر ہم کرتے ہیں اورنگ جیب اس نے ججیہ کر لگایا تھا ججیہ کر کا مطلب ہوتا ہے گرہ کر ہاؤس ٹیکس گھر کے اوپر لگایا جانے والا کر تو اورنگ جیب نے گھر کے اوپر کر لگایا تھا آمندنی پہ اس نے بھی نہیں لگایا لوگوں کی آمندنی پہ کر لگایا اور وہ بھی کر کتنا لگایا سب تانوے پرتشک معنی سو روپے کی آمندنی کسی بھارتواسی کو ہو تو سب تانوے روپے انگریجوں کو دینا پڑے تین روپے صرف اس کے پاس بچے ایسی ویوستہ انگریجوں نے بنائی سارا پیسہ بھارتواسیوں سے لوٹ لینا تاکہ بھارتواسیوں کے ہاتھ میں کچھ نہ بچے تو وہ کرانتیکاریوں کو دان نہ دے سکیں اس کے لیے انکم ٹیکس کا قانون آیا اس تیش میں اب مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ انگریجوں نے جو لوٹنے کا قانون بنایا تھا وہ قانون آزادی کے 63 سال کے بعد بھی چل رہا ہے انڈین انکم ٹیکس کے نام سے ہی چل رہا ہے اور آج بھی بھارتواسیوں سے دھن لوٹا جا رہا ہے بس انتر اتنا ہے پہلے گورے انگریجوں نے لوٹا تھا اور اس دھن کو لے جا کے لندن میں جمع کیا تھا اب کالے انگریج اس قانون کے آدھار پر دھن لوٹ رہے ہیں اور سوڈزر لینڈ میں لے جا کر اس دھن کو جمع کر رہے ہیں بیوستہ وہی کی وہی چل رہی ہے قانون وہی کا وہی چل رہا ہے انگریجوں نے سینٹرل ایکسائز ایکٹ بنایا کوئی بھی بھارتواسی کسی بستو کا اتھپادن کرے تو اس پر ساڑھے تین سو پرسنٹ ایکسائز ڈیوٹی انگریجوں نے سیلز ٹیکس لگایا انگریجوں نے روڈ ٹیکس لگایا اس دیش کے ناغرکوں کو جم کر لوٹا لگ بگ ایک سو نبے ورشوں تک اب انگریجوں نے یہ سب قانون بنائے تھے بھارت کو لوٹنے کے لیے تو آزادی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے قانون ختم کیے جائیں انکم ٹیکس ختم کیا جائے سینٹرل ایکسائز ختم کیا جائے روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس ختم کیا جائے منیسپل کارپوریشن کا ٹیکس ختم کیا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انگریجوں کے لگائے گئے تیس طرح کے ٹیکس ختم کیے جائیں لیکن ہمارے کالے انگریجوں نے اس کا الٹا کیا انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد کالے انگریجوں نے اب اس دیش پر 64 طرح کے ٹیکس لگا رکھے ہیں اور دیش کو لوٹ رہے ہیں انگریجوں نے بھی جتنا نہیں لوٹا ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ کالے انگریج بھرشاچاری نیتا اور بھرشاچاری عدکاری اس دیش کو لوٹ رہے ہیں اور اسی لوٹ کے دم پر سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ انہوں نے ویدیشی بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے جس کو واپس لانے کا سنکل بھارت سوابیمان ابھیان نے کیا ہوا ہے دکھ اور افسوس اسی کا ہے کہ ویوستہ وہی چل رہی ہے کانون وہی چل رہے ہیں اب لینڈ ایکیزیشن ایکٹ وہی ہے ٹیکس کے کانون وہی ہے سکشہ کا کانون وہی ہے جنگل کا ایک کانون انگریجوں نے بنایا تھا انڈین فوریسٹ ایکٹ اس میں کیا کیا گیا پہلے ہمارے دیش میں جنگل گرام سبھا کی سمپتی ہوتے تھے انگریجوں نے کانون بنا کر انگریجی سرکار کی سمپتی بنا دیا جنگلوں کو پرنام کیا ہوا انگریجی سرکار نے جنگل کٹوانا شروع کیے اور وہ کٹتے کٹتے جنگل آج اس دیش میں بہت تھوڑی ماترہ میں رہ گئے آنکڑے بتاتے ہیں دستاویج بتاتے ہیں کہ بھارت میں جتنے کل جنگل تھے اس میں سے ماتر 33% جنگل اب بچے ہیں سر 60% جنگلوں کو کٹ کٹ کے ناش مار دیا ہے اور انگریجوں نے سب سے پہلے جنگل کٹنے کے لیے ایک ودیشی کمپنی کو لائسنس دیا تھا اور وہ کمپنی سگریٹ بناتی تھی سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور اس کاغج کو بنانے کے لیے لکڑی لگتی ہے لکڑی کے لیے پیڑ لگتا ہے تو پیڑوں کو سب سے پہلے کٹا گیا اس دیش میں سگریٹ کا کاغج بنانے کے لیے جس کمپنی کو انگریجوں نے بھارت میں سگریٹ کا کاغج بنانے کے لیے جنگل کٹنے کا عذikار دیا تھا وہ کمپنی آزادی کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں جنگلوں کو کٹ رہی ہے سگریٹ بنا رہی ہے کاغج کے لیے پیڑوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور دیش کے پورے پریعورن کو پردوشت کیا جا رہا ہے میں یا کوئی جنگل میں رہنے والا بھارتواسی کسی پیڑ کو اگر کٹے گا تو انڈین فورسٹ ایکٹ کی ہمسار اس کو جیل ہو جائے گی آپ پیڑ نہیں کٹ سکتے میں پیڑ نہیں کٹ سکتا اور اس سے زیادہ حاسی آسپد کیا ہوگا کہ آپ نے کوئی پیڑ لگایا میں نے کوئی پیڑ لگایا میرا لگایا ہوا پیڑ میں نہیں کٹ سکتا آپ کا لگایا ہوا پیڑ آپ نہیں کٹ سکتے کانون ہے میں نے پیڑ لگایا اس کو بڑا کیا آپ نے پیڑ لگایا اس کو بڑا کیا جرورت پڑھنے پر میں وہ پیڑ کٹ ہوں یا آپ وہ پیڑ کٹیں سمبھو نہیں ہے کانون ہے اور کانون کے چلتے آپ کو جیل ہو جائے گی لیکن آپ کے لگائے ہوئے پیڑ کو میرے لگائے ہوئے پیڑ کو کوئی ویدیشی کمپنی سگریٹ بنانے کے لیے کٹے تو اس ویدیشی کمپنی کے کسی ادھکاری کو سرکار نہ جیل بیجتی ہے نہ اس کی گرفتاری کرتی ہے نہ اس کو کوئی نوٹس دیا جاتا ہے اور ہر سال ایک ویدیشی کمپنی ماتر سگریٹ کا کاغج بنانے کے لیے چودے سو کروڑ پیڑ کٹ دیتی ہے ہر سال آپ سوچئے چودے سو کروڑ ایک ویدیشی کمپنی کے سگریٹ کے کاغج کو بنانے کے لیے اور سرکار خاموش ہے کانون ویوستہ ایسی ہے کہ وہ سگریٹ کمپنی پیڑ کٹے تو کچھ نہیں ہوتا کوئی سادھانا ناغرک پیڑ کٹے تو مقدمہ چلتا ہے جبلپور کے ہائی کوٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے ایک ماں ہے جو بنواسی ہے بن چھیتر میں رہتی ہے اس نے ایک دن لکڑی کٹی اور لکڑی کٹ کے چھولا جلایا اور اپنی روٹی بنائی تو جنگل کے عدکاریوں نے اس ماں کو پکڑ لیا اس کو جیل ہو گئی پھر اچھا عدالت میں اس کو پیش کیا گیا تو اس کے مقدمے کی جب سنوائی ہوئی تو اس ماں کو کہا گیا کہ انڈین فورس ایکٹ اور فورس کنزرویشن ایکٹ یہ دو قانون ہیں ان کے انصار آپ کو جیل میں بھیجا جائے گا کیونکہ آپ نے لکڑی کٹی ہے تو اس ماں نے جو کہا عدالت میں اس کا جواب پوری بھارت کی ویوستہ کے پاس نہیں ہے اس ماں نے جج سے کہا کہ جج صاحب میں پڑی لکھی نہیں ہوں مجھے کوئی پڑھائی نہیں آتی ہے میں کبھی اسکول نہیں گئی ہوں اور اس نے کہا کہ میں کسی قانون کو نہیں جانتی ہوں میں تو انگوٹھا ٹیک ہوں اگر کہیں مجھے اپنا نام لکھنے کو کہا جاتا ہے میں تو انگوٹھا لگاتی ہوں لیکن میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں اور اس جواب کو اگر آپ مجھے سنتوسی سے دے دیں تو میں جیل جانے کو تیار ہوں اس نے سوال پوچھا کہ میں نے جنگل سے لکڑی کٹی اپنا چولہ جلانے کے لیے اور روٹی بنانے کے لیے اور اس دیش میں بہت سارے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اپنے گھر کا سوفا سیٹ بنانے کے لیے اپنے گھر کی کیوانے بنانے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بنانے کے لیے اس دیش میں بہت سارے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں سگریٹ بنانے کے لیے اگر یہ سب لوگوں کو آپ جیل نہیں بیج سکتے تو کس سادھار پر آپ مجھے جیل بیج رہے ہیں میں نے تو لکڑی کاٹی ہے اپنے گھر کا چولہ جنانے کے لیے اور روٹی بنانے کے لئے اور اس ماں نے اتنی تیخی بات کہی عدالت میں اس نے کہا جج صاحب اگر چولے میں آت جلانے کے لئے میں لکڑی نہ جلاوں تو کیا میرے دونوں ہاتھ جلاوں اس ویوستہ کے پاس اس کا کوئی اتھر نہیں کیوں اتھر نہیں ہے کیونکہ ویوستہ انگریجوں کے زمانے کی ہے قانون انگریجوں کے زمانے کا ہے انڈین فوریسٹ ایکٹ فوریسٹ کنزرویشن ایکٹ جس میں سادھر آدمی جنگل سے لکڑی لائے تو وہ اپرادی ہے اور وشیش لوگ جنگل کے جنگل صاف کر دیں کمپنیوں کے لوگ ادھکاری تو ان کو کوئی سجا نہیں ہے ایسا اتھر چار اس دیش میں انگریجوں کے زمانے سے شروع ہوا آج تک چلا آ رہا ہے اسی طرح کے کئی قانون ہیں اس دیش میں بہت ہسی آتی ہے کہ اگر آپ جنگل کے کسی پرانی کے اوپر پرہار کریں اور گلتی سے اس کی ہتھیا ہو جائے تو آپ بہت جلدی جیل بھیج دیے جائیں گے لیکن اس جنگل میں رہنے والے کسی آدیواسی بنواسی کا آپ کے کسی کارن سے مرنا ہو جائے یا اس کا جیون سمافت ہو جائے تو ویوستہ خاموش ہے مون ہے ویوستہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ون پرانی جیوت رہنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس دیش کا انسان بھی جیوت رہنا چاہیے اس میں بھی دو رائے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پرانی کا جتنا مہت تو ہے انسان کا مہت تو اس سے کوئی کم نہیں ہے انسان اور پرانی دونوں بھگوان کے بنائے ہوئے جیو ہیں دونوں کو جندہ رکھنا اور ان کی ویوستہ کرنا سرکار کا کرتب ہے لیکن سرکار اس کو نہیں نبھا پا رہی ہے کیونکہ کانون ایسا ہے ایسے اس دیش میں چوتیس ہزار سات سو پہتیس کانون ہے میں کس کس کو بتاؤں اور کس کس کو چھوڑوں اس لیے یہ سارے کانون جب تک اس دیش میں چلیں گے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت سوطنت ہوا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت آزاد ہوا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھارت سوادین ہوا ہے انگریج بھاگ گئے لیکن انگریزیت بچی ہوئی ہے کانونوں کے روپ میں وہ بچی ہوئی ہے تو بھارت سوابیوان کے سبی کارکرتاؤں کو یہ بات اپنے من میں گہرائی سے اتارنے کی ہے کہ بھارت کی آزادی بھارت کی سوطنتر تا بھارت کی سوادھین تا تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک انگریجوں کے بنائے ہوئے چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون اس دیش میں چل رہے ہیں تب تک یہ سوادھین تا پوری نہیں ہو سکتی اور ایک دو قانون کا ادھارن دیتا ہوں یہاں ماتائیں بہنیں بہت بڑی سنکھیا میں آئی ہیں ان کو دھیان میں رکھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب انگریجوں کی سرکار چلا کرتی تھی تو ان کا ایک طریقہ تھا بھارت واسیوں پر اتیا چار کرنے کا تو وہ کسی کسان پر اتیا چار کرتے تھے لگان بسولنے کے لئے کسانوں سے لگان لیا جاتا تھا اور وہ نبے پرتشت ہوتا تھا کسان اگر سو کونٹل اناج پیدا کرے تو نبے کونٹل انگریجوں کو دینا پڑتا تھا جو کسان چھپ چاپ دیتے تھے انگریج ان کو چھوڑتے تھے اور جو کسان نہیں دیتے تھے لگان انگریج ان کے اوپر اتیا چار کیا کرتے تھے تو اتیا چار میں پہلا کام کیا ہوتا تھا کسانوں کو کوڑے سے پیٹا جاتا تھا کوڑا آپ زنگتے ہیں چمڑے کا ایک بناتے ہیں اس میں لوہے کی کیل لگاتے ہیں اور وہ مارا جاتا تھا سو سو کوڑے کسانوں کو مارے جاتے تھے صرف اس لیے کہ وہ لگان نہیں دے سکتے زیادہ تر کسانوں کی استطیق یہ ہوتی تھی کہ پانچ سے سات کوڑا کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے سو کوڑا پڑھتے پڑھتے تو ان کی مرتی ہو جاتی تھی پران نکل جاتے زیادہ تر کسانوں کے ساتھی ہوتا تھا پھر انگریج وہاں تک رکھتے نہیں تھے کسان کو کوڑے سے مار ڈالا پھر اس کے پریبار کی ماں بہن بیٹیوں کا شیل ہرن کرتے تھے ماں بہن بیٹیوں کے کپڑے اتارے جاتے تھے پورے گاؤں میں ان کو ننگا گھمایا جاتا تھا پھر انگریج ادکاری سب کے سامنے ان کا شیل بنگ کرتے تھے بلاتکار کرتے تھے اور سارے انگریج ادکاری اس میں شامل رہتے تھے اس سے انگریج ادکاریوں کو اپنی واسنہ شانت کرنے کا تو راستہ کھلتا ہی تھا ان کو اتیاچار اور حیوانیت دکھانے کا بھی راستہ کھلتا تھا پرنام کیا ہوتا تھا کسانوں کے گھروں سے شکایت آتی تھی میری ماں سے بلاتکار ہوا میری بہن سے بلاتکار ہوا میری بیٹی سے بلاتکار ہوا کسان یہ شکایتیں لے کے انگریج ادکاریوں کے پاس آتے تھے انگریج ادکاریوں کی سمسیہ یہ ہوتی تھی کہ اپنے ہی سہے ہوگیوں کے خلاف وہ ایکشن کیا لے مان لیجئے ایک اچھ ادکاری ہے انگریج اس کے پاس کسی کسان نے شکایت کی اور اس سے نیچے والے ادکاری نے اس کسان کی ماں بہن بیٹی سے بلاتکار کیا تو اچھ ادکاری اپنے نیچے کے ادکاری کو بچانے میں لگ جاتا تھا اور اس کو بچانے کے لیے انگریجوں نے پھر ایک راستہ نکالا اور اس راستے کو قانون میں بدل دیا بلاتکار کے خلاف انگریجوں نے قانون بنایا سب سے پہلا اور اس قانون میں بیوستہ یہ کی کہ جس ماں بہن بیٹی کے اوپر بلاتکار ہوگا اس ماں بہن بیٹی کو انگریجوں کی عدالت میں آ کر صد کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر بلاتکار ہوا ہے جس انگریج نے بلاتکار کیا ہے اس کو کچھ صد نہیں کرنا پڑے گا اور جب تک صد نہیں ہوگا تب تک وہ انگریج ابیقت نہیں مانا جائے گا اس کو پاپی نہیں مانا جائے گا اپرادی نہیں مانا جائے گا یہ قانون بنا دیا انگریجوں نے قانون بنتے ہی بلاتکار کی باڑا آ گئی پورے دیش میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ماتاں و بہن بیٹیوں کی عزت سے انگریجوں نے کھیلنا شروع کیا کیونکہ انگریجوں کو معلوم تھا کہ کوئی بھی ماں بہن بیٹی عدالت میں یہ صد کر ہی نہیں سکتی کہ اس کے اوپر بلاتکار ہوا ہے قانون کی گلیاں ایسی تیڑی بنائی گئیں کہ کسی بھی ماں بہن بیٹی کو یہ صد کرنا ایک دم اسمبھب ہو جائے کہ اس کے اوپر بلاتکار ہوا ہے آپ دیکھو اس سے بڑا دنیا میں کیا اتیачار ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر اتیачار ہوا اسے صد کرنا ہے کہ اس کے اوپر اتیачار ہوا ہے جس نے اتیачار کیا اس کو کچھ بھی صد نہیں کرنا ہے کہ اس نے اتیا چار کیا پرنام یہ ہوتا تھا کہ سو انگریج بلاتکار کرتے تھے بھارت کی ماتا بہن بیٹیوں سے تو اس میں سے مشکل سے دو تین انگریجوں کے خلاف ثابت ہو پاتا تھا اور ان کو ہی سجا مل پاتی تھی ستانوے اٹھانوے انگریج بلکل چھوٹ جاتے تھے بائزت بری ہو جاتے تھے اور پھر وہ دوبارہ بلاتکار کرتے تھے اور پھر ماتا بہن بیٹیوں کی ہتیا کرتے تھے ہمارے پاس دستا دیج ہیں کئی انگریج عدکاریوں کے جنہوں نے اپنی پرسنل ڈائری میں یہ لکھا ہے ایک انگریج عدکاری تھا اس کا نام تھا کرنل نیل اس کی ڈائری ہے اس کی ڈائری کے کچھ پنے ہیں فوٹوکاپی کے روپ میں اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں میری نیوکتی ہوئی بھارت میں اس کی نیوکتی کئی جگہ پر ہوئی تھی وارنسی میں وہ رہا الہباد میں وہ رہا بریلی میں وہ رہا ڈلی میں وہ رہا بدائیوں میں رہا کئی جگہ اس کی نیوکتی ہوئی تو کرنل نیل اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں میری نیوکتی ہوئی کوئی دن ایسا باقی نہیں گیا جب میں نے کسی بھارتی ماں بہن بیٹی کا شیل حرن نہیں کیا یہ نیل کی ڈائری کے اپنے لکھے ہوئے شبد ہیں آپ سوچئے کتنے حیوانیت والے تھے یہ سب انگریج اور یہ سب کیا انہوں نے قانون کی مدد سے کیا بلاتکار کا قانون ایسا بنا دیا کوئی بھی ماں بہن بیٹی صد ہی نہ کر سکے اور کسی بھی انگریج کو اس میں سجا نہ مل سکے اب مجھے بہت بڑا دکھ ہے افسوس ہے کہ یہ قانون آزادی ملنے کے پندر اگست انیس سو سیتالیس کو جلا ڈالنا چاہیے تھا یہ ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن یہی قانون آزادی کے تری سٹھ سال کے بعد بھی بہن بیٹیوں کو عدالت میں صد کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے خلاف اتیاجار ہو رہا ہے اتیاجار کرنے والے کو کچھ صد نہیں کرنا پڑتا عدالت میں ایسی کاریوہی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی ماں بہن بیٹی کو کھلے عام سرے عام جواب ایسے سوال پوچھیں کہ اس کے ساتھ بلاتکار ہوا یا نہیں ہوا وہ اگر سب ہے تھوڑی بھی سسندکرت ہے جواب نہیں دے سکتی ہے اتر نہیں دے سکتی ہے اور اس کے مون کا فائدہ اٹھا کر یہ قانون ہمارے دیش کی کروڑوں ماں بہن بیٹیوں سے کھلوار کرتا ہے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ بلاتکار کے سو اپراد اس دیش میں جب پولیس کے یہاں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ماتر پانچ اپراد میں سجا ہوتی ہے پنچانوے اپرادوں میں اپرادی چھوٹ کر بائزت بری ہو جاتے ہیں کیونکہ قانون انگریجوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہے اب بلاتکار کے قانون ہو چوری ڈکیٹی کے قانون ہو ہنسا کے قانون ہو پولیس کے قانون ہو پرساشن کے قانون ہو ٹیکس کے قانون ہو سکشا ویوستہ کے قانون ہو یہاں ہمارے دیش میں یہ جنگلوں کی سرکشا کے قانون ہو سب کے سب انگریجوں کے بناے ہوئے سب کے سب ان کے چلائے ہوئے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کو ان قانونوں سے نیائے مل جائے گا ان قانونوں کے بارے میں ایک آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں نیائے ویوستہ کا جو سب سے بڑا قانون ہے اس کا نام ہے انڈین پینل کورڈ آئی پی سی اگر یہاں کوئی وکیل مطر بیٹھے ہوں گے تو بات ان کو بہت جلدی سمجھ میں آئے گی اور ایک دوسرا قانون ہے سیویل پروسیزر کورڈ سی پی سی اور ایک تیسرا قانون ہے کرمینل پروسیزر کورڈ اپراد دند سہتہ تو آئی پی سی انڈین پینل کورڈ سی پی سی سیویل پروسیزر کورڈ اور سی آر پی سی معنی کرمینل پروسیزر کورڈ یہ تین قانون ہیں جو بھارتی نیائے ویوستہ کا آدھار بنائے گئے ہیں یا آدھار مانا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ تینوں ہی قانون انگریجوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں آئی پی سی کو بنانے کا کام تو خود محکولے نے کیا تھا آئی پی سی کی ڈرافٹنگ محکولے کی بنائی ہوئی ہے انڈین پینل کورڈ جس کو بھارتی دند سہتہ کہتے ہیں جس کے آدھار پر دند کی ویوستہ ہوتی ہے محکولے نے اپنے پتا کو ایک پتر لکھا ہے اس پتر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں ایسے نیائے کے قانون کا آدھار رکھ دیا ہے جس پر بھارتواسیوں کو کبھی نیائے ملے گا ہی نہیں جس کے آدھار پر بھارتواسی کبھی نیائے پا ہی نہیں سکتے ہمیشہ ان کے اوپر انیائے ہوگا اور یہ اچھا ہی ہوگا کیونکہ گلام جن کو بنایا جاتا ہے ان پر انیائے ہی کیا جاتا ہے ان کو نیائے نہیں دیا جاتا پھر جب ڈھوننا شروع کیا ہم لوگوں نے تو پتا چلا یہ آئی پی سی نام کا قانون جو بھارت میں محکولے نے 1860 میں لائیا یہ قانون انگریجوں نے آئر لینڈ میں سب سے پہلے بنایا تھا اور لگایا تھا آئر لینڈ کو انگریجوں نے گلام بنا کر رکھا ہوا ہے ہزار سال سے تو آئر لینڈ کو گلام بنا کر رکھنے کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا آئرش پینل کورڈ اسی قانون کو بھارت میں کہہ دیا انڈین پینل کورڈ آپ جانتے ہیں آئر لینڈ لکھتے ہیں تو اے سے نہیں لکھا جاتا آئی سے لکھا جاتا ہے آئی آر ای لے لیا اور انڈیا کا بھی آئی ہے تو قانون ویسے کا ویسے ہی لگا دیا اس دیش پر جو آئر لینڈ کا پینل کورڈ تھا آئرش پینل کورڈ وہی انڈین پینل کورڈ ہے اور میں نے جب آئر لینڈ کے پینل کورڈ کو خرید کر پڑھا اور انڈین پینل کورڈ کو خرید کر پڑھا دونوں کو سامنے رکھا تو مجھے اتنا گصہ آتا ہے کہ کومہ فل سٹاپ بھی بدلا نہیں گیا وہ بھی ویسے کا ویسہ ہی ہے بس اتنا ہی کیا میکولے نے کہ آئرش پینل کورڈ میں جہاں جہاں آئر لینڈ ہے جہاں جہاں آئرش ہے وہاں اس نے انڈیا کر دیا اور انڈین کر دیا باقی سب دھارائیں ویسی ہیں اور سارے انکشید ویسے کے ویسے ہی ہیں تو آئر لینڈ کو گلام بنا کر رکھنا ہے اس لئے آئرش پینل کورڈ بنایا تو بھارت کو گلام بنا کر رکھنا ہے تو انڈین پینل کورٹ بنا دیا اب جس قانون کو گلام بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہو اس قانون کے آدھار پر آزادی کے بعد نیائے کیسے ملے گا جرہ بتائیں انیائے ہی ہونے والا سب سے بڑا انیائے کیا ہوتا ہے کہ آئی پی سی کے آدھار پر جب کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اس دیش میں تو سب سے پہلے تو مقدمہ درج ہونے میں مہینوں مہینوں لگتے ہیں ایف آئی آر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پولیس کو ثابت کرنا پڑتا ہے ثبوت جھٹانے پڑتے ہیں عدالت میں جانا پڑتا ہے اس پوری پرکریہ میں ہی دیر لگتی ہے کیونکہ طریقہ انگریجوں کا یہی ہے پھر وہ مقدمہ داخل ہو جائے تو پھر سنوائی شروع ہوتی ہے سنوائی کے لیے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں ان ثبوتوں کے لیے انگریجوں کے زمانے کا ایک قانون ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ اور وہ ثبوت جلدی اکٹھے ہو نہیں پاتے ہیں دیرے دیرے سمیں بڑھتا جاتا ہے اور ایک مقدمے کو چار سال پانچ سال دس سال پندرے سال بیس سال پچیس سال تیس سال پینتیس سال سمیں نکل جاتا ہے مقدمہ داخل کرنے والا مر جاتا ہے پھر اس کے لڑکے لڑکیاں اس مقدمے کو لڑتے ہیں وہ جوان ہو کر بوڑے ہو جاتے ہیں تب بھی مقدمہ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے اس میں کبھی انتیم فیصلہ نہیں آ پاتا ہمارے دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ آزادی کے پچھلے تریسٹھ ورشوں میں ہماری عدالتوں میں لگ بگ ساڑھے تین کروڑ مقدمے ہیں جو درج کیے گئے ہیں الگ الگ پرارتیوں کے دوارہ لیکن ان میں کوئی فیصلہ نہیں آ پا رہا ہے ساڑھے تین کروڑ مقدمے لمبت پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ ہیں ہمارے دیش کی نیائے ویوستہ کے عدکاریوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان ساڑھے تین کروڑ مقدموں کا فیصلہ کبھی آئے گا تو وہ مزاک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تین چار سو سال میں فیصلہ آ جائے گا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ جس گتی سے قانون ویوستہ اور نیائے ویوستہ چل رہی ہے اس گتی سے تو ان سبھی مقدموں کا فیصلہ آنے میں تین سو چار سو سال تو لگی جائیں گے تو نہ وادی جندہ رہے گا نہ پرتبادی جندہ رہے گا نیائے ویوستہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وادی جندہ ہے پرتبادی جندہ ہے ان کو تو لینا دینا ہے انگریجوں کے بنائے گئے قانون کے آدھار پر فیصلہ دینے سے اب میں ایک بڑی گہری بات آپ کے بیچ میں اٹھانا چاہتا ہوں اور سارے راشتر کے لوگوں کا دھیان اس طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نیائے آدھیش انگریجوں کے بنائے گئے قانون کے آدھار پر اگر فیصلہ دے رہا ہے تو وہ نیائے کیسے کر سکتا ہے یہ پوچھئے اپنے دل سے پوچھئے اس نیائے دھیش سے پوچھئے اور نیائے دھیشوں سے جب جب میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نیائے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایمانداری سے ہم نیائے نہیں دے پاتے ہم تو مقدموں کا فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ ہونا الگ بات ہے نیائے دینا بالکل الگ بات ہے آپ کو ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے اور نیائے کیا ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے کسی گائے کو ڈنڈے سے پیٹا تو قانون کے حساب سے آپ کو جیل ہو جائے گی گائے کو ڈنڈے سے پیٹنا بھارت میں اپراد ہے جرم ہے اس کے لیے جیل ہو جاتی ہے لیکن اسی گائے کو آپ نے گردن سے کاٹ دیا اور اس کے ماس کی بوٹی بوٹی آپ نے بیچ دی بازار میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ کانون سے وہ نیائے سمت ہے اب گائے کو ڈنڈے سے مارو تو جیل ہو جاتی ہے لیکن گائے کو گردن سے کاٹ کر اس کے ماس کی بوٹی بوٹی بیچو تو بھارت سرکار کروڑوں روپے کی سبسیڈی دیتی ہے آپ کو میں اگر گوشالہ کھولنا چاہوں تو اس دیش کی قانون ویبستہ کے انصار مجھے بینک سے کرج نہیں مل سکتا لیکن گائے کو قتل کرنے کے لیے قتل کھانا بنانا ہو اس کے لیے بینک کروڑوں روپے کرج دینے کو تیار ہے مجھے آپ سوچئے میں گوشالہ بنا کے گائے کا دودھ بیچنا چاہتا ہوں بینک کے پاس جاتا ہوں مجھے کرج دے دو بینک کہتی ہے ہماری یوجنا میں گائے کو کرج دینے کی بیوستہ نہیں ہے لیکن اسی بینک کے پاس میں جاتا ہوں کہ مجھے قتل کھانا کھولنا ہے اور کرج دے دو تو بینک خوشی سے کرج دیتی ہے اس کرجے پر بیاج سب سے کم لیا جاتا ہے اور کروڑوں روپے کا کرج تو مفت میں دیا جاتا ہے سبسیڈی کے روپ میں آپ بتاؤ کہ اگر میں گائے کا ماس بیچنے کے لیے قتل کھانا کھولوں تو میرے لیے کرج ہے سبسیڈی ہے گوشالہ کھولوں گائے کو پالن کرنے کے لیے تو مجھے نہ سبسیڈی ہے نہ بینک کی کوئی مدد ہے ایسی بیوستہ میں نیائے کہاں ہو سکتا ہے اور ایک ادھارن دوں کسی بچے کو جنم لینے سے پہلے اگر کوئی مارے نہ تو اس کو گروپات کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جنم لینے کے بعد مارے تو ہتیا ہو جاتی ہے اور تین سو دو کا معاملہ بنتا ہے بچے کو جنم سے پہلے گرب میں مارا تو بھی ہتیا ہے جنم لینے کے بعد مارا تو بھی ہتیا ہے دونوں میں سجا ایک جیسی ہونی چاہیے اور وہ فانسی ہی ہونی چاہیے لیکن جنم سے پہلے مارو تو گروپات ہے اور جنم کے بعد مارو تو ہتیا ہے اس لیے اس دیش کے لاکھوں لالچی ڈاکٹر کروہوں بیٹیوں کو گرب میں ہی مار ڈالتے ہیں کیونکہ گرب میں مار دینے سے ان کو فانسی نہیں ہوتی ہے گرب کے باہر ماریں گے تو فانسی ہونے کی سمبھاونہ ہے ایک کروڑ بیٹیوں کو ہر سال اس دیش میں گرب میں ہی مار دیا جاتا ہے اسی قانون کی مدد سے اب آپ بتاؤ کہ بیٹی کو گرب میں مار دو تو گروپات گرب کے باہر آنے کے بعد مارو تو ہتیا اگر ان قانون کے آدھار پر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ نیائے دے سکتا ہے فیصلہ ہو سکتا ہے نیائے نہیں دے سکتا اس لیے میں بڑی بنمرتہ سے بھارت کے سبھی نیائے ویدوں سے یہ کہتا ہوں کہ سبھی نیائے دھیشوں کو اپنا نام بدلنا چاہیے قائدہ دھیش لکھنا چاہیے قانونہ دھیش لکھنا چاہیے وہ نیائے دھیش تو ہے ہی نہیں کیونکہ نیائے تو دے ہی نہیں پا رہے ہیں وہ وہ تو مقدمے کا فیصلہ کر رہے ہیں اگر انگریجی میں ان کے شبدوں میں کہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو کیس ڈیسائٹ کرتے ہیں ہم ججمنٹ نہیں کرتے کیونکہ نیائے دینا بلکل الگ ہے مقدمے کا فیصلہ کرنا بلکل الگ ہے مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے قانون کے آدھار پر اور نیائے ہوتا ہے دھرم کے آدھار پر ستی کے آدھار پر دھرم اور ستی سے نیائے کی استھاپنا ہو سکتی ہے قانون سے نیائے کی استھاپنا نہیں ہوا کرتی ہے درباگی سے ہمارے دیش میں دھرم اور ست کی ستہ نہیں ہے کانون کی ستہ ہے لائنڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے دھرم اور نیائی کی بات نہیں ہوتی ست کی بات نہیں ہوتی تو یہ انگریت چھوڑ کر چلے گئے پوری کانون ویوستہ کو اور وہیڈ ہو رہے ہیں ہم آزادی کے 63 سال کے بعد اور ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں ہمارا دھرم کہتا ہے ہماری نیائی ویوستہ جو بھارتی نیائی ویوستہ ہے جس میں دھرم آدھار ہے جو ویدوں پر آدھارت ہے جو اپنشدوں پر آدھارت ہے اسمرتیوں پر آدھارت ہے وہ نیائی ویوستہ کی بات کر رہا ہوں میں تو ہماری نیائی ویوستہ ہمارا دھرم کہتا ہے کہ شراب پینا پاپ ہے اور نہیں پینا چاہیے گوہتیا کرنا پاپ ہے اور نہیں کرنی چاہیے تو ہمارے یہ شراب پینا پاپ بتایا گیا تو دھرم پر آدھارت ستی پر آدھارت اور بھارتی نیائی درشن پر آدھارت جب تک سماج ویوستہ چلی اس دیش میں کسی نے کبھی شراب نہیں پی بہت سالوں سے میں ایک شود کے کام میں لگا ہوا ہوں کہ بھارتواسیوں نے سب سے پہلے شراب کب پی تو اب تک مجھے جو پرمان ملے ہیں وہ پرمان کہتے ہیں کہ سترے سو ساٹھ کے پہلے تک کسی بھی بھارتواسی نے کبھی بھی شراب نہیں پی پہلی بار اس دیش میں سترے سو ساٹھ میں شراب پی گئی اور وہ کلکتہ میں پی گئی اور وہاں پر ایک انگریجی شراب کی دکان پر پہلی بار شراب بکی اور بھارتواسیوں نے پی اور اس شراب کی دکان کو تھاپت کر آیا روبرٹ کلائیڈ نام کے ایک انگریج نے اور اس نے جب کمپنی کا رات چلتا تھا اس دیش میں اس انڈیا کمپنی کا تو کانون بنوایا کانون سے لائسنس دیا گیا اور اس لائسنس کی آدھار پر کلکتے میں پہلی شراب کی دکان کھلی سترے سو ساٹھ میں اور اس شراب کی دکان پر آ کر بھارتواسیوں نے شراب پینا شروع کیا روبرٹ کلائیڈ کے سمیں میں جب یہ شراب کی دکان کھلی اور جس انگریج ادھکاری کی پہلی نیوکتی اس دکان پر ہوئی اس انگریج ادھکاری کو ایک بار لندن کی سنصد میں بلایا گیا تھا بیان دینے کے لیے تو وہ انگریج ادھکاری جب لندن گیا سنصد میں بیان دینے کے لیے تو اس نے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے شراب کا دندہ کیسا چل رہا ہے تو اس نے کہا بہت اچھا چل رہا ہے تو انگریج سنصدی سمیتی کے سرسلوں نے کہا یہ تم کیا بول رہے ہو بھارت میں شراب کا دندہ اچھا چل رہا ہے اس نے کہا ہاں بہت اچھا چل رہا ہے تمہارے پہلے کیسا چلتا تھا اس نے کہا میری شراب کی دکان کھلنے کے پہلے تو کوئی شراب پیتا ہی نہیں تھا میں تو پہلا آدمی ہوں جس نے کلکتہ کے لوگوں کو شراب پینا سکھایا تو تمہاری دکان پر لوگ آتے ہیں ہاں آتے ہیں بھیڑ کی بھیڑ آ رہی ہے تو تم نے کیا کیا ان کو اپنی دکان پر بلانے کے لیے آکرشت کرنے کے لیے تو اس نے ایک بات کہی سنصدی سمیتی کے سامنے جو انگریجوں کی سنصد کے ریکارڈز میں درج ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے مفت میں شراب پیلائی بھارت واسیوں کو اس نے کہا کہ میں نے ایک بورٹ لگا دیا شراب کی دکان کے باہر اور اس پہ لکھ دیا اور اس کو بانگلہ بھاشا میں لکھا پہلے انگریجی میں پھر بانگلہ میں اور اس پر یہ لکھا کہ یہاں مفت میں شراب ملتی ہے آئیے پی جیے آنند لیجئے ایسا کر کے بورٹ پہ لکھ دیا تو ایک آیا اس نے چکھا پھر دوسرے دن وہ دو کو اور لے کے آیا پھر تیسرے دن تین کو لے کے آیا تو کہنے لگے اب تو میرے پاس ایسے گراہکوں کی سنکھیا ہو گئی ہے کہ جن کو پہلے میں نے مفت میں شراب چکھائی تھی اب وہ گھر سے پیسے چھرا کر لاتے ہیں اور میری شراب پی کر وہاں سے جاتے ہیں تو انگریجی سنسدی سمیتی بڑی خوش ہو گئی اس نے کہا تم کو تو پرشکار ملنا چاہیے تو وہ کہتا مجھے اگر پرشکار دینا ہے تو ایک لائسنس اور دے دو دوسری دکان میں وہیں کھولنا چاہتا ہوں شراب کی تو دوسری دکان کھل گئی پھر تیسری کھل گئی پھر چوتھی کھل گئی ایک دن ساڑھے تین سا دکانیں ہو گئیں کلکتہ میں اور یہ دکانیں بڑھتی نہیں انگریج اس کو بڑھاتے رہے شراب پینے کا قانون بنا دیا قانون نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی بالگ ہو گیا تو شراب پینے کا عدھکاری ہو گیا جب تک وہ نابالگ ہے تب تک نہ پیے بالگ ہو گیا تو پینے لگے اب ہمارے ہاں انگریجوں کے زمانے میں بحث چلی کہ بھارت میں کوئی بالگ ہے یا نابالگ ہے اس کی عمر کیا مانی جائے تو آپ کو سن کر ہارانی ہوگی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سالوں سال انگریجوں نے بالگ ہونے کی عمر چودہ سال رکھی پھر اس کو سولہ سال کیا پھر آتے آتے وہ اٹھارے سال ہو گئی میں نے تھوڑے سمیں تک یہ تھا کہ چودہ سال کے اوپر ہو جائے تو شراب پی لے تو انگریجوں کو پوچھا گیا کہ تم نے یہ چودہ سال کیسے رکھ دیا تو انہوں نے کہا ہمارے انگلینڈ میں چودہ سال میں سب شراب پینے لگتے ہیں تو ہم نے بھارت میں بھی رکھ دیا آپ جانتے ہیں انگلینڈ میں بارے چودہ سال کے بچے شراب پینے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ماتا پتا پیتے ہیں دیکھ رہے کہ وہ بھی پینے لگتے ہیں یوروپ میں بھی بارے چودہ سال میں شراب پینے لگتے ہیں تو چونکہ یوروپ اور انگلینڈ میں بارے چودہ سال میں شراب پینے لگتے تو بھارت میں بھی وہی عمر انہوں نے رکھ دی پھر تھوڑے دن بحث ہو کر سولہ سال کیا پھر اس کو اٹھارے سال کر دیا اب بھارت سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا آزادی ملنے کے بعد یہ قانون سمافت کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے دھرم میں ہماری نیائے ویوستہ میں شراب پینا پاپ ہے ادھرم ہے اور سب سے گھڑت کام ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے تھا لیکن بھارت سرکار تو کالے انگریجوں نے چلائی نا انہوں نے کیا کیا کہ یہ شراب کے قانون کو اور زیادہ کھلا کر دیا اور اتنا کھلا کر دیا کہ پہلے انگریجوں کے زمانے میں جب شراب کا قانون بنا تھا نا تو انگریجوں نے اس قانون میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بھارت میں اگر کہیں مندر ہے کہیں مسجد ہے تو اس کے دور دور پانچ سو میٹر تک شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے انگریجوں نے قانون میں یہ لکھا مندر ہے مسجد ہے گردوارہ ہے چرچ ہے کوئی دھرمستان ہے اس سے پانچ سو میٹر دور تک کوئی شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے پھر اسی میں انگریجوں نے ایک اور بھاک کے جوڑا تھا کہ ویشو ویدیالے ہے کالیج ہے تو اس کے دور دور پانچ سو میٹر تک شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے ان کالے انگریجوں نے تو اس کو بھی ہٹا دیا اس میں سے ان کالے انگریجوں نے آزادی کے بعد جو قانون بنایا ہے اب وہ قانون یہ ہے کہ مندر کے سامنے شراب کی دکان ہے مسجد کے سامنے شراب کی دکان ہے گردواروں کے سامنے شراب کی دکانیں ہیں اور کھالی شراب کی ہی دکانیں نہیں ہیں اس سے زیادہ اور بھی گھنٹ کام کرنے کے دوسرے اڈے وہاں کھولے ہوئے جوے کے اڈے ہیں بہشیہ برتی کے اڈے ہیں یہ انگریجوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور انگریجوں کے بعد کالے انگریجوں کا بنایا ہوا قانون پرنام یہ ہوا کہ جن انگریجوں نے ایک شراب کی دکان کھولی تھی آج اس دیش میں کالے انگریجوں کی مدد سے لائسنس دھاری شراب کی دکانیں بتیس ہزار ہو گئی ہیں اور اگر آپ بینا لائسنس والی دکانوں کو گنیں گے تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں گاؤں گاؤں شراب کی دکان کھل رہی ہے اگر آپ کلپ نہ کریے ایک لاکھ شراب کی دکانیں ہیں تو اس کا مانے بھارت کے ہر چھے گاؤں کے بیچ میں ایک شراب کی دکان ہے اب کالے انگریجوں کی تیاری چل رہی ہے کہ ہر گاؤں میں ایک شراب کی دکان ہونی چاہیے مانے ہر گاؤں میں چھے لاکھ اڑتیس ہجار سے زیادہ پورے بھارت میں شراب کی دکانیں ہونی چاہیے سارے دیش کو شراب میں ڈبو دینا چاہیے اور اس کی نیتی کئی راجیوں میں بن کر لاغو ہو رہی ہے کئی راجیوں نے تو یہاں تک تیہ کر لیا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ہی شراب نہیں ملے گی وین چلائیں گے شراب بیچنے والی جیسے مریجوں کو لے جانے کے لیے چکت سا سہیتہ وین ہوتی ہے نا ویسے شراب بیچنے کے لیے وین دلی سرکار کا فیصلہ راجستان سرکار کا فیصلہ بھارت کے کئی راجی سرکاریں اب واہن چلائیں گی موبائل وین چلائیں گی ان میں گاؤں گاؤں جا کر گھر گھر جا کر شراب پروسی جائے گی اور لوگوں کو بیچی جائے گی ہم کیسے کہیں بھارت سوطنتر ہو گیا انگریجوں نے بھارتواسیوں کو شراب میں ڈبویا تو ان کے پیچھے سوارت تھا کہ بھارتواسی نشے کے شکار بنے ان کو گلام بنایا جائے اور لوٹا جائے اب آزادی کے بعد کہ کالے انگریج بھی بھارتواسیوں کو شراب میں ہی ڈبونا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں دیش سوطنتر ہے دیش سوادین ہے دیش آزاد ہے ابھی بھی یہ دیش پرتنتر ہے اور ایک بہت خراب ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ کو سن کر اشری ہوگا میں ایک شود پر اور لگا ہوا ہوں ہمارے بھارت دیش میں وحشیہ ورتی کب سے شروع ہوئی ڈلی ہے ممبئی ہے کولکتہ ہے پٹنا ہے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں بڑے بڑے وحشیہ ورتی کے اڈے ہیں ڈلی میں ہیں ممبئی میں ہیں کلکتہ میں ہیں میرٹ میں ہیں آدھی آدھی ایسے بھارت میں کئی جگہوں پر وحشیہ ورتی کے اڈے ہیں اور کولکتہ تو سارے دیش میں بدنام ہے اس بات کے لیے کہ سب سے بڑا وحشیہ ورتی کا کیندر کولکتہ ہے تو میں اس پہ بہت دن سے کام کر رہا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوئے تو پتا چلا کہ وحشیہ ورتی کا سب سے پہلا اڈہ بھی لائسنس دے کر انگریجوں نے شروع کر آیا تھا اس دیش اور وہ کولکتہ میں ہی بنا تھا آپ کبھی کولکتہ جائے نا تو وہاں ایک ایریا ہے چھترہ اس کا نام ہے سونہ گاچی یہ سونہ گاچی ایریا میں سب سے پہلا وحشیہ ورتی کا کیندر اسی بدماش روبرٹ کلائب نے شروع کر آیا تھا سترہ سو ساٹھ میں ایک طرف شراب کا کیندر شروع کر آیا دوسری طرف وحشیہ ورتی کا لائسنس دے کر کیندر شروع کر آیا تھا جب روبرٹ کلائب کو یہ بہت سارے بھارت واسیوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہماری جرورتیں پوری کرنے کے لئے ہمیں کچھ تو کرنا ہے اور جرورتیں کیا ہیں انگریج آتے تھے اس دیش میں تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے تھوڑی آتے تھے جتنے انگریجوں کا اتحاس میں نے پڑھا ہے جانا ہے سمجھائے اس میں سے لگ بگ پنچانو پرتیشت انگریج اس دیش میں اکیلے آئے تھے ان کی بیٹیاں اکیلے آتے تھے تو شریر کی بھوک شانت کرنے کے لئے ان کو کوئی نہ کوئی استری چاہیے تو اس استری کی تلاش میں وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے گھوما کرتے تھے سماج میں اور اس میں دوراچار اور بلاتکار ہوتے تھے تو پھر کچھ انگریج ادھکاریوں نے کہا کہ اس میں بہت شکایتیں آتی ہیں کوئی بھی انگریج ادھکاری کسی بھی گاؤں میں چلا جاتا ہے کسی بھی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کے جبرجستی اس سے اپنی حوث اور باسنہ شانت کرتا ہے تو اس کا کوئی راستہ نکال دو اور کانونی راستہ نکال دو تو انگریج انہیں کانونی راستہ نکالا اور وہ کانونی راستہ یہ نکالا کہ کچھ ماں بہن بیٹیوں سے جبرجستی بلاتکار کیا پرنام یہ ہوا کہ ان کو ان کے پریبار میں رہنے لائے کسٹی نہیں رہی جب کسی کی ماں کو بہن کو بیٹی کو جبرجستی آپ پریبار سے اٹھائیں گے اس کا شیل بھنگ کریں گے اس کا بلاتکار کریں گے تو پریبار اس کو دوبارہ سویکار کرنے کی استطی میں نہیں ہو پاتا اور وہ ماں بہن بیٹی بھی پریبار کے پاس جانے کی استطی میں نہیں ہو پاتی تب وہ بے گھر ہو جاتی تو انگریجوں نے کیا کیا جن ماں بہن بیٹیوں کو بلاتکار کر کے بے گھر کیا پھر انہی ماں بہن بیٹیوں کو لائسنس دے کر ان کو بہشہ بنا دیا اور ان بہشہوں کے لیے جگہ جگہ کوٹھے بنا دیئے پھر ان کوٹھوں پر انگریج جانے لگے اور اپنی حوث اور باسنہ کی پورتی وہاں وہ کرنے لگے اور پھر دیرے دیرے جہاں جہاں انگریجوں کی سینہ انہوں نے رکھی ہر جگہ انہوں نے یہ بہشہ ورتی کے کیندر شروع کیے کول کتا میں کیا چھاونی جہاں پر ہے انگریجوں کی جس کو آپ کینٹ کہتے ہیں نا کینٹ جس بھی بھارت کے نام کے ساتھ کینٹ لگا ہو جیسے میرٹ کینٹ جیسے ڈلی کینٹ جیسے بریلی کینٹ جیسے شاہ جانپور کینٹ جیسے علیگڑ کینٹ یہ کینٹ شبد جہاں بھی آپ سنیں پڑھیں رڑکی کا کینٹ یا حریدوار کے آس پاس کہیں کینٹ یہ کینٹ چھتر تھے انگریجوں کی سینکوں کے رہنے والے چھتر اور جہاں جہاں انہوں نے کینٹ بنائے ہر جگہ وحشیہ ورتی کا اڈا بنا دیا کیونکہ سینک رہتے ہیں اپنے شریر کی واصنہ کو شانت کرنا ہی ہے تو شراب اور وحشیہ ورتی ان دونوں کو کانونن روپ سے اس دیش میں شروع کرا کے اور ایک ادیوک کی طرح استحاپت کرا دیا یہ انگریجوں نے اس دیش میں کیا شرابی بنا دیا وحشیہ ورتی بنا دیا ہم کو پھر جوئے کا شکار بنا دیا ترہ ترہ کے جو جوئے اس دیش میں ہوتے ہیں جوئے انگریجوں کے زمانے کے شروع کیے ہوئے اور یہ جوئے وحشیہ ورتی اور شراب کے لیے انہوں نے کلپ بنائے اور یہ کلپ ابھی بھی ہیں جگہ جگہ آپ جانتے ہیں کہیں دلی میں جم کھانا کلپ ہے تو کہیں میرٹ میں جم کھانا کلپ ہے تو کہیں کسی اور جگہ جم کھانا یہ سارے جم کھانے کلپ ایک جمانے میں انگریجوں کی ایاشی کے اڈے تھے انگریج ادھکاری آتے تھے موج مستی کرنے کے لیے یہ سارے کلب بنائے گئے تھے اب ہونا کیا چاہیے تھا انگریجوں کے جانے کے بعد سب سے پہلے اس دیش میں قانون بدل ہونا چاہیے تھا شراب کا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا وحشیہ ورتی کا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا بلاتکار والا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا گوہتیا کا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا یہ جو کلب کھولے گئے انگریجوں کے دوارہ ایاشی کے لیے لیکن کالے انگریجوں نے ایک بھی یہ قانون بدل نہیں کیا کیونکہ کالے انگریجوں کو بھی اسی راستے پر چلنا تھا جس راستے پر چل کر گورے انگریجوں نے اس دیش کو لوٹا یا بلاتکار کا شکار بنایا ہے اتیا چار کا شکار بنایا کالے انگریج بھی وہی کر رہے ہیں گوہتیا کا قانون نہیں بنا سکے شراب بندی کا قانون نہیں بنا سکے بہشیہ برتی کو روکنے کا قانون نہیں بنا سکے اس دیش میں اناچار پاپ اور اتیا چار کے خلاف کچھ نہیں ہو پایا آزادی کے 63 سال گوہتیا بن کرنے کے لئے گوہتیا نشید کا قانون بننا ہے گاندی جی یہ بار بار کہا کرتے تھے گاندی جی نے اپنی ہتیا کے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آزادی ملتے ہی کلم کی ایک نوک سے سب سے پہلا قانون میں بنواؤں گا تو گوہتیا نشید کا قانون بنواؤں گا یہ گاندی جی کا وائدہ تھا پورے دیش سے اور آزادی ملنے کے 6 مہینے پہلے کا وائدہ ہے اور یہ وائدہ کسی ویکتی کا بیٹھک میں انہوں نے نہیں کیا بھری سبھا میں یہ وائدہ کیا تھا اور سارے دیش کی اخواروں میں مکھ پرشت پر یہ چھپاتا اور اس سمیں کی کٹنگ ہمارے پاس ہے ماتما گاندی نے سارے دیش کو آشواسن دیا تھا کہ آزادی ملتے ہی گوہتیا نشید کا قانون بنے گا آزادی ملتے ہی انگریجی ہٹانے کا قانون بنے گا آزادی ملتے ہی سکشہ ویوستہ بدلی جائے گی آزادی ملتے ہی انگریجیوں کے سارے قانون رد کیے جائیں گے شراب بند کی جائے گی پورے دیش میں شراب بندی لاغو کی جائے گی یہ گاندی جی نے وائدہ کیا تھا پورے دیش کو لیکن گاندی جی کے پرن ششیوں نے جو گاندی جی کا نام لے کر ستہ کی سیڑھی پر چڑے اور جنہوں نے گاندی جی کو پورے دیش میں بھنایا ووٹ کے لیے اور نوٹ کے لیے ان لوگوں نے گاندی جی کی ہی ہتیا کر دی گاندی جی کی کہے ہوئے ایک بھی واقع کو انہوں نے نہیں مانا اور گاندی جی کے وائدے کو انہوں نے ستہ ملتے ہی اور گاندی جی کی ہتیا ہوتے ہی چھے مہینے میں بھلا دیا مجھے تو کبھی کبھی یہ کہنے کا من کرتا ہے حالانکہ یہ کہنے لائک بات نہیں ہے ناتھو رام گوڈ سے نے تو مہاتمہ گاندی کے شریر کی ہتیا کی تھی مہاتمہ گاندی کے پرم ششیوں نے ستہ کے لالچ میں مہاتمہ گاندی کی آتما کی ہتیا کی ان کی بھاونہ کی ہتیا کی ان کی کہی ہوئی ایک بات کو انہوں نے نہیں مانا ایک چھوٹی سی بات انہوں نے نہیں مانی گاندی جی نے ایسے تو سیکڑوں باتیں کہیں ہیں ان کی جو پستک ہے ہندو سوراج جس کو آج سو ورش پورے ہوئے ہیں مہاتمہ گاندی نے سن 1909 میں ہندو سوراج پستک لکھی تھی اور اس میں بھارت کیسا ہونا چاہیے بھارت کی ویوستہیں کیسی ہونی چاہیے بہت باریک اور وشد برنن ہے اس میں تو گاندی جی کا یہ کہنا تھا کہ میری آزادی مانے بھارت کی آزادی کے بعد یہ ہندو سوراج میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک شبد بھی بدلنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے ایسا ہی بھارت بنانا ہے وہ ہندو سوراج کا کریت سو ورش پورا ہوا ہے سارا دیش مہاتمہ گاندی کو نمن کر رہا ہے ان کی اس پستک کو پڑھا جا رہا ہے اس پر بحثیں ہو رہی ہیں سمینار سمپوزیم تو رہے ہیں لیکن بھارت سرکار اتنی بے شرم ہے کہ مہاتمہ گاندی کی لکھی گئی اس پستک کے ایک بھی شبد کو نیتیوں میں بدلنے کو کارے میں بدلنے کو تیار نہیں ہے یوجنا میں بدلنے کو تیار نہیں ہے تو اب ہمیں کرنا ہے یہ کام مہاتمہ گاندی نے جو کچھ ہندو سوراج میں لکھا ہے مہاتمہ گاندی نے ایک اور سندر پستک لکھی ہے میرے سپنوں کا بھارت ایک تو ہندو سوراج ہے ایک میرے سپنوں کا بھارت ہے ان دونوں پستکوں میں بھارت کے بھوشی کا جو کچھ کھاکا انہوں نے کھینچا ہے کیسا بھارت ہونا چاہیے بیوستہیں کیسی ہونی چاہیے نیتیاں کیسی ہونے چاہیے کانون کیسے ہونے چاہیے ہم بھارت سواب ایمان کے کارکرتہ سنکلپ لیتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی کے دیکھے ہوئے سپنے کو ان کے لکھے ہوئے واقعوں کو اس دیش کی نیتیوں میں بدلوائیں گے کانونوں میں بدلوائیں گے اور بیوستہ پریورتن کا کام وہیں سے شروع کرائیں گے ہمیں یہ کام کرنا ہے نہیں تو یہ گلامی بہت لمبی ہو جائے گی اور زیادہ لمبی گلامی کسی سماج میں چل جاتی ہے تو سماج آتم وسمرتی کی استطی میں چلا جاتا ہے ایسی استطی ہمارے دیش میں نہیں آنی چاہیے بیوستہ کے اس طرح پر جو ہماری گلامیاں ہیں کانون کی، سکشہ کی اسی طرح سے ایک گلامی ہے ارتوے وستہ کی میں آپ کو ارتوے وستہ کی گلامی کے بارے میں دو تین واقعوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انگریجوں نے ایک نیم بنایا اس دیش کی ارتوے وستہ کے لیے اور وہ نیم یہ تھا کہ ناغرکوں سے ٹیکس لیا جائے اور اس ٹیکس سے کچھ حصہ لوگوں کے وقاس پر خرچ کیا جائے اور باقی حصہ لوٹ کر لندن میں لے جائے آجائے ایسا انہوں نے ایک نیم بنایا تو ٹیکس کے مادیم سے انگریج جو پیسہ اکٹھا کرتے تھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پرتیقش اور پروک شروع سے وہ کیسے لندن جاتا تھا انگریجوں کا سب سے بڑا عدیقاری ہوتا تھا وائسرائے یا اس کو کئی بار گورنر جنرل کہتے تھے اس کے نیچے گورنر ہوتے تھے اور اس کے نیچے اور سیکڑوں ہزاروں عدیقاری ہوتے تھے تو بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ان عدیقاریوں کو تنکھا دینے میں خرچ کیا جاتا تھا گورنر جنرل کی تنکھا سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی اس جمعہ نے پھر اس کے نیچے گورنر ان کی تنکھا ہوتی تھی پھر گورنر کی کاؤنسل کے میمبر کی تنکھائیں ہوتی تھی پھر عدیقاریوں کی تو اگر سو روپائی بجٹ میں اکٹھا ہوا میں کلپنا کے لیے بات کر رہا ہوں تو نبے روپائے انگریجی عدیقاریوں کی سیدھے جیم میں چلا جاتا تھا دس روپائے صرف وکاس کے کام میں آتا تھا انگریجیوں نے اس کو ایک سندر نام دیا تھا کہ یہ دس روپائے کا جو خرچہ ہے لوگوں کے اوپر ہونے والا اس کو وہ کہتے تھے planned expenditure اس کو کہتے تھے بہت اچھی یوجنا بنا کر کیا گیا خرچ اور جو نبے پرتیشت پیسہ سیدھے انگریجیوں کی جیم میں جاتا تھا اس کو کہتے تھے non planned expenditure گیر یوجنا گت خرچ تو بجٹ کا دس پرتیشت وکاس پر خرچ ہوتا تھا نبے پرتیشت انگریج سیدھے لوٹتے تھے یہ انگریجوں نے کیا 1927 کے بجٹ کے کچھ پرمان ہمارے پاس ہیں 1927 کے پہلے کے بجٹ کے پرمان نہیں ملتے لیکن پہلے بجٹ کے پرمان 1927 کے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1927 کے کل بجٹ میں نبے پرتیشت انگریجوں نے سیدھے جیم میں ڈال لیا دس پرتیشت وکاس میں خرچ کیا تو بھارت میں گریبی بڑھتی گئی بیکاری بڑھتی گئی بھکمری بڑھتی گئی اور انگریجوں کا یہ نیم چلتا ہی گیا آزادی ملی 15 اگست 1947 کو تو آزادی کے بعد بھارت کی ارتبی وستہ میں یہ نیم بدلا جانا چاہیے تھا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ انگریجوں کے جانے کے بعد نبے پرتیشت خرچہ لوگوں کے وکاس پر ہو اور دس پرتیشت خرچہ سرکار چلانے والے ادھکاریوں پر ہو یا سرکار پر ہو لیکن کالے انگریجوں نے جب سے سرکار چلائی بھارت واسیوں نے جب سے اپنی سرکار بنائی تریسٹ سال گواہ ہیں اس بات کے ایک بھی بجٹ ایسا نہیں بنا جس میں نبے پرتیشت بکاس پر خرچ ہوا ہو اور دس پرتیشت سرکاری کرمچاریوں کی اور ویوستہ پر خرچ ہوا ہو ابھی بھی دو ہزار نو کا بجٹ دیکھو دو ہزار آٹھ کا بجٹ دیکھو دو ہزار سات کا دیکھو دو ہزار چھے کا دیکھو دو ہزار پانچ کا دیکھو تریسٹ سال میں جتنے بجٹ بنے ہیں کسی بھی بجٹ کو اٹھا کر آپ دیکھو گے تو طریقہ وہی ہے دس پرتیشت ہی حصہ ہے جو وکاس پر خرچ ہو رہا ہے نبے پرتیشت ابھی بھی ہمارے نیتہ ادھکاری اور ویوستہوں پر خرچ ہو رہا ہے اور بڑے شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ گورنر جنرل اور وویس رائے ہوتا تھا سب سے زیادہ تنخہ لیتا تھا اس جمانے میں اب ہمارے دیش میں اس اسطحان پر راشت روپتی مہودیں ہیں اور ان کی تنخہ بھی اس دیش میں سب سے ہی زیادہ ہے مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کا ایک گریب آدمی ایک دن میں خرچ کرنے کے لیے بیس روپے بھی نہیں پاسکتا چوراسی کروڑ لوگ اس دیش میں بیس روپے کم پرتی دن پر جندہ ہیں معنی ایک دن میں بیس روپے سے کم خرچ کر پاتے ہیں ایسے چوراسی کروڑ لوگ ہیں اور اس دیش کے راشت روپتی کا ایک دن کا خرچہ ساڑے سات لاکھ روپے کا ہے ایک دن کا خرچہ سالبر کا خرچہ قریب ستہائیس کروڑ روپے کا ہے راشت روپتی ایک دن میں ساڑے سات لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اوپر راشت روپتی ایک دن میں قریب قریب پانچ سوا پانچ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پردان منتری ایک دن میں چھ سوا چھ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پردان منطری کے منطری منڈل میں نبے منطری ہیں ان نبے منطریوں کا ایک دن کا خرچہ کل ملاکہ کروڑوں روپے کا ہے چوراسی کروڑ لوگ اس دیش میں ایک دن میں بیس روپے سے زیادہ خرچ نہیں کر پاتے اور بھارت سرکار کے پرثم ویقتی کے روپ میں راش روپتی ایک دن میں ساڑھے سات لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں انگریجوں کے زمانے میں جو وائسر آئے اور گورنر جرنل ہوتا تھا وہ ایک دن میں سب سے زیادہ خرچ کرتا تھا اور گریب آدمی اس دیش میں بھوکا مرتا تھا انگریجوں کے جانے کے بعد بھی ویوستہ وہی ہے راش روپتی کے اوپر سب سے بڑا خرچ ہے اور جو دیش کا مالک ہے جو اس دیش کا ووٹر ہے جو آپ اور میں ٹیکس دینے والے ہیں اس کے اوپر خرچہ سب سے کم ہے تو آزادی کے بعد بھی ارتھ ویوستہ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے انگریج سارا ٹیکس اکٹھا کر کے کندر سرکار کے پاس لاتے تھے آزادی کے بعد سارا ٹیکس اکٹھا ہو کے کندر سرکار کے پاس جاتا ہے انگریجوں کے زمانے میں کندر سرکار کے ٹیکس سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے آزادی کے بعد کندر سرکار کے ٹیکس سب سے زیادہ ہیں انگریجوں کے زمانے میں پوری بھی ویوستہ میں نیم بنانے کے لیے انگریج ادھکاری ہوا کرتے تھے اب آج کی بھی ویوستہ میں نیم بنانے کے لیے کالے انگریج ہیں کہیں کوئی بدلاؤ نہیں ہے ارتھ ویوستہ میں انگریجوں کے زمانے میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی تھیں اور بڑے بڑے ادیوگ ہوا کرتے تھے ان کو سب ترے کی چھوٹ ملتی تھی انگریجوں کے زانے کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے ادیوگوں کو سب ترے کی چھوٹ ملتی ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی آشری ہوگا کہ ہمارے دیش میں جو بڑے بڑے ادیوگ ہیں ان کے سبی کے نام آپ جانتے ہیں ان کے اوپر بینکوں کا لاکھوں کروڑوں روپے بکایا ہے لیکن بینک والے کبھی بھی ان کے گھر میں جا کر چھاپا نہیں مارتے لیکن کسانوں کے اوپر بینک کا اگر دس ہزار بکایا ہو پانچ ہزار بکایا ہو تو بینک والے کسان کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی عزت کو نیلام کر کے اس کے گھر کے گائے بیل بھینس کو کھول کر لے جاتے ہیں کسانوں کا دس ہزار بھی ماف کرنے میں درد ہوتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کا لاکھوں کروڑوں روپے ماف کر دیا جاتا ہے ہمارے دیش میں بڑے حیرانی کی بات ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے اوپر بجلی کے کروڑوں روپے کے بل بکایا ہیں اور ان کی بجلی عباد گتی سے ان کو دی جاتی ہے اور کوئی کسان اگر بجلی کا بل بھرنے میں تھوڑی بھی دیر کر دے تو اس کے ٹیوبیل کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں اس کا ٹرانسپور پر اٹھا کے لے جاتے ہیں کسان بجلی نہ ملے تو کھیت میں پانی دینے کی استطیق میں نہیں رہتا لیکن بڑے بڑے ادیوگ والے پانچ پانس سال دددس سال بجلی کے بل نہیں بھرتے کسی کی بجلی نہیں کٹتی ہے بڑے ادیوگ جہاں لگتے ہیں بڑی کمپنیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں سڑک بھی بن جاتی ہے پانی بھی آ جاتا ہے منسپیلٹی کے سارے اینو سیز آ جاتے ہیں دو مہینے تین مہینے میں ان کے گھر میں سب نو اوبزیکشن سیٹیفیکٹ پہنچ جاتے ہیں لیکن سادران آدمی اس دیش میں کچھ کرنا چاہے تو اس کو چپلیں گھستے گھستے تین تین سال لگ جاتے ہیں چار چار سال لگ جاتے ہیں اور اس کو ایک ایک بیبھاگ کا اینو سی نہیں مل پاتا مطلب کیا ہے ارتھویوستہ انگریجوں کے زمانے میں جیسی چلتی تھی ویسے ہی آج بھی چل رہے اور ایک بات بتاؤں انگریجوں نے ارتھویوستہ میں ایک قانون بنایا تھا کہ انگریجوں کا مال جو بھارت میں آ کر بکے گا وہ ٹیکس فری ہوگا اور بھارت میں جو سودیشی مال بنے گا اس پر ٹیکس لگایا جائے گا اور انگریجوں نے اس طرح سے بھارت کے سودیشی مال کو مہنگا کر دیا اور انگریجی مال سستہ ہو گیا اب آزادی کے 63 سال کے بعد بھی یہی طریقہ اس دیش میں اپنایا جا رہا ہے باہر سے آنے والے ویدیشی سامانوں پر ٹیکس گھٹایا جا رہا ہے اور دیش کی اندر بننے والے سودیشی سامان پر ٹیکس لگاتار بڑھایا جا رہا ہے سودیشی سامان مہنگا ہے ویدیشی سامان سستہ ہے اور مجھے تو بہت دکھ ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ کئی ویدیشی کمپنیاں ہیں جن کو بھارت سرکار نے دددس سال کے لیے ٹیکس میں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے معنی دس سال تک وہ بھارت میں جتنا دھن کمائیں گے اس میں ایک پیسہ بھی ان کو ٹیکس نہیں دینا ہے وہ سارا لوٹ کر لے جائیں گے بینہ ٹیکس دیے ہوئے اور بھارت باسی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو سرکار ٹیکس میں چھوٹ دینے کو تیار ہو ہمارے دیش کے شیئر بازار میں بہت ساری ویدیشی کمپنیاں آتی ہیں اور لوٹ لوٹ کر سارا دھن لے جاتی ہیں شیئر بازار سے وہ کیسے لوٹ کرتی ہیں کوئی ایک ویدیشی کمپنی آئی اس نے بھارت کی کسی کمپنی کے شیئرز خریدے بھارت کی کمپنی کے شیئر کا بھاو پڑھا دیا سو روپے والا شیئر اچانک سے پانچ سو روپے میں ہو گیا پھر بھارت باسیوں کے مند میں لالچ آتا ہے کہ یہ پانچ سو والا شیئر کا لیک ہجار کا ہو جائے گا تو بھارت باسی اپنی ساری جمع پونجی وہ پانچ سو روپے کا شیئر خریدنے میں لگا دیتے ہیں شیئر کا بھاو پانچ سو سے آٹھ سو ہو جاتا ہے کسی دن ہزار پہ پہنچ جاتا ہے اور جس دن ویدیشی کمپنی دیکھتی ہے کہ اب اس شیئر کا بھاو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ میکسیمم ہے ادکتہ میں اسی دن وہ سارے شیئرز بیچ دیتے ہیں تو جو شیئر ویدیشی کمپنی نے سو روپے میں خریدا اس کو وہ ہزار روپے میں بیچتے ہیں اور نو سو روپے ایک ایک شیئر پر لوٹ کر اسی دن بھارت سے بھاگ جاتے ہیں اور ہماری سرکار ان سے ایک پیسہ ٹیکس بھی نہیں لے پاتی ہے اور ان کے لوٹ کے پیسے کو بھی نہیں روک پاتی ہے شیئر بازار میں سے ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار کروڑ روپے کی لوٹ ہو جاتی ہے اور اس دیش کے وط منتری کے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا اس دیش کے پردان منتری کے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا مجھے یاد ہے ایک دن ہمارے شیئر بازار میں سے ایک دن میں اڑتالیس ہزار کروڑ کی لوٹ ہوئی تھی اور ویت منتری سے اخوار والوں نے پوچھا کہ آپ دیش کے ویت ویوستہ کے نینتہ ہیں اس کی سرکشہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں رکھا گیا ہے اڑتالیس ہزار کروڑ لٹ گیا بھارت کا ایک دن میں تو ویت منتری نے جواب دیا تھا ماف کیجئے میں اپنی نید خراب نہیں کرتا اڑتالیس ہزار کروڑ لٹے یا ایک لاکھ کروڑ ویت منتری اپنی نید خراب نہیں کرتا یہ بیان دیش کے ویت منتری کا تھا کوئی سادھرن آدمی کا نہیں تھا شرم ہے افسوس ہے کہ ایسے لوگ ویت منتری ہیں جن کے دیش میں سے اڑتالیس ہزار کروڑ لٹ جائے اور ویت منتری کہے کہ میں میری نید خراب نہیں کرتا اس کے لیے اتنی لوٹ ہمارے ہاں شیئر بازار میں سے ہو رہی ہے اور کئی کمپنیوں نے کیا کر رکھا ہے بھارت میں گھسنے کے لیے چور راستہ ڈھونڈ رکھا ہے بھارت سرکار کی دنیا کے کچھ دیشوں کے ساتھ دبل ٹیکسیشن آوالڈینس فریٹی ہے معنی دہرہ کرادھان روکنے کی سندھی جیسے ایک موریشس نام کا دیش ہے بھارت کی اس سے ایک سندھی ہے لیچیسٹر نام کا ایک دیش ہے ایسے ستر دیشوں سے بھارت سرکار کی سندھی ہے ان دیشوں کی کوئی کمپنی بھارت میں آئے گی تو بھارت سرکار ٹیکس نہیں لے گی بھارت کی کمپنی ان کے دیش میں جائے گی تو ان کی سرکار ہم سے ٹیکس نہیں لے گی اس طرح کی یہ سندھی کی ہوئی ہے لیکن ہوتا کیا ہے امریکہ اور یورپ کی کمپنیاں موریشس کے راستے بھارت میں گھس جاتی ہیں وہ موریشس میں اپنا ایک ریجسٹر آفیس بناتی ہیں ایک کمرے کا آفیس ہوتا ہے دس بھائی دس کا آفیس ہوتا ہے ڈھونڈنے جاؤ تو موریشس میں وہ ملے گا ہی نہیں آپ کو لیکن یہاں کے ریکارڈز میں موریشس کا کوئی آفیس ریجسٹر آفیس وہ دکھاتے ہیں اور موریشس کی کمپنی بن کے بھارت میں گھس جاتے ہیں تو جتنا وہ منافع کماتے ہیں اس پر ایک پیسہ بھی ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا سارا پیسہ بینہ ٹیکس دیئے ہوئے لے جاتے ہیں کیونکہ موریشس کے ساتھ بھارت سرکار کی سندھی ہے ایک ایک سال میں 35 سے 40 ہزار کروڑ روپے لٹ رہا ہے ایک ایک دیش کے کارن وہ موریشس ہو لیچیسٹن ہو یا دوسرے کوئی دیش ہو ایسے ستر دیشوں سے سندھی ہے لاکھوں کروڑوں روپے دیش کے لٹ رہے ہیں سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سرکار وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں تھی انگریجوں کی کمپنیاں بھارت کو لٹیں انگریج سرکار کو کوئی تکلیف نہیں تھی اب بھارت سرکار کو کوئی تکلیف نہیں ہے ویدیشی کمپنیاں بھارت کو لٹیں کوئی تکلیف نہیں مجھے ایک بہت خراب ادھارن آپ کو دینا ہے انگریجوں نے بھارت میں نمک پر کر لگایا تھا اور نمک پر کر لگا کر نمک کو مہنگا کر دیا تھا مہاتمہ گاندی نے اس نمک کر کے خلاف بہت بڑا ستیاغرے کیا تھا آپ سبھی جانتے ہیں ڈانڈی مارچ اسی ستیاغرے کا نام تھا گاندی جی کا یہ کہنا تھا کہ گریب آدمی سب سے سستی چیز ہے نمک سے روٹی کھا سکتا ہے انگریجوں کی سرکار نے اسی نمک کو مہنگا کر دیا گاندی جی نے کہا یہ منجور نہیں ہے نمک کے لیے جو کر لگا ہے اس کے خلاف میں ستیاغرے کروں گا گاندی جی نے ستیاغرے کیا انگریج سرکار جھکی اور گاندی جی کے دباؤ میں آ کر انگریج سرکار نے نمک کا کر واپس لیا نمک کا ٹیکس واپس لیا اور نمک پھر سے سفتا ہوا لیکن گاندی جی کے جانے کے بعد اس بھارت دیش میں نمک پھر مہنگا ہو گیا جو نمک پندرہ پیسے کلو بنتا ہے وہ نمک آپ کو سات روپے آٹھ روپے نو روپے کلو بیچا جا رہا ہے کئی کئی شہروں میں تو پندرہ روپے کلو نمک بک رہا ہے آپ پوچھو نمک بنانے میں پندرہ پیسے کلو کا خرچاتا ہے کیونکہ نمک بنانے میں کوئی چیز لگتی ہی نہیں ہے سمدر کا پانی لگتا ہے وہ مفت کا ہے سورج کی روشنی لگتی ہے وہ بھی مفت کی ہے تو سورج کی روشنی مفت کی سمدر کا پانی مفت کا تو پھر نمک بنانے میں خرچا کیا ہے سورج کا دھوب پانی کے اوپر پڑتی ہے پانی باشپ بن کے اڑ جاتا ہے نمک نیچے رہ جاتا ہے اور یہ نمک میں مزدوری پندرہ پیسے کلو کے آس پاس آتی ہے تو جو نمک پندرہ پیسے کلو بنتا ہے وہ آپ کو زیادہ زیادہ ایک روپے کلو میں ملنا چاہیے لیکن وہ سات روپے آٹھ روپے کلو پندرہ روپے کلو بیچ رہی ہے ہماری سرکار تو ہماری سرکار کوئی انگریجوں سے کم تھوڑی ہے انگریجوں نے نمک مہنگا کیا تھا ٹیکس لگا کر ہماری سرکار نے بھی نمک کو مہنگا بنا دیا کچھ ویدیشی کمپنیوں کے لوگ اور لالچ میں آ کر اور وہ نمک آپ کھا رہے ہیں اور مجبوری میں آپ کھا رہے ہیں پندرہ روپے کلو سترہ روپے کلو آٹھ روپے کلو دس روپے کلو جو ملنا چاہیے پندرہ پیسے کلو مجھے نہیں لگتا کہ انگریجوں کی سرکار سے بھارت سرکار میں کوئی بہت بڑا انتر آیا انگریجوں کی سرکار ٹیکس لگا کر لوٹتی تھی بھارت کی سرکار پروکش ٹیکس لگا کر اسی نمک کو مہنگا بنا کر آپ کو لوٹ رہی اس دیش میں کوئی ترک سمجھ میں نہیں آتا کہ آلو بازار میں ہم کھری دیں تو پانچ سات روپے کلو مل جائے اور اس آلو کا چپس ہم کھری دیں چار سو روپے کلو میں ملے ٹماتر ہم بازار میں کھری دیں آٹھ دس روپے کلو مل جائے اسی ٹماتر کی چٹنی کھری دیں سوس کے نام پر دو سو روپے کلو میں ملے کوئی ترک سمجھ میں نہیں آتا ہمارے گاؤں میں گائے کا دودھ دس روپے لیٹر ملے اور پانی کی بھری ہوئی بوتل پیپسی اور کوکا کولا کی وہ تیس سے پہتیس روپے لیٹر ملے ہم کو اور وہ بھی جہر گھلا ہوا دس روپے لیٹر میں گائے کا شد دودھ ملے جو امرت ہے اور پہتیس روپے لیٹر میں جہریلا پانی ملے جس کو پی کے کڈنی خراب ہو جائے لیور خراب ہو جائے پیفڑے خراب ہو جائے کینسر ہو جائے ہم کو کوئی ترک سمجھ میں نہیں آتا مجھے تو اس سے زیادہ دکھ نہیں لگتا اس دیش میں کہ ہم گائے کا دھی کھریدیں کھانے کے لیے دیر سو سے دو سو روپے کلو میں مل جائے اور دانت گسنے کے لیے ٹوٹھ پیس تین سو روپے کلو ملے ہم کو تیس روپے کا سو گرام تین سو روپے کلو کاجو نہیں ہے تین سو روپے کلو ٹوٹھ پیس ہے تین سو روپے کلو کریم لگانے والی جو موہ پر ہم لوگ فیر ان لولی استعمال کر رہے ہیں وہ پورے دیش میں ملے چالیس روپے کی پچیس گرام اسی روپے کی پچاس گرام ایک سو ساٹھ روپے کی سو گرام سولہ سو روپے کی ایک کلو موہ پر لگانے والی کریم تین سو روپے کلو بادام چار سو روپے کلو اور اچھا بادام تین سو دھائی سو روپے کلو کاجو دو سو روپے کلو گائے کا گھی اچھی سے اچھی مٹھائی کھرید ہیں دودھ کی بنی ہوئی کھووہ کی بنی ہوئی تو دیڑھ دو سو روپے کلو کی تو اچھی سے اچھی چیز کھانے پینے کی دیڑھ دو سو دھائی سو روپے کلو اور موہ پہ پوتنے والی کریم سولہ سو روپے کلو اور ہم بھی ایسے پرم مورکوں کے مورک دو سو روپے کلو گھینا کھائیں سولہ سو روپے کلو کی کریم چھپڑ کر چہرے پہ لگائیں اور کہیں ہم تو بہت گورے ہو رہے ہیں ہم تو بہت سندر ہو رہے ہیں بیعوستہ پوری کی پوری انگریجوں کے زمانے کی ٹیکس لگا کے لوٹو انگریجوں کا نیم ٹیکس لگا کے لوٹو انگریجوں کے بعد کا نیم ٹیکس لگا کے لوٹو بیعوستہ کو چلاو تھوڑے لوگوں کے لیے انگریجوں کا نیم آج بھی وہی نیم بیعوستہ میں پروک شروع سے خرچا کرو سرکار چلانے پر اور تنکھا دینے پر زیادہ سے زیادہ وکاس پہ خصب سے کم آج بھی وہی تو ساری کی ساری ارت ویوستہ کی نیتیاں نیم قانون انگریجوں کے زمانے کے ہیں تو اس لیے لگتا نہیں ہے کہ بھارت سوطنتر ہو گیا ہے یا سوادین ہو گیا ہے اسی طرح سے کرشید ویوستہ میں وہی سمجھ سے آئے انگریجوں کے زمانے میں اس دیش میں یوریا ڈی اے پی اور کیمیکل فرٹلائزر زیادہ سے زیادہ آئیں بھارت کی اس کی بھومی تیار کی گئی کیونکہ دوسرے وشید میں انگریجی اور امریکی کمپنیوں نے راسائنیک ہتیار خوب بنائے اور بیچے جب دوسرا وشید ختم ہو گیا تو راسائنیک ہتیار بکنے بند ہو گئے لیکن کار کھانے انہوں نے چالو رکھے جن راسائنیک پدارتوں کا استعمال کر کے ہتیار بنتے ہیں انہی راسائنیک پدارتوں کا استعمال کر کے انہوں نے یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ بنا لیا کیمیکل پیسٹی سائیڈ بنا لیا اور دیرے دیرے بھارت میں گھسانا شروع کیا اور انگریجوں کے بعد کے کالے انگریجوں نے تو ایسا ناش مارا اس دیش کا کہ یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ کو کھلے عام بھارت میں چھوٹ دے دی اور گاؤں گاؤں گلی گلی گھرگر کسانوں نے کٹے پہ کٹا کٹے پہ کٹا یوریا ڈال ڈال کے مٹی کا سرو ناش کر دیا جس مٹی میں ایک گرام بھی یوریا نہیں ڈالا جاتا تھا ابھی وہاں ایک ایک اکڑ میں دددس پندر پندر کٹے یوریا ڈال دیتے ہیں ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں جہر پر جہر ڈال دیتے ہیں پھر کھیت میں فصل اگتی ہے اس پر کیڑا لگتا ہے کیڑے کو مارنے کے لیے اور جہر ڈال دیتے ہیں پوری کھیتی کو وشعلہ بنا دیا پوری دھرتی کو وشعلہ بنا دیا پورا پانی وشعلہ ہو گیا اس کھیتیز کے ان کو ہم کھا رہے ہیں ہمارے شریر میں جہر آ رہا ہے مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک سمیں بھارت دیش کے کچھ بہگیانکوں نے ماتاؤں کے دودھ کا پریقشن کیا تھا تو پتا چلا ماتاؤں کے دودھ میں ڈی ڈی ٹی ہے بنزین ہیکسا کلورائیڈ ہے انڈو سلفان ہے ماتاؤں کے دودھ میں کہاں سے پہنچ گیا یہ ماتاؤں جو ان کھا رہی ہیں وہ شریر میں آ رہا ہے اس ان میں یہ جہر ہے تو دودھ میں آ رہا ہے اور وہ دودھ اپنے نونحال بچوں کو پلا رہی ہیں بچوں کے شریر میں بچپن سے آپ دودھ دے رہے ہیں اس میں انڈو سلفان ڈی ڈی ٹی میلہ کھیان بنزین ایکسا کلورائیڈ کلورو پائری فوس ڈائی کرومیٹ مونو کروٹو فوس اتنے جہر پھر وہ بچہ بڑا ہوگا اس کے کھون میں بھی جہر اس کے من میں بھی جہر اس کے وچاروں میں بھی جہر اس کے کام میں بھی جہر اور پھر پورے سماج میں جہر اور پورے راشت میں جہر جہر ہی فیلے گا اس میں سے امرت نہیں نکلے گا اور یہ جہر کی شروعات ہو رہی ہے جہریلا کھانا کھا کے جو گیوں چاول چنا دال مٹر ہم کھا رہے ہیں کھیتوں میں اتنا جہر ڈلوارہی ہے ہماری سرکار اتنا جادہ کیٹ ناشک ڈلوارہی ہے ہماری سرکار پورا دیش کا ان وشیلہ ہو گیا ہے پانی وشیلہ ہو گیا ہے ہوا وشیلی ہو گئی ہے سب کچھ وشیلہ کر دیا ان سرکاروں انگریجوں نے تو وش گھولا تھا ہمارے جیون کے ایک انگ میں ان کالے انگریجوں نے تو پورے جیون میں ہی وش گھول دیا ہے جیون کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا ہے جو وش کے پرباہوں سے مکت ہو مجھے معاف کریں گے یہ بات کہنے کے لیے کہ ہمارے دیش کی سرکاروں رویہ انگریجوں سے کئی ہزار گناہ جادہ خطرناک ہے ہمارے سرکار کی نیتیاں اور ہمارے سرکار کی ویوستہیں انگریجوں کے زمانے کی ویوستہوں سے کئی ہزار گناہ جادہ خطرناک سدھ ہو رہی ہیں ایسی استطی میں کچھ تو کرنا پڑے گا اور وہ یہی کر سکتے ہیں ہم سب مل کر کہ اس پوری ویوستہ کو چلانے والے جو نیم ہیں قائدے ہیں قانون ہیں ان کو جڑ مول سے اکھارنا پڑے گا تب ہی بھارت سچی سوتنترتہ حاصل کرے گا اور سوادھین تا اس لیش کو مل پائے گا میں ماتوں بہنوں سے بھائیوں سے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں نویدن کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہی ہے کہ انگریجوں کے بنائی گئے یہ جو کالے قانون ہیں انگریجوں کی بنائی گئے یہ جو کالی ویوستہیں ہیں انگریجوں کے بنائی گئے یہ جو اتیачاری ساری کی ساری تنتر چل رہی ہے ہمارے دیش میں اس کو بدلنے کے لیے اس کو سمات کرنے کے لیے ہم سب کو پران پڑ سے جھٹنا پڑے گا جیون کو لگا دینے کے تیاری سے جھٹنا پڑے گا اپنے کو ہوم کر دینے کی تیاری کے سنکل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ کوئی آسان لڑائی نہیں ہے یہ بڑی گہری اور بڑی دور تک مار کرنے والی لڑائی ہے آپ سوچو کہ کھالی گورے انگریجوں کو بھگانے ماتر میں ہمارے کرانتیویروں کو سات لاکھ بتی سدار کا تو سنگٹھن کھڑا کرنا پڑا ساڑھے چار کروڑ بھارتواسیوں کو سہیوگی اور سمرتک بنانا پڑا چار سو اسی کروڑ روپے خرچ کیے تب جا کر کھالی انگریج بھارت سے بھاگے اب اس کی تلنا آپ کرو سات لاکھ بتی سہ جار کا سنگٹھن اس جمانے کا جب ہماری آبادی بیس کروڑ کی تھی پھر ساڑھے چار کروڑ لوگوں کا سہیوگ اور سمرتن اس جمانے میں جب آبادی ہماری تیس کروڑ ہو گئی تو اب آبادی ہمارے دیش کی ایک سو بیس کروڑ ہے تو آپ سیدھے سیدھے حساب لگا لو کہ ہم کو کم سے کم تو اس دیش میں پندرے سے بیس اور کبھی کبھی تو پچیس کروڑ لوگوں تک کا سنگٹھن کھڑا کرنا ہی پڑے گا تب ہی جا کر یہ کالے انگریجوں سے ہم ہمارے دیش کو بچا پائیں گے اور اس جمانے میں مہاتمہ گاندی شہید آزم بغت سنگھ اودم سنگھ چندر شیکر آدھی آدھی کرانتی ویروں نے چار سو اسی کروڑ روپے کا کل خرچہ کیا آزادی کے لیے تو آزادی کے تری سٹھ سال کے بعد روپے کا ومولین ہو چکا ہے تو ہمیں تیاری رکھنی پڑے گی کہ کم سے کم ہزاروں کروڑ روپے کا خرچہ اب اس بھارت سواب ایمان کی سفلتہ کے لیے خرچ کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ ہے نہیں ہمارے پاس اور خرچ کرنا پڑے گا تو اس کو جھٹانا بھی پڑے گا کیونکہ اور کہیں سے آئے گا نہیں یہ پیسہ کوئی ویدیشی آ کر ہم کو دیش کے لیے دان نہیں دے گا کوئی ویدیشی آ کر ہمارے لیے صدبھاونا ویقت تو کر سکتا ہے لیکن ہم کو بہت سارا دھن اپلبد کرا کے ہمارے دیش کی آزادی کے بعد کی نئی آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے نئی بیوستہ کی لڑائی لڑنے کے لیے بہت دور تک سہیوگ نہیں کریں گے ویدیشی صدبھاونا ویقت کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے من میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنے راستے کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہو ہم بھی آپ کو سہیوگ کر سکتے ہیں بھاونا سے من سے لیکن بہت آگے تو نہیں آئیں گے کرنا تو آپ کو ہی پڑے گا آپ بھارت میں رہتے ہوں تو یا بھارت کے باہر رہتے ہوں تو آپ کو دونوں اس طرح پر اس دیش کی آزادی کی نئی لڑائی کے لیے ویوستہ پریورتن کی اس لڑائی کے لیے نئی ویوستہ بنانے کی لڑائی کے لیے سب سے پہلا سنکلپ یہی کرنا ہے کہ انگریجوں کے بنائے گئے کانونوں کو ہٹانا ہے انگریجوں کی بنائے گئی ویوستہوں کو بدلوانا ہے کرشی ویوستہ کو بدلوانا ہے چکتہ ویوستہ کو بدلوانا ہے سکشہ ویوستہ کو بدلوانا ہے کانون اور نیائے ویوستہ کو بدلوانا ہے پرساشنک بیوستہ کو بدلوانا ہے سبھی بیوستہوں کو آمول چول پورا بدلوانا ہے قانون یہ رد کرانے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ قانون کو رد کرانا اور نیا قانون بنانا یہ سنسد کرتی ہے یا ویدھان سبھائیں کرتی ہیں تو سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں ایسے لوگوں کو بھیجنا پڑے گا کہ جو ہماری اس بات سے سہمت ہو کہ انگریجوں کے بنائی گئے سارے قانون رد ہونے چاہیے اور ان کے اسطان پر نئے قانون بننے چاہیے یا تو سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات سے سہمت کرانا پڑے گا کہ بھائی آپ یہاں آئے ہو دیش نے آپ کے اوپر بہت وشواس بیقت کیا ہے آپ کے چناؤں میں دیش نے لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ کیا ہے تو آپ اس بیوستہ کو بدلنے میں کچھ ہمارا سہیوک کرو اگر یہ کرتے ہیں تو اچھا ہے نہیں کریں گے تو ان کے اسطان پر نئے لوگوں کو لانا پڑے گا کام تو یہ کروانا ہی ہے یہ لوگ کریں یا ان کے اسطان پر آئے ہوئے نئے لوگ کریں اور یہ کام ہوگا سنسد اور ویدھان سبھاؤں سے تو سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں ایسے لوگوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں ابھی سے اپنا مند مستشک تیار کرنا پڑے گا دوسرا کام ہم کو ایک اور کرنا پڑے گا وہ سماج کے اسطر پر کرنا پڑے گا کہ یہ جو گلامی ہے یہ تو سرکار کے اسطر پر بدلے گی کچھ گلامی ہمارے اپنے ویکتیقت جیون کی بھی ہے جسے ہم خود بدلیں گے تب ہی وہ ٹھیک ہوگی آپ بولیں گے ہمارے ویکتیقت جیون کی کیا گلامی ہے ہم اپنے ویکتیقت جیون میں انگریجوں کا بہت سارا نکل کرتے ہیں ان کے آچرن کا ہماری پوشاک انگریجوں والی ہو گئی ہے ہمارا کھان پان انگریجوں والا ہو گیا ہمارا آچرن بیوہار انگریجوں والا ہو گیا ہے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انگریجیت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھارت کے دکھائی دیتے ہیں آپ جانتے ہیں انگریجوں کی پوشاک ہے کوٹ پینٹ ٹائی اور اس کے بعد میک ٹائی کیونکہ انگریجوں کا دیش تھنڈا دیش ہے تھنڈے دیش میں شریر کو سردی زیادہ لگتی ہے ہر سمیں تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو گرم سوٹ اور ٹائی اور کوٹ پہننا تھری پی سوٹ پہننا اس کے بعد اوپر سے ٹائی لگا کر گلے کو بند کر لینا تاکہ تھنڈی ہوا اندر نہ جا سکے یہ انگریجوں کی مجبوری ہے اپنی اس مجبوری کو پورت کیل کرنے کے لیے انہوں نے سوٹ کا عوشکار کیا کوٹ بنایا پینٹ بنایا جیکٹ بنایا تھری پی سوٹ بنایا ٹائی بنائی پھر اوور کوٹ بنایا پھر ہیٹ بنایا تاکہ کان ڈھکے رہیں یہ سب کچھ انہوں نے اپنے جلوائیو اور موسم کی انکولتا کے انصار کیا تاکہ ان کو تھنڈ سے بچاؤ کرنا کیونکہ انگریجوں کے دیش میں سب سے زیادہ لوگ تھنڈ سے ہی مرے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سال میں چھ سات مہینے سورج نہیں نکلتا انگلینڈ میں اور یوروپ میں سال میں چھ سات مہینے سورج نہیں نکلتا کبھی کبھی آٹھ مہینے نہیں نکلتا برف پڑتی ہے اور کھیتوں میں جمع ہو جاتی ہے سڑک پر پانچ پانچ فٹ برف ہوتا ہے اس سمیں برف کو سڑک سے ہٹانا اور پھر راستے کو سویوگ بنانا تو جن دیشوں میں برف بہت پڑتی ہو تھنڈی ہوائیں بہت چلتی ہو سورج کا دھوپ نہ نکلتا ہو دھوپ کی درشن کے لیے وہ ترستے ہو وہاں کے لوگوں کو ہمیشہ کپڑے ایسے ہی پہننے پڑیں گے جو تھنڈی ہوائوں سے ان کو بچا سکیں اور شریر میں گرمی لا سکیں اس لیے وہ کوٹ پینٹ سوٹ اور ٹائی اور اوورکوٹ آدھی آدھی پہنتے ہیں اب ہم بھارتواسی ان کی نکل کر کے پہننے لگے ہمارے دیش میں تو برف کبھی پڑتی نہیں ہے بیہار میں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ برف پڑتی ہے تھوڑی بہت برف پڑتی ہے تو اترہ کھنڈ میں پڑتی ہے جمہو کاشمیر میں پڑتی ہے ہمچل پردیش میں پڑتی ہے وہ بھی سال میں پندرے دن پڑتی ہے چھ سات مہینے نہیں پڑتی ہمارے یہاں تو ہر دن سورج نکلتا ہے اور خوب تیج نکلتا ہے خوب دھوپ ہوتی ہے اور خوب اچھی دھوپ ہوتی ہے اور آدھے سے زیادہ بھارت میں تو دو ہی موسم ہے گرمی اور بھینکر گرمی آپ تو بیہار کے واسی ہیں آپ کو تو معلوم ہے پچاس ڈگری تاپمان ہو جاتا ہے بیہار کے کئی شہروں کا اب ایسے جہاں دیش میں پچاس ڈگری سنٹیگریٹ تاپمان ہو جاتا ہو وہاں کے لوگ کوٹ پہننا شروع کر دیں ٹائی لگانا شروع کر دیں جیکٹ پہننا شروع کر دیں اوور کوٹ لادنا شروع کر دیں اور ٹائی کے اوپر نیک ٹائی لگا لیں اور سارے گلے کو خوب اچھے سے بند کر لیں گرمی اندر ہی اندر لگے پسینہ اندر ہی اندر ہو اور اندر گرمی اور پسینے سے اتنے پریشان ہو کہ سب کچھ کھول دینے کا من کرتا ہو پھر بھی اس کو نہ کھولیں تو ان کو کیا کہیں گے انگریجوں کی انگریجی تو کہہ سکتے ہیں مجھے کئی بار یہ درش دیکھنے کو ملتے ہیں اس دیش میں بہت ہسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے جون کی بھینکر گرمی میں شادی ہو رہی ہے دولے راجہ تھریپی سوٹ اور ٹائی لگا کے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹے ہوئے ہیں بھینکر جون کی گرمی میں چل چلاتی دھوپ میں تھریپی سوٹ اور ٹائی لگا کے دولے راجہ ہیں اندر پسینہ 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 ہو رہا ہے اور دولے راجہ کہہ رہے ہوا کر بھائی ہوا کر ارے بھائی یہ کوٹ اتار کے پھیک دے نہیں پھیکوں گا کیونکہ آج ہی پہننا ہے کیونکہ آج ہی مجھے سپر ایڈیٹ دکھنا ہے اور سپر ایڈیٹ بننا ہے تو ہمارے دیش میں یہ جو بھوشا کی گلامی ہے یہ ہمیں ویکتی کا تسطر پہ بدلنی ہے میں ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتا ہوں بھارت سواب ایمان کے سب ہی کاری کرتا بھائیوں بہنوں سے کہ انگریجوں کی پوشاک کو جتنی جلدی چھوڑ سکیں چھوڑ دیں تو آپ بولیں گے جی بھارتی پوشاک کیا ہے کرتہ پہنو پاجامہ پہنو دھوتی پہنو ساڑی پہنو یہ سب بھارتی پوشاکیں ہیں بہنیں تو ابھی بھی کافی بھارتی ہیں کیونکہ وہ تو ساڑی پہنتی ہیں یا سلوار سوٹ بھائیوں میں بہت گڑھ بڑی آئی ہے اپنی پتنیوں کو تو ساڑی پہنائیں گے اور خود تھریپی سوٹ اور ٹائی لگا کے جائیں گے ان کے ساتھ پتنی بھارتی ہے پتی ویدیشی ہے کہتے ہیں پتی پتنی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں ایک پہیہ ٹریکٹر کا دوسرا سائیکل کا کیسے چلے گی یہ گاڑی تو ہاتھ جوڑ کر بھائیوں سے انتی کرتا ہوں کہ اگر آپ کی دھرم پتنیوں کو آپ ساڑی پہنا رہے ہیں تو آپ ایمان داری سے دھوٹی کرتا پہنیے نہیں تو لنگی کرتا پہنیے نہیں تو بھارتی پوشاک پہنیے کرتا پجاما پہنیے یہ نہیں چلے گا کہ ہماری دھرم پتنی بھارتی ہے اور ہم ویدیشی ہو جائیں تو بھوشا کی گلامی چھوڑیے بھاشا کی گلامی چھوڑیے پھر بھوجن کی گلامی بھی چھوڑیے بھوجن میں ہماری بہت گلامی آگئی ہے انگریج ڈبل روٹی کھاتے تھے پاؤ روٹی کھاتے تھے بریڈ کھاتے تھے ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا ہمارے گھروں میں اب پاؤ روٹی آتی ہے ڈبل روٹی آتی ہے بریڈ آتی ہے جس گھر میں تاجہ روٹی بنانے کی ہزاروں لاکھوں سال کی پرمپرا ہو اس دیش میں تین تین مہینے پرانی ڈبل روٹی اور پاؤ روٹی آتی ہے وہ بھی سڑے میدے کی بنی ہوئی جس کو بنتا ہوا آپ دیکھ لیں گے تو کبھی چھونا پسند نہیں کریں گے اس کو تو گھر میں سے یہ ہٹائی ہے پاؤ روٹی ڈبل روٹی یہ انگریجوں کی مجبوری ہے کہ ان کو گہوں کے آٹے سے روٹی بنانا نہیں آیا آج تک انہوں نے دنیا میں بہت آوشکار کیے ہوں گے روٹی بنانا نہیں سیکھ پائے وہ ابھی تک شاید سیکھ بھی نہیں پائیں گے اگلے سو سال میں گہوں ان کے یہاں ہوتا ہے اس گہوں سے وہ بھی آٹا بناتے ہیں اس آٹے سے ہم روٹی بنا لیتے ہیں اس آٹے کو سڑا کے وہ پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی بنا لیتے ہیں ہم اسی آٹے سے روٹی کی کتنی طرح کیزی روٹیاں بنا سکتے ہیں پرانٹھے بنا سکتے ہیں پوری بنا سکتے ہیں کچوڑی بنا سکتے ہیں بی سیوں قسم کے پرانٹھے بی سیوں قسم کی پوری کچوڑی اتنی بیوزتہ ہمارے وینجن میں جب ہے تو سڑی ہوئی میدے کی دبل روٹی پاو روٹی کھانا یہ کوئی شان کی بات نہیں ہے یہ انگریجی بھوجن ہے تامسک بھوجن ہے اس کو جلدی سے جلدی چھوڑیے اور اپنے گھر سے اس کو ودا کریے اس انگریجیت میں سے باہر آئیے بھوجن کی غلامی یہ پیجا ہے برگر ہے ہاتڈ ڈاغ ہے کول ڈاغ ہے چاومین ہے یہ سب ہٹائیے کیونکہ یہ ودیشی بھوجن ہمارے لئے انکول نہیں ہے جس دیش میں یہ وکست ہوا ہے اس دیش کے لئے تھوڑا انکول ہو سکتا ہے ہمارے لئے تو بہت پرتکول ہے تو بھوجن کی غلامی ٹھیک کریے بھاشا کی ٹھیک کریے بھیچج کی ٹھیک کریے بھوشا کی ٹھیک کریے اور انتمیں اگر کر سکتے ہیں بیکتیگت جیون میں تو یہ بھجن سنگیت میں بھی کافی کچھ غلامی آگئی ہے ہمارا سنگیت شاستری سنگیت ہے راگ راگنیوں پر آدھارت ہے اور شاستری سنگیت کا وکاس لاکھوں کروڑوں ورشوں میں ہوا ہے ویدوں میں سے نکلا ہے ہمارا سنگیت وید جتنے پرانے ہیں سنگیت اتنا ہی پرانا ہے اس دیش میں ہمارے دیش میں ویدوں سے نکلے ہوئے سنگیت میں جو گہرائی ہے دنیا کے کسی دیش کے سنگیت میں اتنی گہرائی نہیں ہے تو دوسرے دیشوں کے سنگیت میں ہم جا کر فز گئے ریپ میوزک پاپ میوزک مائیکل جیکسن کا میوزک بیتھوون کا میوزک موزارٹ کا میوزک یہ سارے کے سارے میوزک جو ان کے سمجھ میں شاید آتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہمارے سمجھ میں تو بالکل نہیں آتے ہیں مائیکل جیکسن کیا گاتا رہا اتنے سال میرے سمجھ میں اس کی ایک لائن ابھی تک نہیں آئی کیا ناچتا رہا اتنے سال آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ناچ رہا تھا یا سرکس کی کلابازیاں دکھا رہا تھا ایک ٹانگ ادھر پھیکنا دوسری ٹانگ ادھر پھیکنا بھونے طریقے سے کمر کو مٹکانا شریر کی انگوں کو بالکل بھونے طریقے سے پرستود کرنا یہ کونسا ڈانس ہے کونسا نتے ہے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے کتھک ہے کچی پڑی ہے بھرت ناٹیم ہے کتھ کلی ہے بیسیوں قسم کے شاستری نتے ہیں بیسیوں قسم کے ہمارے شاستری گان ہیں اور سیکڑوں ہزاروں قسم کے ہمارے بادے ہیں کتنے اچھے سریلے بادے ہیں باسوری ہمارے پاس ہے ستار ہمارے پاس ہے سرود ہمارے پاس ہے تولہ ہمارے پاس ہے ہرمونیم ہمارے پاس ہے اور ودیشیوں کے پاس ایک ہی ہے وہ براس بینڈ جو بجتا ہے بجاروں میں اور براتوں کے آگے آپ نے دیکھا ہے وہ لمبا سا بھونگا سا وہ گول گول رہتا ہے جس کو بجانے میں پورے فیفڑے نکل آتے ہیں وہ یہ براس بینڈ انگریجوں کا ہے یہ اپنا نہیں ہے اور جو بجے تو کان تھوڑے اور دوسروں کا دماغ خراب کرے بجانے والے کا تو اس سے زیادہ دماغ خراب ہو میری ایک بہت بھمتی ہے آپ سے یہ میرے ہردے کی بات ہے کہ بھارت سواب ایمان کے کسی بھی کاری کرتا بھائی بہن کے گھر میں بیٹے بیٹی کی شادی ہو یا آپ کی اپنی خود کی شادی ہو تو کرپیا کر کے یہ براس بینڈ تو بلکل مت لے جانا کیونکہ یہ انگریجوں کی پرمپرہ ہے براس بینڈ کی انگریجوں کی فوج جب دشمن پہ حملہ کرنے جاتی تھی تو آگے آگے یہ براس بینڈ بجاتے ہوئے چلتا تھا ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے بڑے پوطر اور ادھیاتمک کام کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں یہ براس بینڈ آپ بجائیں تو لگتا یہی ہے کہ آپ بھی انگریجوں کی طرح سے حملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں تو آپ سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے ہونے والی ہے تو براس بینڈ تو بلکل مت بجوانا آپ بولیں گے پھر کیا بجوائیں آپ کو اگر بجوانی ہے تو شہنائی بجوانا شہنائی بھارتی عبادی ہے اور جو بجتا ہے تو کانوں میں ایسا رس گھولتا ہے کہ دل کرتا ہے سنتے ہی جاؤ سنتے ہی جاؤ بانسوری بجوانا شہنائی بجوانا ستار بجوانا سروت بجوانا اور کچھ بجوانا یہ براس بینڈ تو بلکل نہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو بینا کچھ بجائے ہی لیانا تو بیقتی کا جیون سے یہ انگریجوں کی گلامیوں کو ہم جرہ چھوڑیں اب ایک بہت گمبیر وشب کہ ہمارے دیش میں انگریجوں کے زمانے کی ایک گلامی اور چلی آ رہی ہے اور وہ گلامی ہے کہ جو جو انگریج ادھکاریوں نے دیش کو لوٹا برباد کیا جن جن نے افسیہ چار اس دیش پر سب سے زیادہ کیے ان انگریجوں کے نام پر اس دیش میں نگر بسے ہوئے ہیں ان انگریجوں کے نام پر محلے بسے ہوئے ہیں ان انگریجوں کے نام پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان انگریجوں کے نام پر ہسپتال بنے ہوئے ہیں ان انگریجوں کے نام پر بھون ہیں عمارتیں ہیں بہت شرم آتی ہے مجھے میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں نام لے کر ہم یہاں اس سمیں اتراکھنڈ میں ہیں اس اتراکھنڈ میں اس حریدوار سے لگ بگ دیڑھ سو کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا نگر ہے اس کا نام ہے لینس ڈاؤن یہ لینس ڈاؤن نگر پاڑی جلے میں آتا ہے پاڑی ایک جلا ہے اتراکھنڈ کا اس میں لینس ڈاؤن نام کا ایک بہت چھوٹا سا نگر ہے لینس ڈاؤن نام کا ایک انگریج ہوا اس دیش میں اور اٹھارے سو چورانگے کی بات ہے وہ اس دیش کا گورنر جنرل ہوتا تھا بعد میں اس کو وائس آرائی کی بھی پدوی دی گئی یہ اٹھارے سو چورانگے میں جو لینس ڈاؤن نام کا انگریج گورنر جنرل تھا کیا کیا ہے اس نے وہ آپ جان لو تو شرم آئے گی آپ کو کہ یہ لینس ڈاؤن نام ہمارے دیش میں ابھی بھی چل رہا ہے ہوا یہ تھا کہ بھارت دیش میں گو ہتیا نشید کے لیے ایک جبرجست آندولن شروع ہوا تھا سن اٹھارے سو ستر میں اور اس آندولن کا اتحاس انگریجوں نے دبا کے رکھا ابھی تک ابھی تک انگریجوں نے اس آندولن کا اتحاس دبا کے رکھا اور ہمارے اتحاس کاروں نے بھی اس بات پر زیادہ شود نہیں کیا سن اٹھارے سو ستر سے لے کر اٹھارے سو چورانگے تک مانے چوبیس سال اس دیش میں گو ہتیا نشید کا جبرجست آندولن تھا اور انگریجوں کی خفیہ بیبھا کی ایک ریپورٹ کی انسار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انگریجوں کے ایک خفیہ عدکاری کا یہ کہنا تھا کہ اٹھارے سو ستاون کا آندولن جتنا بڑا تھا اس سے کئی گناہ بڑا یہ گوہتیا نشید کا آندولن تھا جو اٹھارے سو ستر میں شروع ہوا اور اٹھارے سو چورانوے تک چلا بہت گرو سے بہت گورو سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اس آندولن کی شروعات آرے سماج کے لوگوں نے کی تھی آرے سماج کے کاری کرتاؤں نے کی تھی آپ جانتے ہیں پرم پوجنی مہرشی دیانند کی سکشاؤں سے پریریت اور پرہابیت ہو کر بہت سارے یوک آزادی کے آندولن میں کودے تھے پرم پوجنی مہرشی دیانند سے ہی پرہابیت ہو کر بہت سارے یوک گو رکشہ آندولن میں اور گو ہتیا نشید کے آندولن میں اٹھارے سو ستر میں کودے تھے آرے سماج کی استھاپنا تو 1875 میں ہوئی لیکن آر سماج کی نیو پرم پوجنی سوامی دیانند کے کاریوں سے پہلے ہی پڑ چکی تھی تو 1870 میں یہ آندولن شروع ہوا آج جس اس تھان پر ہریانہ ہیں پہلے یہ پنجاب ہوا کرتا تھا ہریانہ آزادی کے بعد بنا ہے اس علاقے سے یہ آندولن شروع ہوا اور انگریجوں کی خفیہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ آندولن جیند سے شروع ہوا تھا جیند ایک بڑی ریاست ہوا کرتی تھی اس جمانے میں وہاں سے گورکشہ آندولن 1870 میں شروع ہوا گورکشہ سبا بنائی گئی تھی جیند میں اس میں کاری کرتاں انہیں سنکل پلیا تھا کہ گائے کو کٹے نہیں دیں گے اور جو انگریج گائے کٹے گا اس انگریج کو ہم کٹیں گے ایسے کر کے آندولن فیلا جیند ایک چھوٹے سے اس تھان سے شروع ہوا آندولن دھیرے دھیرے سمپن بھارت میں فیل گیا اٹھارے سو چورانوے تک آتے آتے ایک کروڑ سے زیادہ کاری کرتا اس گورکشہ آندولن میں شامل ہو گئے ایک کروڑ سے زیادہ کاری کرتا پورے دیش میں اور ان کاری کرتاؤں نے جگہ جگہ قتل کھانے بند کرانا شروع کر دیا اور یہ قتل کھانے بند کرانے کا کام کیسے کیا کرتے تھے انگریجوں کے قتل کھانے جو چلا کرتے تھے ان کے سامنے جا کر یہ لیٹ جاتے تھے اور جو گاڑیاں پشووں کو بھر کے لے جاتی تھی ان کے سامنے یہ کاری کرتا لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اوپر سے لے کے جاؤ تب یہ پشووں کا قتل ہوگا ہم پہلے مریں گے بعد میں یہ پشو کٹیں گے اتنا جبرجستان دولن تھا پرنام یہ ہونے لگا کہ جگہ جگہ انگریجوں کو قتل کرنے کے لیے جانور ملنا بند ہو گئے ان ایک کروڑ سے زیادہ کاری کرتاؤں نے گاؤں گاؤں کی کسانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ انگریج تو گائے کاٹتے ہیں ہم تو گائے پالتے ہیں ہم گائے بیچیں گے نہیں انگریجوں کو گائے دیں گے نہیں انگریجوں کو تو انگریج کاٹیں گے کیسے اس طرح سے یہ آندولن بڑھا انگریجوں کی حالت خراب ہو گئی جب جگہ جگہ قتل کھانوں کو گائے ملنا بند ہو گئی تو گائے کا ماس کھانا انگریجوں کو تو بہت آوشت تھا بینا گائے کا ماس کھائے وہ ایک دن بھی رہ نہیں سکتے تھے تو انگریجی سینہ میں ودروہ کی استطیعہ آگئی اور انگریجی سینکوں نے کہا کہ گائے کا ماس نہیں ملے گا تو ہم بغاوت کریں گے ودروہ کریں گے اب انگریجی سرکار کے لیے ایک طرف کون ایک طرف کھائی یہ گورکشہ اندولن کرنے والے کاری کرتا گائے ملنے نہیں دے رہے تھے کٹنے کو اور انگریجی سینک گائے کا ماس نہ ملے تو بغاوت کرنے کو تیار تو انگریجوں کی مہرانی نے ایک ہستک شیپ کیا وکٹوریا نے وکٹوریا نے لینز ڈاؤن نام کے ایک انگریج ادھکاری کو پتر لکھا لینز ڈاؤن اس سمیں گورنر جنرل تھا 1894 کے آس پاس وہ پتر اس کے پاس آیا اور وکٹوریا نے اس پتر میں لکھا کہ یہ جو گائے بھارت میں کٹتی ہے یہ تو ہمارے لیے ہی کٹتی ہے یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ بھارتواسی تو گائے کا ماس کھانا پسند کرتے نہیں ہیں آپ اس بات پر دھیان دینا وکٹوریا خود لکھ رہی ہے اس بات کو وہ کہہ رہی ہے کہ گائے بھارت میں کٹتی ہے وہ تو ہمارے لیے کٹتی ہے بھارتواسی گائے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بھارت کے مسلمان بھی گائے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پوروج سب ہندو تھے اور ہندووں نے گائے کے ماس کو کھانا کبھی سویکار کیا نہیں اس لیے بھارت کے مسلمان بھی گائے کھانا پسند نہیں کرتے اس پتر میں ایک انیکشر لگا ہوا ہے جس میں ایک واقع ہے وکٹوریا لینڈز ڈاؤن کو لکھ رہی ہے کہ مجھے جانکاری ملی ہے کہ کبھی کسی مسلم بھائی کے گھر میں گلتی سے گائے کماس آ گیا اور جس برطن میں وہ رکھ گیا اور اس مسلم بھائی کو پتا چل گیا کہ یہ گائے کماس تھا تو وہ مسلم پریوار اس برطن کو ہمیشہ کے لیے گھر کے باہر پھیک دیتا ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ گلتی ہوئی ہے یہ بھول ہوئی ہے تو وکٹوریا لکھ رہی ہے پتر میں کہ نہ تو بھارت کے مسلمان گائے کماس کھا رہے ہیں نہ ہندو کھا سکتے ہیں گائے کٹ رہی ہے تو انگریجوں کے لیے کٹ رہی ہے اب گورکشا اندولن جو چل پڑا ہے پورے بھارت میں ہم کو گائے ملنا بند ہو گئی ہے ہمارے قتل کھانے بند ہو رہے ہیں تو اس کا اب ایک ہی اپائے ہے لینڈز ڈاؤن کو وہ کہہ رہی ہے چٹھی میں اس کا ایک ہی اپائے ہے کیا اپائے ہے لینڈز ڈاؤن کو وہ کہہ رہی ہے ان کتل کھانوں میں گائے کا کتل کرنے کے لیے مسلمانوں کی بھرتی کرو اس پہ دھیان دیجئے گا واقعے پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی بھرتی کرو اس کا معنی گائے کٹنے کا کام مسلمان نہیں ان کتل کھانوں میں انگریج ہی کرتے رہے ہوں گے تو انگریجوں کو اٹھا کر مسلمانوں کی بھرتی کرو اور ہندووں کو یہ بتاؤ بھارت میں کہ تمہاری گائے مسلمان کٹ رہے ہیں تو یہ ہندو اور مسلمان جو مل کر گورکشا کے اندولن میں لڑ رہے ہیں یہ آپس میں لڑنے لگیں گے اور ہمارا راستہ کھل جائے گا اور ہماری نیتی بانٹو اور راج کرو پھوٹ ڈالو اور راج کرو سفل ہو جائے گی اور ہماری سینہ میں بھی بغاوت نہیں ہوگی اور ہمارے سینہ کے لوگوں کو ماس بھی ملتا رہے گا قتل کھانے بھی چلتے رہیں گے یہ پتر لکھا اس نے لینز ڈاؤن کو لینز ڈاؤن نے پتر پڑھا اس نے پھر میٹنگ بلائی میٹنگ بلا کے اس نے آدیش دیا کہ جتنے سرکاری قتل کھانے ہیں ان میں مسلمانوں کی بھرتی کی جائے تو مسلمانوں میں سے کوئی تیاری نہیں ہوا بھرتی کے لئے کوئی آیا ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو کوئی تو مسلمانوں میں جاتی سمو ہوگا جس کو ہم اس کام میں لگا سکیں تو قریشی جاتی سمو کے مسلمانوں کو پرطاڑت کر کے اتیا چار کر کے مار پیٹ کے انگریجوں نے گائے کے قتل کے کام میں لگایا اور ان کو اتنا پرطاڑت کرتے تھے کہ گائے کاٹو گائے کاٹو پھر ہوتا کیا تھا کہ یہ گائے کاٹتے تھے قریشی سماج کے لوگ انگریجوں کے دباؤ میں آ کر پھر انگریج اس کو پورے دیش میں پرچارت کرتے تھے ہندووں کے بیچ میں کہ دیکھو تمہاری گائے تو مسلمان کاٹ رہے ہیں تو 1870 سے 1894 تک جو اندولن چلا گورکشا کا جس میں ہندو مسلمان دونوں ساتھ مل کر گائے کو بچانے کے لئے لڑ رہے تھے آپ کو سن کر تاجب ہوگا جیند کی جو گورکشا سمیتی 1870 میں بنی اس میں گیارے ہندو تھے اور سات مسلمان تھے 18 لوگوں کی سمیتی تھی ہر جگہ گورکشا کی سمیتی میں ہندو مسلمان ساتھ میں مل کر کام کر رہے تھے وکٹوریا نے لینس ڈاؤن کو آدیش دے کر مسلمانوں سے جبرجستی گائے کٹوا کر قریشی سماج کے لوگوں کو دباؤ ڈال کر ایک گھنٹ کام شروع کیا اور سارے دیش میں یہ لہر فیل گئی ہندو اور مسلمان جو مل کر گائے کو بچا رہے تھے وکٹوریا کی اس پتر کے بعد کی جو نیتی بنی اس میں ہندو اور مسلمان آپس میں لڑنے لگے مسلمانوں کے بیچ میں پرچار کیا گیا کہ قریشی کو بہشکار کرو کیونکہ یہ گائے کٹ رہے ہیں ہندووں میں پرچار کیا کہ قریشیوں کو مارو پیٹو کیونکہ تمہاری گائے کٹ رہے ہیں اور انگریج پورے سرکشت ہو گئے 1894 سے یہ نیتی بنی اور 1897 میں اس نیتی نے پورے دیش میں ایک ویس فوٹ کر دیا اور پہلی بار مجھے یہ دکھ ہے کہتے ہوئے کہ ہندو مسلمان کا پہلا دنگا 1897 میں انگریجوں نے کرایا وہ اس نیتی کے تحت کرایا تاکہ یہ ہندو مسلمان الگ الگ ہو جائیں اور اس دیش کی گائے کٹ سی رہے اور انگریجوں کا ساشن سرکشت رہے لینس ڈاؤن وہ خطرناک انگریج عدیقاری تھا جس نے ہندو مسلمانوں کو لڑوایا اور ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو ہندووں کے خلاف برگل آیا یہ لینس ڈاؤن نے کچھ ٹیم بنا رکھی تھی آپ کو سن کے لگے گا کہ کتنا گھنٹ آدمی تھا وہ اس کی ٹیم کے لوگ جاتے تھے اور کسی مسجد کے سامنے رات کو ڈھائی تین بجے سور کٹ کے ڈال کے چلے آتے تھے لینس ڈاؤن کی ٹیم کے لوگ اور سبیر حلہ مچتا تھا دیکھو ہندووں نے سور کٹ کے مسجد میں ڈال دیا پھر لینس ڈاؤن کے لوگ جاتے تھے اور کسی مندر کے سامنے گائے کو کٹ کے چھوڑ کے چلے آتے تھے اور لینس ڈاؤن کے کرمچاری پرچار کرتے تھے دیکھو مسلمانوں نے گائے کو کٹ دیا اس طریقے سے دنگا بھڑکایا اور 1897 میں جو دنگا بھڑکا اس دیش میں وہ دنگا بھڑکتے بھڑکتے 1905 تک اتنا خطرناک ہو گیا کہ انگریجوں نے ہندو اور مسلمانوں کے آدھار پر دیش کا بیبھاجن کرنے کا تیہ کر لیا اور بنگال راجج کو پوروی بنگال اور پشوی بنگال میں بانٹ دیا جس انگریج ادکاری لینس ڈاؤن نے یہ وشکہ بیج بویا ہندو اور مسلمانوں میں اس لینس ڈاؤن کے نام سے اس اترا کھنڈ میں ایک پورا شہر بسا ہوا ہے ایک نگر بسا ہوا ہے اس کا نام لینس ڈاؤن ہے آتما کو دکھ ہوتا ہے کشت ہوتا ہے کرو داتا ہے کہ لینس ڈاؤن نے ہندو مسلمانوں کو لڑایا گائے کا ماں سنگریجوں کو کھانے کو ملتا رہے اس کے لیے گائے کا قتل کرنے کے لیے قتل کھانے چالو کروا کے رکھے اس لینس ڈاؤن کا نام ہم کیوں لیں اور اس کے نام پر کوئی شہر کا نام کیوں بنے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں لینس ڈاؤن کی نگر پالکہ سے لینس ڈاؤن کی نگر پریشت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اتراخنڈ کے سرکار کے مکھ منتری سے اتراخنڈ کی سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو یہ لینس ڈاؤن نام کے کلنک کو اس پاپ کو اتراخنڈ سے جتنی جلدی مٹا دیا جائے اتنا اچھا یہ اتراخنڈ دیو بھومی ہے یہ اتراخنڈ رشیوں کی بھومی ہے یہ اتراخنڈ منیوں کی بھومی ہے یہاں بڑے بڑے منیوں نے تپسیا کی ہے بڑے بڑے رشیوں نے تپسیا کی ہے پوٹر بھومی ہے عدیاتم کی بھومی دھرم کی بھومی اور اس دھرم پوٹرتہ اور عدیاتم کی بھومی پر ایک نرادھم اور پساچ نام کا ویکتی لینس ڈاؤن اس کے نام پر نگر بسے اور سرکار کو بار بار وہ نام اپنے ریکارڈز میں لکھنا پڑے میرے جیسے ویکتی کو لینس ڈاؤن جانا پڑے تو میرے نام کو اچھارن بار بار کرنا پڑے لینس ڈاؤن لینس ڈاؤن لینس ڈاؤن اپمان کی بات ہے شرم کی بات ہے یہ گلامی گھور ہے اس گلامی کو بھی ختم کرنا اس لینس ڈاؤن کا نام جلدی سے جلدی بدلا جائے کسی مہرشی کے نام پر کسی رشی کے نام پر اس کا نام کرن کیا جائے اور نہیں ہو سکے تو بھارت کے کسی کرانتویر کے نام پر اس کا نام رکھ دیا جائے اور بھلے وہ کرانتویر اترا کھنڈ کے ہوں ہو سکتا ہے اور مجھے اور ایک بات کہنی ہے ایک بہت خراب انگریج جس کا جکر میں پہلے کر چکا ہوں دلہوزی جس نے اس دیش کے کسانوں کی جمینیں ہڑپی دس کروڑ سے زیادہ کسانوں کو جس نے پوری طرح سے بھومین بنایا اس دیش کی ریاستیں ہڑپی آپ کو معلومیں دلہوزی وہ سب سے خطرناک لٹے رہا تھا جو بھارت کے کوہنور ہیرے کو لوٹ کر لندن لے گیا یہی دلہوزی ہے جس نے کوہنور ہیرہ لوٹا ہے اس دیش کا آپ کو معلومیں کوہنور ہیرہ بھارت کی سمپتی ہے دنیا کا سب سے بیش قیمتی ہیرہ ہے وہ دنیا میں اتنا قیمت کا کوئی ہیرہ شاہد ہی ہوگا اور وہ کوہنور ہیرہ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ریاست میں تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ اس دیش کے پرم پرتاپی راجاؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے بھارت کی سیماؤں کو افغانستان تک سرکشت کر کے رکھا تھا اتر بھارت میں آگرہ سے لے کر اور افغانستان تک پورا راجی مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راجی ہوا کرتا تھا اتنی سرکشاہ اتنا سمہ نام آدمی کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپلبد کرایا تھا آپ کو ایک حیران کرنے والی بات بتاتا ہوں ہمارے دیش میں نہروں سے سچائی کی جا سکتی ہے اور ندیوں کو کاٹ کر نہریں بنائی جا سکتی ہیں اور ان نہروں سے گاؤں کے کھیتوں کو سیچا جا سکتا ہے یہ پوری پرکلپنا اور پوری پریوجنا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شروع کرائی تھی سب سے پہلے اس دیش میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی یہ سوچنا اس کے آدھار پر پورے دیش میں نہریں بنی ہے اور اس کے بعد کھیتوں کی سچائی ہوئی ہے ایسے پرم پرتاپی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے راجی کو انگریجوں نے ہڑپ لیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مرتی ہو گئی پورا راج انگریجوں نے ہڑپ لیا ان کے بیٹے دلیپ سنگھ کو بندی بنا کر انگریج لندن میں لے گئے بعد میں ان کو عیسائی بنا دیا اور ایک عیسائی لڑکی سے جبرجستی ان کی شادی کرا دی دلیپ سنگھ کو کبھی بھارت میں واپس نہیں آنے دیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دھرم پتنی تھی شریمتی زندہ کور ان کو انگریجوں نے بندی بنا کر بنارس میں پھکوا دیا اور دردر کی ٹھوکریں کھا کر ان کا آخری جیون بیتا ایک سامراجہ کی مہارانی رہی جندہ کور کو جیون کے آخری دن میں ایک ایک روٹی مانگ کر کھانی پڑی بنارس کی گلیوں میں بھیک مانگنی پڑی یہ انگریجوں نے کیا اور جس اتیاچاری انگریج نے یہ کام کیا اس کا نام دلہوزی ایک طرف کسانوں کو برباد کیا دوسری طرف کوئی نور ہیرہ لوٹا اس دلہوزی کے نام پر اس بھارت میں ہیماچل پردیش کے چمبہ جلے میں پورا ایک شہر بسا ہوا ہے اور اس کا نام ہی دلہوزی ہے بہت شرم آتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آزادی کے 63 سال کے بعد بھی دلہوزی نام کا شہر اس دیش میں جندہ ہے اور ہمارے موں سے ہمیں وہ نام اچارن کرنا پڑتا ہے جس دلہوزی کا نام لینا ہم پسند نہیں کریں گے سپنے میں بھی اس کو پسند نہیں کریں گے اس کو پرتیکش میں نام لے کے بلانا پڑتا ہے چمبہ جلہ ہے ہیماچل پردیش کا اور ایک شہر ہے دلہوزی میں چمبہ جلے کے سبی ادھکاریوں سے اپیل کرتا ہوں اور پھر سے ماننی مکہ منتری سے اپیل کرتا ہوں ہیماچل پردیش کے مکہ منتری کو اپیل کرنا چاہتا ہوں چمبہ کی نگر پالکہ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس گلہوزی نگر کے نام کو بدل دیا جائے اس پاپی اور اس اتیاچاری انگریج کا نام ہم کبھی لینا پسند نہیں کریں گے جس نے ہمارے کوہنور ہیرے کو لوٹا ہو جس نے دس کروڑ کسانوں کو بے گھر بنایا ہو اور جس نے ہمارے دیش کے ایک اچھے خاصے فلتے فولتے سامراجی کو مٹی میں ملایا ہو تو ہمیں ڈلہوزی کا بھی نام بدلنا ہے اسی طرح سے ایک اور نگر ہے اس کا نام ہے میکلوڈ گنج میکلوڈ گنج دھرمشالہ جلے میں ہے وہ بھی ہیماچل پردیش میں پڑھتا ہے میکلوڈ نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا سارجنٹ تھا سینا میں تھا بہت اتیا چار اس نے کیے ہیں اس کے نام پر نگر بسا ہوا ہے میکلوڈ گنج اس کا بھی نام ہمیں بدلنا ہے اسی طرح اور ایک نگر ہمارے دیش میں ہے اس کا نام ہے باسکو ڈگاما وہ گوہ میں ہے یہ باسکو ڈگاما سب سے پہلا پرتگالی تھا جو بھارت میں گھسا بیس مئی چودہ سو اچھانوے کو بھارت میں آیا کالی کٹ میں اترا اور جھامورین راجہ کی ہتیا کر کے پورے نگر کو لوٹا اور جہاج بھر بھر کے سونے چاندی کے سکھے لے کر گیا اور اسی باسکو ڈگاما نے پرتگالی راج کی نیو ڈالی اور ساڑھے چار سو سال گوہ اور کیرل کو گلام بنا کے رکھا اس باسکو ڈگاما کا بھی نام لینا ہم پسند نہیں کریں گے اس لیے گوہ کی سرکار کو میں اپیل کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جتنا شیکر ہو سکے وہ ویدھان سبھا میں ایک پرستاؤ پارت کریں اور باسکو ڈگاما نگر کا نام بدلا جائے بھارت کے کسی رشی مہرشی کے نام پر وہ نام رکھا جائے یا کسی کرانتیویر کے نام پر اس نام کو رکھا جائے اسی طرح اور دو چار باتیں کہنی ہیں ہمارے دیش میں بڑے بڑے کچھ شہر ہیں شملہ ہے مسوری ہے ڈلی ہے چننی ہے ممبئی ہے بینگلور ہے ہیدراباد ہے سکندراباد ہے ایسے بیسیوں شہر ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو اکثر آپ کو کچھ نام ملیں گے جیسے لارنس روڈ میو روڈ ایلگن روڈ ایل فنسٹن روڈ یا تو لٹن روڈ یا تو کرجن روڈ یا تو کرجن بیلڈن یا تو رپن بیلڈن یہ انگریجوں کے نام سن سن کے کان پک گئے ہیں ہمارے بہت سارے شہروں میں مکھروپ سے دلی میں بہت ساری سڑکیں بنی ہوئی ہیں انگریجوں کے نام پر لارنس روڈ ہے منٹو روڈ ہے منٹو بریج ہے ایلگن بریج ہے ایلگن روڈ ہے کیننگ روڈ ہے کرجن روڈ ہے رپن روڈ ہے دلی بھری پڑی ہے انگریجوں کے نام کی سڑکیں وہاں پر ہیں تو جن جن انگریجوں نے اتیاشار کیے ہیں کرجن تو بہت بڑا اتیاشاری انگریج تھا اس کے نام پر دلی میں سڑکیں ہیں کرجن نے ہی بنگال کو بھانٹا تھا ہندو اور مسلمان کے آدھار پر آدھا مسلمان کا آدھا ہندو کا اور اسی دن سے بھارت پاکستان کی نیو ڈال دی اس آدمی نے مسلمان اور ہندووں کو لڑوایا جس کرجن نے دیش کا بٹوارہ کیا سمپردائی کے آدھار پر بنگال کا بٹوارہ کیا اس کرجن کے نام پر سڑکیں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ڈلی کو جس لورنس نے لوٹا ہو اس لورنس کے نام پر دلی میں روڈ ہو وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے رپن جس نے پورے دیش میں اخواروں کو دبانے کے لئے قانون بنایا انڈین پریس ایک بھارت میں جو اخوار چھپا کرتے تھے وہ انگریجی سرکار کی تھوڑی بھی برائی نہ کریں اس کے لئے قانون بنا دیا انڈین پریس ایک وہ رپن نے کیا اس رپن کے نام کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے آپ سبی سے نویدن کرنا ہے کہ جہاں جہاں انگریجوں کی نام کی سڑکیں ہیں انگریجوں کے نام کے بھون ہیں انگریجوں کے نام کے ہسپتال ہیں ان سبی کے نام ہمیں بدلنے ہیں اور ہمارے پاس ناموں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس دیش میں کوئی بھی ایسے اچھے ناموں کی کمی نہیں ہے ہم سنسکرت میں ڈھونیں گے ایک تو ہزار نام ملیں گے ہندی میں ڈھونیں گے تو ہزاروں نام ملیں گے کرانتکاریوں کے نام پر رکھنا چاہیں رشی مہرشی کے نام پر رکھنا چاہیں یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا پوری آزادی لانی ہے پوری سوطنتر تا لانی ہے پوری سوادھین تا لانی ہے تو انگریجوں کے نام کو جڑمول سے اس دیش میں سے ہٹانا پڑے گا ایک اور نویدن مجھے کرنا ہے انگریجوں کی ہمارے دیش میں کئی جگہ مورتیاں اسطح پت ہیں مجھے بہت کرو داتا ہے اور خون کھولتا ہے میرا آپ کبھی ممبئی جائیے ممبئی ریلوے سٹیشن ہے ایک اس کا نام ہے ممبئی چھترپتی شیواجی ٹرمینس پہلے اس کا نام تھا ممبئی وکٹوریا ٹرمینس بومبئی وکٹوریا ٹرمینس وہ نام بدل کے ابھی چھترپتی شیواجی ٹرمینس تو ہو گیا لیکن اس اسٹیشن کے باہر نکلو تو لائن کی لائن انگریج ادھکاریوں کی مورتیاں ہیں جنہوں نے ممبئی پہ سب سے زیادہ اتیاجار کیے ایک انگریج تھا جس کا نام تھا ایل فنسٹن ممبئی کی ماتاوں بہن بیٹیوں میں سب سے زیادہ بلاتکار کیے ہیں اور کروائے ہیں ایل فنسٹن لوٹا ہے پوری بمبئی کو لوٹ لوٹ کے سارا دھن لندل لے گیا اس ایل فنسٹن کی مورتی لگی ہوئی ہے ایل فنسٹن کے جو سہیوگی ادھکاری جنہوں نے ممبئی پر بلاتکار اتیاجار کیے اور لوٹ مار کی ان کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں ان مورتیوں کو بھی آج نہیں تو کل ہم کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ دیش کو ہم کچرا گھر نہیں بنانا چاہتے اور ہم یہ گلامی کا کیندر نہیں رہنے دینا چاہتے ممبئی میں چرچگیت اسٹیشن پر بھی ایسی مورتی لگی ہے ان کو بھی ہٹانا پڑے گا ممبئی میں ایل فنسٹن روڈ اسٹیشن ہے اس کا نام بدلنا پڑے گا کسی کرانتویر کے نام پر اس کا نام ہمیں رکھنا پڑے گا ممبئی مہاراشتر میں کرانتویروں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کے ناموں پر ہم ریزلوی اسٹیشن کا نام نہ رکھ سکیں ممبئی اور آس پاس کے علاقے میں ایل فنسٹن کے نام سے کالج چلتے ہیں میو کے نام سے کالج چلتے ہیں تو ایل فنسٹن کالج کا نام بدلنا ہے میو کالج کا نام بدلنا ہے راجستان میں اجمیر نام کا ایک شہر ہے وہاں پر میو نام کا کالج آج تک چل رہا ہے جو انگریجوں کے زمانے میں شروع ہوا تھا انگریجوں کی نیتی یہ تھی کہ بھارت کے راجہ مہاراجاؤں کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو انگریجی سکشا دکشا میں اتنا پارنگت کر دیں کہ وہ شریر سے بھارتی رہے ہیں نام ماتر کے آتما سے انگریج ہو جائیں اس کے لئے جو کالج انہوں نے شروع کیا وہ میو کالج ابھی تک چل رہا ہے ہمیں اس کا بھی نام بدلنا پڑے گا کالج کا پارٹی کرم تو بدل نہیں ہے نام بھی بدلنا ہے تو سارے دیش میں جگہ جگہ جہاں بھی انگریجوں کے نام پر آپ کو کوئی دکھائی دے تو اس کی ایک سوچی بنائی ہے پٹنا میں دیکھئے پٹنا میں ایسی کون کون سے اس تھان ہے جو انگریجوں کے نام پر ہیں کون سے چورائے ہیں کون سی گلیاں ہیں جو انگریجوں کے نام پر ہیں پورے بیہار میں اور کہاں کہاں ہیں اس کی سوچی بنائیے بیہار سرکار کو ہم نبیدن کریں گے اور جلدی سے پرستاؤ پارت کرا کر بیہار کی اسیمبلی میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ نام بدلے جائیں پورے دیش کے سبی راجیوں میں ہمیں یہ پریاست کرنا ہے تو بھارت سوابیمان کے ابھیان میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے کام ہم کو کرنے ہیں ادیش اپنا ایک ہی ہے اور بالکل اس پشت ہے کہ انگریجوں کی گلامی کو جو ہمارے گھوسی ہوئی ہے بیوستہ میں نیتیوں میں ساشن میں ہمارے اپنے آچار بیوہار میں دہنک جیون میں اس کو جڑ مول سے ہٹانا ہے اپنے بیکتیگر جیون سے انگریجیت کو ہٹانا ہے اپنے راشت جیون سے انگریجیت کو ہٹانا ہے اپنے بیکتیگر جیون سے انگریجی بھاشا کو ہٹانا ہے اپنے راشت جیون سے بھی انگریجی بھاشا کو ہٹانا ہے اپنے بیکتیگر جیون سے انگریجی بھوشا کو ہٹانا ہے اپنے راشت جیون کے ایک ایک اس طر سے انگریجیت کو ہٹانا ہے ان سب ہٹانے کے ابھیانوں میں ہم سب سینانی بنیں گے اور ہمارے سینہ پتی پرم پوجنیے سوامی جی کا ایک ایک نردیش اور ایک ایک آدیش کا اپنے جیون کے انتم دن تک پالن کریں گے کیونکہ سنگٹھن جو ہوتا ہے پور انشاثن سے چلے تب ہی سفلتہ حاصل کرتا ہے سنگٹھن میں تھوڑا بھی انشاثن بگڑ جائے تو سفلتہ سو سال دور چلی جاتی ہے ایک بات کہہ کر میں بیاکشان ختم کروں گا اٹھارے سو ستاون کی آزادی میں پورے سنگٹھن نے تیہ کیا تھا اکتیس مئی کو سارے دیش میں ایک ساتھ آزادی کی لڑائی شروع ہوگی لیکن کچھ آتی اتساہی کرانتی ویر نوجوانوں نے اکتیس مئی کی تاریخ کو بھلا دیا دس مئی کو ہی سارا آزادی کا لڑائی کا کام شروع کر دیا سنگٹھن کا نردیش اس سمیں چوک گئے ماننے سے پرنام یہ ہوا کہ ہم آزادی حاصل کرنے میں سو سال پیچھے چلے گئے انگریج اتحاسکار اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر بھارت کے کرانتی کاریوں نے جلد باجی نہیں کی ہوتی اتی اتساہ نہیں دکھایا ہوتا اکتیس مئی کو جو تاریخ تیہ ہوئی تھی اسی تاریخ کو پورے دیش میں کرانتی ہوئی ہوتی تو انگریجوں کی کبھی ہمت نہیں ہوتی دوبارہ بھارت میں آ کر راج کرنے کی اور انگریجوں کی ساری پیٹھ اور کمر ٹوٹ گئی ہوتی اسی سمیں لیکن کچھ کرانتی ویروں نے اتی اتساہ میں آ کر سمیں سے پہلے کام کر دیا میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ونٹی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوسری گلتی ہمیں نہیں کرنی ہے جو آدیش ہمیں ملے گا جو نردیش ہمیں ملے گا اس میں قومہ فلسٹاپ کا بھی بدل ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں ہمارے آدیش اور نردیش پر جب سارا سنگتن پورے دیش میں کسی ایک تاریخ کو کسی ایک دن کو آواہن دے گا اسی دن کا ہمیں انتظار کرنا ہے تب تک تیاری کرنی ہے جیسے ید ہوتا ہے تو سینہ تیاری کرتی ہے اور تیاری میں کئی کئی مہینے لگتے ہیں کئی بار سال لگ جاتے ہیں تو یہ بھارت سوابیمان کا سینکوں کا ہی ایک سنگتن ہے جو آزادی سمپون آزادی سچی آزادی لانے کے لئے لڑ رہا ہے تو ہم سب سینک اگلے چھ مہینے سال بر دو سال تین سال چار سال ایک ایک تیاری کو کریں گے آدیش اور نردیشوں کو پوری طرح سے پالن کرتے ہوئے اپنی سینہ پتی کی آگیا کو پوری طرح سے مانتے ہوئے اس میں اپنی آگیا نہیں ملائیں گے سینہ پتی کی آگیا ہماری آخری آگیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں قدم تال ملا کے چلنا ہے دھیان رکھنا ہے اٹھارے سو ستاون کی گلتی اب دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ میں نہ دہرائی جائے تو میں پورے وشوا سے کہتا ہوں کہ ہم سمپون آزادی حاصل کریں گے اور سچی ستنکرتہ اس دیش کے لئے لائیں گے ایسا بول کر ایشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو شکتی دے ہم کو ساہز دے ہم میں ویرتہ آئے ہم میں تیجسویتہ آئے اور ہم ہمارے لکش کی طرف بینا رکے اور بینا ایک منٹ ہچکے ہوئے بڑھتے ہی جائیں بڑھتے ہی جائیں اور لکش پا کر ہی ہم ہمارے کو سانس کیوں تھامیں یا ہمارے کو آرام اور وشرام کی استطیق میں لائیں آپ کا بہت آبھار بہت دن نبار کوئی بھی دیش گلامی کی نشانیوں کو سندوق یہ نہیں رکھتا جب کوئی بھی ملک آجاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ وہ گلامی کی نشانیوں کو لیستانبود کرتا ہے اور وہی کام بھارسہ غیمان کے سارے کارکرتاؤں کو دیش بھر میں کر کے دکھانا ہے کہ وہ ویبستہ گت گلامی ہو نیت گت گلامی ہو یا ویچار گت گلامی ہو ہمیں آتم پریورتن سے ویبستہ پریورتن کی اس کام کو آگے بڑھانا ہے ہم چاہتے ہیں دیش میں بھرشتہ چار نہ ہو دیش میں آرتھک اسیچیتہ نہ ہو چارتھک اسیچیتہ نہ ہو اس کی سروات ہم مسئلہ سے کریں ہماری پون پرتیبت دھتا ہونی چاہیے کہ زیون میں ہم کسی سے بھی ایک روپے کی بھی بے ایمانی کبھی نہیں کریں گے یہ ہمارا در سنکر پہنے چاہتے ہیں اپنے پریزنوں سے سوزنوں سے اپنے گاؤں سے اپنے سماد سے اپنے گروہ سے اپنے سنگٹھن سے ایک روپے کی بھی بے ایمانی نہیں میرے زیون میں پون آرتھک سچتہ میرے زیون میں پون چارتھک سچتہ رہے گی یہ سنکر پہو ہمارا اردے سے بھائی راجیو جن کہا کہ ایک چھوٹی سی گلتی نے ایک چھوٹے سنگٹھن کے نردیش کو نماننے کے کارن سے سو سال کی گلامی دیش کو جھیلنے پڑی ہم پون پوترتہ کے ساتھ جیئیں گے سودیشی کا پون آگ رہ رکھیں گے اپنے جیون میں اور پون سنگٹھت ہو کر کہ ہی آگے بڑھیں گے اب ہم کو کوئی توڑ نہیں سکتا پون سنگٹھن سنگٹھت پیاس پون سنگٹھن کا بھاؤ سنگٹھت دھم سمددھم ایک رتی بھر تل بھری دھر سیدھر نہیں ہونا ہم کو بہت کچھ کرنا ہے بہت آشائیں ہیں ہم سے پورے دیش کو بہت نگاہیں ٹکی ہیں ہم پر ہماری ادیشوں پر ہمارے لکشوں پر ہمارے زیون پر ہمارے آجن پر ہمارے ویوار پر ہمارے سپورے اندولن پر اور ہمیں کروڑوں دیش آسیوں کو نراش نہیں کرنا ہجاروں ہجاروں ورشوں کے بعد سیکڑوں سیکڑوں ورشوں کے بعد کہیں دیش میں آسا اور وشواس اتپنہ ہوتا ہے ہمیں وشواس گھات نہیں کرنا ہے ویوستہ پریورتن ہم سرکاروں کے سر پر کروائیں گے قانون کے سر پر کرائیں گے لیکن اس کی سروات ہم سین سے کریں گے ہم جاتے ہیں کہ دیش میں یوگ سکشہ لاغو ہو پاٹھکرم میں تو اس کی سروات ہم اپنے گھر سے کریں گے سرکار جب پڑھائے گی تب پڑھائے گی دیش کے بچوں کو یوگ ہم سکولوں میں جا کر کہ بچوں کو یوگ پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو ہم یوگی بنائیں گے ہمارا دائی کے لئے سرکاروں میں پاٹھکرم کے سر پر اتحاس کی پستکوں میں کب پریورتن ہوگا ہمارے سنسکاروں کا کب سماویش ہوگا ہماری سکشہ ویوستہ میں ہماری بھاشا کب بدلے گی وہاں آگی کا بھی شہ ہے اتحاس کے نام پر جو ہمیں جھوٹ پڑھائے جاتا اس کو بھی ہم بدلیں گے ہماری پروضوں کی جیان جیون اور جڑیتر کے بارے میں جو گلت پڑھائے جاتا اس کو بھی ہم بدلیں گے ساری گلامی کی نشانیوں کو ہم کو مٹانا ہے بھاشا بھوشا بھوجن بھیسہ جادی کے سر پر سمپور گلامی کو پرادھندہ کو ہمیں مٹانا ہے لیکن اس کی سروات ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بھارتی سنسکار دیں گے اپنی پروضوں کے سنسکار دیں گے ان کے سامنے رام کشنبود مہاویر کا سکولوں میں جادا کر کے کولیجوں میں سکولوں میں جادا کر کے بچوں کو ہم سنسکار دیں گے یہ کام ہم کو ترنسکار دینا ہے بھوستہ پریورتن ہم سے شروع ہوگی تو سکشہ بھوستہ پر جو ہمیں بھوستہ پریورتن کے اس پورے آندولن میں جو کام کرنا ہے وہ تو ہوگا شاہ سن کے سر پر جو ہمیں پریورتن کرنا ہے بھوستہوں اور نیتیوں کے سر پر جو ہمیں پریورتن کرنا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا اس کی سروات ہم سہم سے کریں گے چکتسہ کے سر پر ہم کو یہاں پریورتن تو ترنت شروع کر دینا ہے پہلی بات تو ہمیں بیمار ہی نہیں ہونا ہے جب ہم یوگ کریں گے تو کیسے ہوگا ہمیں کینسر کیسے ہوگا ہمیں ہاتھ کی پروبلم تو سودیشی چکتسہ کا آگرہ ہمارے جیون میں ہوگا اور آپ رت لے کہ میں پہلی بات تو جیون میں بیمار پڑھوں گا ہی نہیں اور یدی مجھے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو میں سودیشی چکتسہ کا آگرہ ہمارے جیون میں ہونا چاہیے سودیشی بڑھتی یہی تو ہے کانون کے سر پر جب پریورتن ہوگا تب رشنچاریوں کا بلاتکاریوں کا اس دیش میں صدکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا وہی صدکار ہونا چاہیے اور پورے دیش میں سارزنیک روپ سے ان کا ترسکار ہونا چاہیے سودھرے گا اس لیے یہ کام کو میں سرو کر دینا ہے ہم بلاتکاریوں کا سارزنیک روپ سے سمان نہ کریں ہم بلاتکاریوں کا ترسکار کریں بلاتکاریوں کا ترسکار کریں سارزنیک روپ سے تو ملاؤٹ کرنے والے ہیں ان کو ہم بار بار سکایت کریں بار بار پکڑوائیں سرکار سے ابھی کانون بہت کمزور ہیں لیکن پھر بھی سزا دلوائیں آن تر ایک سرکشہ بھی ہمارے بہت خطرے میں بے بسی کے ساتھ ہمارے پردان منتری بار بار کر دیتے ہیں کبھی بھی آتنکوادی حملہ کر سکتے ہیں بہت بے بسی متدان کا قانون انوار کے متدان کا ہم قانون بنوائیں گے دیش میں لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک فرض ہے کہ جب جب متدان ہوگا تب ہم متدان کرنے اوشش جائیں گے یہ ہمارا ویقت اگزائد پر ہے عرض ویبستہ کے سر پر ہمیں یہ دی روپے کا امولین روکنا ہے روپے کو ڈولر پونٹ کے برابر کھڑا کرنا ہے تو ایک سنکل تو آج سے یہ کر کے جاؤ میں مر سکتا ہوں میں مٹ سکتا ہوں میں کٹ سکتا ہوں لیکن سننے تک نہیں کیسے بنی ویدیشی بسو کا پریوگ ہر جیز نہیں کروں گا یہ سنکل کو ہونا چاہیے میں ویدیشوں میں بھی جا کر کے ویدیشی شیمپور شابن پریوگ میں نہیں لاتا ہوں ٹھیک ہے وہاں جاتے ہیں تو پانی تو وہاں کا پینا پڑتا ہے یہاں تو پون آگر ہے میری بس میری ویش بھوسا میری جوتے میری چپل میرا ٹوت پرس میرا سابون میرا شیمپور میرا سب کچھ جو میں نپٹک دنچریہ میں پریوگ میں لاتا ہوں دینک وستوں کے پریوگ میں آنے والے جو الگ الگ اتفاد ہیں ان کا میں کسی بھی ویدیشی کمپنے کا پریوگ نہیں کروں گا یہ تو آج سے ہی سنکلپ لے کر کے جائیں گے آپ یہ دیکھ کسان ہیں تو میں وشہ مکتک رشی کروں گا پانچ راکھ کروڑ روپے کا جہر ہم کریتے ہیں اور اس کی پرینام سروپ ابھی راجیو بھائی بول رہے تھے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی شریر میں جہر گھول دیئے ان کے دودھ میں جہر گھول دیئے ان کو جبردستی جو ہے کیا سروپ ان کا بنا دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وش پلا رہی ہیں ہم ایک کسان ہیں تو ہم سنکلپ لیں گے کہ ہم وشہ مکتک رشی کر کے سوستہ اور سمرت مہارت کا نربان کریں گے ایسا سنکلپ اپنے حدہ میں لینا ہے جل کا سندکشن ہم کریں گے پرس پر ابھیبادن میں ہم ہلو ہائے کا پریوگ نہیں کریں گے چاہے آپ کوئی بھی بھارتی شبد کا پریوگ کیجئے کسی بھی مت پنت سمپردائے میں آپ رہتے ہیں ارے کم سے کم یہ بات تو مسلمانوں سے ہی سیکھ لو وہ کبھی بھی ہلو ہائے نہیں بولتے اور ہم یہاں پڑھے لکھے دو ہو گئے ہائے کیسے اور جتنے پڑھے لکھے میں دیکھتا ہوں جتنے زیادہ پڑھے لکھے جتنے زیادہ بڑھے اتنے زیادہ سڑھے لیکن یہ بات کہ ہی دکھے لاغو ہو رہی ہے ہم پڑھے لکھے ہو کر کے اور پوری طرح سے انگریجیت میں ڈوب گئے پریم کے نام پر بھی وہ کیا مناتے ہیں ویلینٹائن ڈی ان کو یہ نہیں پتا ویلینٹائن کون تھا بس ویلینٹائن ڈے منا رہے کیا کر رہے ہیں بوڑے بڑیا بھی ہاں وہ پھول سا لے کر کے کٹر کٹر میں تمہارے لئے پریم کا پھول لے کر کے آئے ہوں اے تھارا بھلا ہو جائے چار سو اٹھ سٹھ ہی سیوی میں ایک کلوڈیس نام کا مہامور خراجہ ہوا اس نے کہا کہ راج پریوار کے لوگ ہی شادی کریں گے اور دوسرا کو شادی نہیں کر سکتا تو ایک ویلینٹائن نام کا ایک چرچ میں پادری رہتا تھا وہ لوگوں کی چوری چھپے سادی کراتا تھا دب کلوڈیس اس مہامور خراجہ کو پتا لگا کہ لوگوں کی شادی کراتا تھا تو اس کو فانسی پر لٹکا دیا سولی پر لٹکا دیا تو بولے اس کی یاد میں ہم تو ہے نا یہ ویلینٹائن ڈے مناتے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے ویلینٹائن ڈے کہا تم سے کیا مطلب ہماری تیتھی ہماری کال گھرنا آج کسی سے پوچھو کونسا سن چل رہا ہے ایشوی شان سب کو پتا ہے وکرم سمت کسی کو نہیں پتا یا تھوڑوں لوگوں کو پتا ہے آج تیتھی کیا ہے نہیں پتا ڈےٹ کیا ہے سب کو پتا ہے ہمارے دن ہم سے چھوٹ گئے ہمارے ورشہ ہم سے چھوٹ گئے ہمارے کال کی گھرنا ہم سے چھوٹ گئی ہمارے ہمارے اپنی چیزیں ہم سے چھوٹ دی جا رہی ہیں اپنی سنسکرتی اپنی سبھتا اپنا آجار اپنا شیل ویدیشی لوگوں میں وستوگت وکاس کو ماننیتا ہے ہمارے ہم وکاس کو ماننیتا ہے ہم اپاسنا کے جیون میں وشواس رکھتے ہیں وہ واسنا کے جیون میں ویلاسیتہ کے جیون میں وشواس رکھتے ہیں وہ مانتے ہوں گے ویبھو کو ہم نے تو تیاغ کو ہمیشہ پوجا ہے ہم بھگوان شرام کو اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کے پاس میں کروڑوں عربوں کی دولت تھی ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف ان کے لیے ونواسا اور دوسری طرف راجہ بھی سیکھ انہوں نے ویلاسیتہ کو چھوڑ کر کے محلو کو چھوڑ کر کے جنگل کی راہ لی تھی اس لیے ہم نے ان کو پوجا تھا ہم اویبھو کی سنسکرتی میں نہیں ہم تیاغ کی سنسکرتے میں وشواس رکھنے والے اپنا جنم دن ہم مومبتی بجھا کر کے نہیں گھی کے دیئے جلا کر کے ہون کر کے منائے ہم نے کیا ہو گیا مومبتی جلائے پھوک مار دی اے بھگوان میری جیبن جو جلدی بجھ جائے کیا الٹے کام میں پڑ گئے اپنے نام کرن ہوں سولح سنسکار ہوں اپنے وہ یج کے ساتھ سمپن نہ ہوں ہمارا جنم دن جب پیدا ہوتے ہیں تب گھر میں یج ہو اور جب جب جنم دن منایا جائے تب تب گھر میں یج ہو اور یج نہ ہو تو کم سے کم دیپ جلا کر کے ہم جنم دن منائے برکش لگا کر کے ہم جنم دن منائے کسی کو خوشہ دے کر کہ ہم جنم دن منائے مومبتیاں بجھا کر کے مریادہ شیل یہ ہماری سنسکرتی ہے دورا چار و بھی چار یہ سب کاما چار یہ ہماری سنسکرتی نہیں ہمارے ہم پن مرورنجن بھولنے کے لیے نہیں مرورنجن بھی سیکھنے کے لیے ہمارے ہم پر فرصت کے وقت میں ہم لوگ الگ لگ ویدوں کی پارن یجی کیا کرتے تھے سوم یاگ آدھی کیا کرتے تھے آج سارا مرورنجن کس کے لیے بگڑنے کے لیے اور بھولنے کے لیے ہمارے ہم مرورنجن بھی صدھرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہوتا تھا جیسے کہ ابھی بھائی راجیو جی نے بتایا کہ ہمارا سنگی تو ہو چاہے ہیں ہمارا نتی ہو ہماری سمپون ہمارے زیون شیلی میں ہمارے سماج میں ہمارے راشتر میں بھارت اور بھارتی اتا اس کو ہمیں اپنانا ہے تو ہمیں جو ستھاگت گلامی سے مکتی پانی ہے ہمیں ویچارگت ویچارک پرادھینتہوں سے مکتہ ہونا ہے اور تب یہ سمپون آجادی کا ہمارا اویان سمپون سا دھیمتہ کا ہمارا اویان بھارت سا بیمان پورا ہوگا ہم آتم پریورتن سے راشتر میں پریورتن لائیں گے اور ان مہاپرشوں کے اور کران تیویروں کا سپنوں کا بھارت بنائیں گے یہی ہے بھارت سا بیمان کا اویان بولی بھارت ماتا کی بندے بندے